یسایہ پہلا باب، یسایہ بن آموس کی رویا جو اس نے یہودہ اور یرشلم کی بابت یہودہ کے بادشاہوں، ازیہ اور یوتام اور آخذ اور ہزکیہ کے آیام میں دیکھی، سن آئے آسمان اور کان لگا آئے زمین کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے لڑکوں کو پالا اور پوسا پر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدہ اپنے صاحب کی چرنی کو لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے آہ خطاکار گروہ بدکرداری سے لڑی ہوئی قوم بدکرداروں کی نسل مکار اولاد جنہوں نے خداوند کو ترک کیا اسرائیل کے قدوس کو حکیر جانا اور گمراہ اور برگشتہ ہو گئے تم کیوں زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھاؤ گے تمام سر بیمار ہے اور دل بلکل سست ہے تلوے سے لے کر چاندی تک اس میں کہیں صحت نہیں فقط زخم اور چوٹ اور سڑے ہوئے گاؤ ہی ہیں جو نہ دبائے گئے نہ باندے گئے نہ تیل سے نرم کیے گئے ہیں تمہارا ملک اجار ہے تمہاری بستیاں جل گئیں پردیسی تمہاری زمین کو تمہارے سامنے نگلتے ہیں وہ ویران ہے گویا اسے اجنبی لوگوں نے اجارا ہے اور سیون کی بیٹی چھوڑ دی گئی ہے جیسے جھونپڑی تاکستان میں اور چھپر ککڑی کے کھیت میں یا اس شہر کی ماند جو محصور ہو گیا ہو اگر رب الفاج ہمارا تھوڑا سا بقیہ باقی نہ چھوڑتا تو ہم صدوم کی مثل اور امورہ کی ماند ہو جاتے ہیں آئے صدوم کے حاکموں خداوند کا کلام سنو آئے امورہ کے لوگوں ہمارے خدا کی شریعت پر کان لگاؤ خداوند فرماتا ہے تمہارے زبیوں کی قصد سے مجھے کیا کام میں مینڈوں کی سوختنی قربانیاں سے اور فربہ بچروں کی چربی سے بیزار ہوں اور بیلوں اور بھیڑوں اور بکریوں کے خون میں میری خوشنودی نہیں جب تم میرے حضور آ کر میرے دیدار کے طالب ہوئے تو کون تم سے یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہوں کو روندو آئندہ کو باطل حدیہ نہ لانا بخور سے مجھے نفرت ہے نئے چاند اور سہبت اور عیدی جماعت سے بھی کیونکہ مجھ میں بدکرداری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں میرے دل کو تمہارے نئے چاندوں اور تمہاری مقررہ عیدوں سے نفرت ہے وہ مجھ پر بار ہیں میں ان کی برداشت نہیں کر سکتا جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤگے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا ہاں جب تم دعا پر دعا کروگے تو میں نہ سنو گا تمہارے ہاتھ تو خون علودہ ہے اپنے آپ کو دھو اپنے آپ کو پاک کرو اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو بدفعلی سے باز آؤ نکوکاری سیکھو انصاف کے طالب ہو مظلوموں کی مدد کرو یتیموں کی فریاد رسی کرو بیووں کی حامی ہو اب خدا ہم فرماتا ہے آؤ ہم بہم حجد کریں اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں وہ برف کی ماند سے فیر ہو جائیں گے اور ہر چند وہ ارگوانی ہوں تو بھی ان کی ماند اجلے ہوں گے اگر تم راضی اور فرمامردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤگے پر اگر تم انکار کرو اور باغی ہو تو تلوار کا لکمہ ہو جاؤگے کیونکہ خدا انہ نے اپنے موں سے یہ فرمایا ہے وفادار بستی کیسی بدکار ہو گئی وہ تو انصاف سے معمور تھی اور راستبازی اس میں بستی تھی لیکن اب خونی رہتے ہیں تیری چاندی میل ہو گئی تیری میہ میں پانی مل گیا تیرے سردار گردم کش اور چوروں کے ساتھی ہیں ان میں سے ہر ایک رشوت دوست اور انعام کا طالب ہے وہ یتیموں کا انصاف کرنے اور بیعوں کی فریاد ان تک نہیں پہنچتی اس لیے خداوند رب الفاج اسرائیل کا قادر یوں فرماتا ہے کہ آہ میں ضرور اپنے مخالفوں سے آرام پاؤں گا اور اپنے دشمنوں سے انتقام لوں گا اور میں تجھ پر اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا اور تیری میل بلکل دور کر دوں گا اور اس رنگے کو جو تجھ میں ملا ہے جدہ کروں گا اور میں تیرے قاضیوں کو پہلے کی طرح اور تیرے مشیروں کو ابتدا کے مطابق بحال کروں گا اس کے بعد تو راستباز بستی اور وفادار عبادی کہلائے گی سیون عدالت کے سبب سے اور وہ جو اس میں گناہ سے باز آئے راستبازی کے باعث نجات پائیں گے لیکن گنہگار اور بدکردار سب اکٹھے ہلاک ہوں گے اور جو خداوند سے باغی ہوئے فنہ کیے جائیں گے کیونکہ وہ ان بلوتوں سے جن کو تم نے چاہا شرمندہ ہوں گے اور تم ان باغوں سے جن کو تم نے پسند کیا ہے خجل ہو گئے اور تم اس بلوت کی ماند ہو جاؤ گے جس کے پتے جھڑ جائیں اور اس باغ کی مثل جو بے آبی سے سوک جائے وہاں کا پہلوان ایسا ہو جائے گا جیسا سن اور اس کا کام چنگاری ہو جائے گا وہ دونوں بہم جل جائیں گے اور کوئی ان کی آگ نہ بشائے گا یسایہ دوبا وہ بات جو یسایہ بن عموس نے یہودہ اور یرشلم کے حق میں رویہ میں دیکھی آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا اور ٹیلوں سے بلند ہوگا اور سب قومیں وہاں پہنچیں گی بلکہ بہت سی امتیں آئیں گی اور کہیں گی آؤ خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں یعنی یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے کیونکہ شریعت سیون سے اور خداوند کا کلام یرشلم سے سادر ہوگا اور وہ قوموں کے درمیان عدالت کرے گا اور بہت سی امتوں کو ڈانٹے گا اور وہ اپنی تلواروں کو توڑ ڈالیں گے اور اپنے بھالوں کو ہنسوے بنا ڈالیں گے اور قوم قوم پر تلوار نہ چلائے گی اور وہ پھر کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے آئی یعقوب کے گھرانے آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلیں تو نے تو اپنے لوگوں یعنی یعقوب کے گھرانے کو ترک کیا اس لیے کہ وہ اہل مشرق کی رسوم سے پر ہیں اور فلسطیوں کی ماند شگون لیتے اور بیگانوں کی اولاد کے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں اور ان کا ملک سونے چاندی سے مالا مال ہے اور ان کے خزانوں کی کچھ انتہا نہیں اور ان کا ملک گھوڑوں سے بھرا ہے اور ان کے رتھوں کا کچھ شمار نہیں اور ان کی سرزمین بتوں سے بھی پر ہے وہ اپنے ہی ہاتھوں کی سنت یعنی اپنے ہی انگلیوں کی کاراگری کو سجدہ کرتے ہیں اس سباب سے چھوٹا آدمی پست کیا جاتا ہے اور بڑا آدمی ضلیل ہوتا ہے اور تو ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا خداوند کے خوف سے اور اس کے جلال کی شوقت سے چٹان میں گھس جا اور خاک میں چھپ جا انسان کی اونچی نگاہ نیچی کی جائے گی اور بنی آدم کا تقبر پست ہو جائے گا اس روز خداوند ہی سر بلند ہوگا کیونکہ رب الفاج کا دن تمام مگروروں بلند نظروں اور متقبروں پر آئے گا اور وہ پست کیے جائے گے اور لبنان کے سب دیوداروں پر جو بلند اور اونچے ہیں اور بسن کے سب بلوتوں پر اور سب اونچے پہاڑوں اور سب بلند ٹیلوں پر اور ہر ایک اونچے برج پر اور ہر ایک فصیلی دیوار پر اور تسریز کے سب جہازوں پر غرض ہر ایک خوشنبہ منظر پر اور آدمی کا تقبر زیر کیا جائے گا اور لوگوں کی بلند بینی پست کی جائے گی اور اس روز خداوند ہی سر بلند ہوگا اور تمام بط بلکل تفنا ہو جائیں گے اور جب خداوند اٹھے گا تو زمین کو شدت سے ہلائے تو لوگ اس کے ڈر سے اور اس کے جلال کی شوقت سے پہاڑوں کے غاروں اور زمین کے شگافوں میں گسیں گے اس روز لوگ اپنی سونے چاندی کی مورتوں کو جو انہوں نے پوجھنے کے لیے بنائی ہیں چھوچندروں اور چمگادروں کے آگے پھینک دیں گے تاکہ جب خداوند زمین کو شدت سے ہلانے کے لیے اٹھے تو اس کے خلاف سے اور اس کے جلال کی شوقت سے چٹانوں کے غاروں اور ناہوار پتھروں کے شگافوں میں گھس جائیں پاس تم انسان سے جس کا دم اس کے نتنوں میں ہے باز رہو کیونکہ اس کی کیا قدر ہے یوسائیہ تین باب کیونکہ دیکھو خداوند رب الفاج یرشلم اور یہودہ سے سہارا اور تکیہ روٹی کا تمام سہارا اور پانی کا تمام تکیہ دور کر دے گا یعنی بہادر اور صاحب جنگ کو قاضی اور نبی کو فالگیر اور کوہن سال کو پچاس پچاس کے سرداروں اور عزتداروں اور صلاحکاروں اور ہشیار کاریگروں اور مہر جادیگروں کو اور میں لڑکوں کو ان کے آگے سردار بناوں گا اور ننے بچے ان پر حکمرانی کریں گے لوگوں میں سے ہر ایک دوسرے پر اور ہر ایک اپنے ہمسائے پر ستم کرے گا اور بچے بوڑوں کی اور رزیر شریفوں کی گستاخی کریں گے جب کوئی آدمی اپنے باپ کے گھر میں اپنے بھائی کا دامن پکڑ کر کہے کہ تو تو پشاک والا ہے آ تو ہمارا حاکم ہو اور اس اجلے دیس پر قابض ہو جا اس روز وہ بلند آواز سے کہے گا کہ مجھ سے انتظام نہیں ہوگا کیونکہ میرے گھر میں نہ روٹی ہے نہ کپڑا مجھے لوگوں کا حاکم نہ بناو کیونکہ یرشلم کی بربادی ہو گئی اور یہودہ گر گیا اس لیے کہ ان کی بول چال اور چال چلن خداوند کے خلاف ہیں اور اس کی جلالی آنکھوں کو غضبناک کریں ان کے موں کی صورت ان پر گواہی دیتی ہے وہ اپنے گناہوں کو صدوم کی مانت ظاہر کرتے ہیں اور چھپاتے نہیں ان کی جانوں پر واویلہ ہے کیونکہ وہ آپ اپنے اوپر بلائے لاتے ہیں راست بازوں کی بابت کہو کہ بھلا ہوگا کیونکہ وہ اپنے کاموں کا پھل کھائیں گے شریروں پر واویلہ ہے کہ ان کو بڑی پیش آئے گی کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں کا کیا پائیں گے میرے لوگوں کی یہ حالت ہے کہ لڑکے ان پر ظلم کرتے ہیں اور عورتیں ان پر حکمران ہیں آئے میرے لوگو تمہارے پیشواد تم کو گمراہ کرتے ہیں اور تمہارے چلنے کی راہوں کو بگاڑتے ہیں خداوند کھڑا ہے کہ مقدمہ لڑے اور لوگوں کی عدالت کرے خداوند اپنے لوگوں کے بزرگوں اور ان کے سرداروں کی عدالت کرنے کو آئے گا تم ہی ہو جو تاکستان چٹ کر گئے ہو اور مسکینوں کی لوٹ تمہارے گھروں میں ہے خداوند رب الفاج فرماتا ہے کہ اس کے کیا معنی ہے کہ تم میرے لوگوں کو دباتے اور مسکینوں کے سر کچلتے ہو خداوند فرماتا ہے چونکہ سیون کی بیٹیاں متقبر ہیں اور گردن کشی اور شوخ چشمی سے خرامہ ہوتی ہیں اور اپنے پاؤں سے ناز رفتاری کرتی اور گھنگرو بجاتی جاتی ہیں اس لئے خداوند سیون کی بیٹیوں کے سر گنجے اور یہودہ ان کے بدن بے پردہ کر دے گا اس دن خداوند ان کے خلخال کی زبائش اور جالیاں اور چاند لے لے گا اور آویزے اور پہنپیاں اور نکاب اور تاج اور پازیب اور پٹکے اور اتردان اور تاویز اور انگوٹھیاں اور نت اور نفیس پشاکیں اور اوڑنیاں اور دبٹے اور کیسے اور آرسیاں اور باریک کتانی لباس اور دستاریں اور برکے بھی اور یوں ہوگا کہ خشبو کے عوض سراہت ہوگی اور پٹکے کے بدلے رسی اور گندے ہوئے بالوں کی جگہ چند لپن اور نفیس لباس کے عوض ٹاٹ اور حسن کے بدلے داغ تیرے بہادر تیتیگ ہو جائیں گے اور تیرے پہلوان جنگ میں قتل ہوں گے اس کے پھاٹک ماتم اور نوحہ کریں گے اور وہ اجار ہو کر خاک پر بیٹھے گی یوسائیہ چار باب اس وقت سات عورتیں ایک مرد کو پکڑ کر کہیں گی کہ ہم اپنی روٹی کھائیں گی اور اپنے کپڑے پہنیں گی تو ہم سب سے صرف اتنا کر کہ ہم تیرے نام سے کہلائیں تاکہ ہماری شرمندگی مٹھیں تاب خداون کی طرف سے رویدگی خوبصورت اور شاندار ہوگی اور زمین کا پھل ان کے لئے جو بنی اسرائیل میں سے بچ نکلے لذیز اور خوشنمہ ہوگا اور یوں ہوگا کہ جو کوئی سیون میں چھٹ جائے گا اور جو کوئی یورشلم میں باقی رہے گا بلکہ ہر ایک جس کا نام یورشلم کے زندوں میں لکھا ہوگا مقدس کہلائے گا جب خداون سیون کی بیٹیوں کی گندگی کو دور کرے گا اور یورشلم کا خون روحِ عدل اور روحِ سوزان کے ذریعے سے دھوڑا لے گا تب خداون پھر کوئی سیون کے ہر ایک مکان پر اور اس کی مجلس گاہوں پر دن کو بادل اور دھوان اور رات کو روشن شہولہ پیدا کرے گا تمام جلال پر ایک سائبان ہوگا اور ایک خیمہ ہوگا جو دن کو گرمی میں سایہ دار مکان اور آندھی اور جھڑی کے وقت آرامگا اور پناہ کی جگہ ہو یسایہ پانچ باب اب میں اپنے محبوب کے لیے اپنے محبوب کا ایک گیت اس کے تاکستان کی باوت کہوں گا میرے محبوب کا تاکستان ایک زرخیز بہار پر تھا اور اس نے اسے کھوڑا اور اسے پتھر نکال پھینکے اور اچھی سے اچھی تاکیں اس میں لگائیں اور اس میں برج بنایا اور ایک کولو بھی اس میں تراشا اور انتظار کیا کہ اس میں اچھے انگور لگیں لیکن اس میں جنگلی انگور لگیں اب آئے یوشلم کے بشندو اور یہودہ کے لوگو میرے اور میرے تاکستان میں تم ہی انصاف کرو کہ میں اپنے تاکستان کیلئے اور کیا کر سکتا تھا جو میں نے نہ کیا اور اب جو میں نے اچھے انگوروں کی امید کی تو اس میں جنگلی انگور کیوں لگے اور میں بادنوں کو حکم کروں گا کہ اس پر میں نہ برسائیں سورب الفاج کا تاکستان بنی اسرائیل کا گھرانہ ہے اور بنی یہودہ اس کا خوشنم و پودا ہے اس نے انصاف کا انتظار کیا پر خون ریزی دیکھی وہ داد کا منتظر رہا پر فریاد سنی ان پر افسوس جو گھر سے گھر اور کھیت سے کھیت ملا دیتے ہیں یہاں تاک کہ کچھ جگہ باقی نہ بچے اور ملک میں وہی اکیلے بسیں رب الفاج نے میرے کان میں کہا یقیناً بہت سے گھر اجڑ جائیں گے اور بڑے بڑے عالی شان اور خوبصورت مکان بھی بے چراغ ہوں گے کیونکہ پندرہ بگے تاکستان سے فقط ایک بط میں حاصل ہوگی اور ایک ہومر بیج سے ایک ایفہ گلہ ان پر افسوس جو سب سویرے اٹھتے ہیں تاکہ نشہ بازی کے در پہ ہوں اور جو رات کو جاگتے ہیں جب تک شراب ان کو بھڑکا نہ دے اور ان کے جشن کی میفلوں میں بربط اور ستار اور دف اور بین اور شراب ہیں لیکن وہ خداوند کے کام کو نہیں سوچتے کہ اس کے ہاتھوں کی کارگری پر گوھر نہیں کرتے اس لیے میرے لوگ جہالت کی سبب سے اسیری میں جاتے ہیں ان کے بزرگ بھوکو مرتے اور عوام پیاس تے جلتے ہیں پس پتال اپنی حوث بڑھاتا ہے اور اپنا موں بے انتہا پھارتا ہے اور ان کے شریف اور عام لوگ اور غوغائی اور جو کوئی ان میں فقر کرتا ہے اس میں اتر جائیں گے اور چھوٹا آدمی جھکایا جائے گا اور بڑا آدمی پست ہوگا اور مگروروں کی آنکھیں نیچی ہو جائیں گے لیکن رب الفاج عدالت میں سر بلند ہوگا اور خدا قدوس کی تقدیس صداقت سے کی جائے گی تاب برے گویا اپنی چرہ گاہوں میں چریں گے اور دولت مندوں کے ویران کھیت پردیسیوں کے گلے کھائیں گے ان پر افسوس جو بطالت کی تنابوں سے بدکرداری کو اور گویا گاڑی کے رسوں سے گناہ کو کھینچ لاتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ وہ جلدی کرے اور پھرتی سے اپنا کام کرے کہ ہم دیکھیں اور اسرائیل کے قدوس کی مشوت نزدیک ہو اور آن پہنچے تاکہ ہم اسے جانیں ان پر افسوس جو بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی کہتے ہیں اور نور کی جگہ تاریکی کو اور تاریکی کی جگہ نور کو دیتے ہیں اور شرینی کے بدلے تلخی اور تلخی کے بدلے شرینی رکھتے ہیں ان پر افسوس جو اپنی نظر میں دانش مند اور اپنی نگاہ میں صاحبِ امتعاز ہیں ان پر افسوس جو میں پینے میں زور آور اور شراب ملانے میں پہلوان ہیں جو رشوت لے کر شریروں کو صادق اور صادقوں کو ناراست تھراتے ہیں پس جس طرح آگ بوسے کو کھا جاتی ہے اور جلتا ہوا پھوس بیٹھ جاتا ہے اسی طرح ان کی جڑ بوسیدہ ہوگی اور ان کی کلی گرد کی طرح اڑ جائے گی کیونکہ انہوں نے رب الفاج کی شریعت کو ترک کیا اور اسرائیل کے قدوس کے کلام کو حقید جانا اس لئے خداوند کا کہر اس کے لوگوں پر بھڑکا اور اس نے ان کے خلاف اپنا ہاتھ بڑھایا پھر ان کو مارا چنانچہ پہاڑ کانپ گئے اور ان کی لاشیں بزاروں میں غلازت کی ماند پڑی ہیں باوجود اس کے اس کا کہہ ٹل نہیں گیا بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑا ہوا ہے اور وہ قوموں کے لئے دور سے جھنڈا کھڑا کرے گا اور ان کو زمین کی انتہا سے سسکار کر بلائے گا اور دیکھ وہ دوڑے چلے آئیں گے نہ کوئی ان میں تھکے گا نہ کھس لے گا نہ کوئی اونگے گا نہ سوئے گا نہ ان کا کمر بند کھلے گا اور نہ ان کی جوتھیوں کا تسمہ ٹوٹے گا ان کے تیر تیز ہیں اور ان کی سب کمانے کشیدہ ہوں گے ان کے گھوڑوں کے سم چکماغ اور ان کی گاڑیاں گردباد کی ماند ہوں گی اور وہ شیرنی کی ماند درجیں گے ہاں وہ جوان شیروں کی طرح دھاریں گے وہ گرا کر شکار پکڑیں گے اور اسے بے روک ٹوک لے جائیں گے اور کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور اس روز وہ ان پر ایسا شور مچائیں گے جیسا سمندر کا شور ہوتا ہے اور اگر کوئی اس ملک پر نظر کرے تو بس اندھیرہ اور تنگھالی ہے اور روشنی اس کے بادنوں سے تاریخ ہو جاتی ہے یسایہ چھے باب جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی میں نے خدا مند کو ایک بڑی بلندی پر انچے تخت پر بیٹھے دیکھا اور اس کے لباس کے دامن سے حیکل مامور ہو گئی اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے جن میں سے ہر ایک کے چھے بازو تھے اور ہر ایک دو سے اپنا موں ڈھاپے تھا اور دو سے پاؤں اور دو سے اڑتا تھا اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا قدوس 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 رب الفاج ہے ساری زمین اس کے جلال سے مامور ہے اور پکارنے والے کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئیں اور مکان دھویں سے بھر گیا تب میں بول اٹھا اور مجھ پر افسوس میں تو برباد ہوا کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الفاج کو دیکھا اس وقت سرافیم میں سے ایک سلگا ہوا کوئلہ جو اس نے دست پناہ سے مذبہ پر سے اٹھا لیا اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا اور اس نے میرے موں کو چھوا اور کہا دیکھ اس نے ترے لبوں کو چھوا پس تیری بدکرداری دور ہوئی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی جس نے فرمایا میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا تب میں نے ارض کی میں حاضر ہوں مجھے بھیجو اور اس نے فرمایا جا اور ان لوگوں سے کہہ کہ تم سنا کرو پر سمجھو نہیں تم دیکھا کرو پر بھوجھو نہیں تو ان لوگوں کے دلوں پر چربا دے اور ان کے کانوں کو بھاری کر اور ان کی آنکھیں بند کر دے تا نہ ہو کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے کانوں سے سنیں اور اپنے دلوں سے سمجھ لیں اور باز آئیں اور شفا پائیں تب میں نے کہا آئے خداوند یہ کب تک اس نے جواب دیا جب تک بسنیاں ویران نہ ہوں اور کوئی بسنے والا نہ رہے اور گھر بے چراغ نہ ہوں اور زمین سرہ سر اجار نہ ہو جائے اور خداوند آدمیوں کو دور کر دے اور اس سرزمین میں متروق مقام بکسرت ہوں اور اگر اس میں دسمہ حصہ باقی بھی بچ جائے تو وہ پھر بسم کیا جائے گا لیکن وہ بثوم اور بنود کی ماند ہوگا کہ باوجود یہ کہ وہ کاتے جائیں تو بھی ان کا ٹھنڈ بچ رہتا ہے سو اس کا ٹھنڈ ایک مقدس تخم ہوگا یوسیعہ ساد باب اور شاہ یہودہ آخذ بن یتام بن ازیعہ کے ایام میں یوں ہوا کہ رزین شاہ ارام اور فتح بن رملیہ شاہ اسرائیل نے یورشلم پر چڑھائی کی لیکن اس پر غالب نہ آسکے اس وقت داؤد کے گھانے کو یہ خبر دی کہ آرام افرائیم کے ساتھ متحد ہے پاس اس کے دل نے اور اس کے لوگوں کے دلوں نے یوں جنبش کھائی جیسے جنگل کے درخت آندھی سے جنبش کھاتے ہیں تاب خداوند نے یوسیعہ کو حکم کیا کہ تُو اپنے بیٹے شیار یا شوب کو لے کر اوپر کے چشمے کی نہر کے سرے پر جو دھوبیوں کے میدان کی راہ میں ہے آخذ سے ملاقات کر اور اسے کہہ خبردار ہو اور بے قرار نہ ہو ان لکٹیوں کے دو دھوئے والے ٹکڑوں سے یعنی آرامی رزین اور رملیہ کے بیٹے کی کہر انگیزی سے نہ ڈر اور تیرا دل نہ گھرائے چونکہ آرام اور افرائیم اور رملیہ کا بیٹا تیرے خلاف مشورت کر کے کہتے ہیں کہ آؤ ہم یہودہ پر چرہائی کریں اور اسے تنگ کریں اور اپنے لئے اس میں رخنا پیدا کریں اور تابیل کے بیٹے کو اس کے درمیان تخت نشین کریں اس لئے خداوند خدا فرماتا ہے کہ اس کو پائداری نہیں بلکہ ایسا بھی ہو نہیں ہو سکتا کیونکہ آرام کا دار السلطنت دمشق ہی ہوگا اور دمشق کا سردار رزین اور پینسٹ برس کی اندر افرائیم ایسا کٹ جائے گا کہ قوم نہ رہے گا افرائیم کا بھی دار السلطنت سامریہ ہی ہوگا اور سامریہ کا سردار رملیہ کا بیٹا اگر تم ایمان نہ لاؤگے تو یقیناً تم بھی قائم نہ رہوگے پھر خداوند نے آخذ سے فرمایا خداوند اپنے خدا سے کوئی نشان طلب کر خا نیچے پتال میں خا اوپر بلندی پر لیکن آخذ نے کہا کہ میں طلب نہیں کروں گا اور خداوند کو نہیں آزماؤں گا تب اس نے کہا آئے دعوت کے خاندان اب سنو کیا تمہارا انسان کو بیزار کرنا کوئی ہلکی بات ہے کہ میرے خدا کو بھی بیزار کروگے لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام امینل رکھے گی اور دہی اور شہد کھائے گا جب تک کہ وہ نیکی اور بدی کے رد و قبول کے قابل نہ ہو پر اس سے پیشتر کہ یہ لڑکا نیکی اور بدی کے رد و قبول کے قابل ہو یہ ملک جس کے دونوں بادشاہوں سے تجھ کو نفرت ہے ویران ہو جائے گا خداوند تجھ پر اور تیرے لوگوں اور تیرے باپ دادا کے گھرانے پر ایسے دن لائے گا جیسے اس دن سے جب افرائیم یہودہ سے جدہ ہوا آج تک کبھی نہ لائے یعنی شاہِ اسور کے دن اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند مصر کی نہروں کے آس سرے پر سے مکھیوں کو اور اسور کے ملک سے زمبوروں کو سسکار کر بلائے گا سو وہ سب آئیں گے اور ویران وادیوں میں اور چٹانوں کی درانوں میں اور سب خارستانوں میں اور سب چراغہوں میں چھا جائیں گے اسی روز خداوند اس طرح سے جو دریائے فرات کے پاس ہے کرائے پر لیا یعنی اسور کے بادشاہ سے سر اور پاؤں کے بال منڈے گا اور اس سے داڑی بھی کھرچی جائے گی اور اس وقت یوں ہوگا کہ آدمی صرف ایک گائے اور دو بھیڑیں پالے گا اور ان کے دودھ کی فراوانی سے لوگ مکھن کھائیں گے کیونکہ ہر ایک جو اس ملک میں بچ رہے گا مکھن اور شہدی کھایا کرے گا اور اس وقت یہ حالت ہو جائے گی کہ ہر جگہ ہزاروں رپے کے تاکستانوں کی جگہ خاردار جھاڑیاں ہوں گی لوگ تیر اور کمانے لے کر وہاں آئیں گے کیونکہ تمام ملک کانٹوں اور جھاڑیوں سے پور ہوگا مگر ان سب پہاڑیوں پر جو قدالی سے کھو دی جاتی تھیں جھاڑیوں اور کانٹوں کے خوف سے تو پھر نہ چلے گا لیکن وہ گائے بیل اور بھیڑ بھکریوں کی چرہ گاہ ہوں گی یوسیٰ آٹھ باب پھر خدامد نے مجھے فرمایا کہ ایک بڑی تختی لے اور اس پر ساف ساف لکھ مہیر شاہ لال حاش بز کے لیے اور دو دیانت دار گواہوں کو یعنی اوریا کہن کو اور زکریہ بن یبریکہ کو شاہد بنا اور میں نبیہ کے پاس گیا سو وہ حاملہ ہوئی اور بیٹا پیدا ہوا تب خدامد نے مجھے فرمایا کہ اس کا نام مہیر شاہ لال حاش باز رکھ کیونکہ اس سے پیشتر کے یہ لڑکا ابا اور امہ کہنا سیکھے دمشق کا مال اور ساملیہ کی لوٹ کو اٹھوا کر شاہِ اسور کے حضورز لے جائیں گے پھر خدامد نے مجھ سے فرمایا چونکہ ان لوگوں نے چشمہِ شلوخ کے آہستہ رو پانی کو رد کیا اور رزین اور رملیہ کے بیٹے پرمائل ہوئے اس لیے اب دیکھ خدامد ریا فرات کے سخت شدید سلاب کو یعنی شاہِ اسور اور اس کی ساری شوقت کو ان پر چڑھا لائے گا اور وہ اپنے سب نالوں پر اور اپنے سب کناروں سے بہن نکلے گا اور وہ یہودہ میں بڑھتا چلا جائے گا اور اس کی تغیانی بڑھتی جائے گی وہ گردن تک پہنچے گا اور اس کے پروں کے پھلاو سے تیرے ملک کی ساری وسط آئے امینویل چھپ جائے گی آئے لوگو دھوم مچاؤ پر تم ٹکلے ٹکلے کیے جاؤ گے اور آئے دور دور کے ملکوں کے بشندوں سنو کمر باندھو پر تمہارے ٹکلے ٹکلے کیے جائیں گے کمر باندھو پر تمہارے پرزے پرزے ہو جائیں گے تم مضبوط بنو اور باطل ہوگا تم کچھ کہو اور اسے قیام نہ ہوگا کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے کیونکہ خدا انہیں جب اس کا ہاتھ مجھ پر غالب ہوا اور ان لوگوں کی راہ میں چلنے سے مجھے منع کیا تو مجھ سے یوں فرمایا کہ تم اس سب کو جسے یہ لوگ سازش کہتے ہیں سازش نہ کہو اور جس سے وہ ڈرتے ہیں تم نہ ڈرو اور نہ گھبراؤ تم رب الفاج ہی کو مقدس جانو اور اسی سے ڈرو اور اسی سے خائف رہو اور وہ ایک مقدس ہوگا لیکن اسرائیل کے دونوں گھرانوں کے لیے صدمہ اور ٹھوکر کا پتھر اور یرشلم کے باشندوں کے لیے پھندہ اور دام ہوگا ان میں سے بھتیرے اسے ٹھوکر کھائیں گے اور گریں گے اور پاش پاش ہوں گے اور دام میں پھنسیں گے اور پکڑے جائیں گے شہادت نامہ بند کر دو اور میرے شاگردوں کے لیے شریعت پر مہر کرو میں بھی خداون کی راہ دیکھوں گا جو اب یقوب کے گھرانے سے اپنا موت شپاتا ہے میں اس کا انتظار کروں گا دیکھ میں ان لڑکوں سمیت جو خداون نے مجھے بخشے رب الفاج کی طرف سے جو کوہ سیون میں رہتا ہے بنی اسرائیل کے درمیان نشانوں اور اجائب و غرائب کے لیے ہوں جب وہ تم سے کہیں تم جنات کے یاروں اور افسونگروں کی جو فس پساتے اور بڑھ بڑھاتے ہیں تلاش کرو تو تم کہو کیا لوگوں کو مناسب نہیں کہ اپنے خدا کے طالب ہوں کیا زندوں کی بابت مردوں سے سوال کریں شریعت اور شہادت پر نظر کرو اگر وہ اس کلام کے مطابق نہ بولیں تو ان کے لیے صبح نہ ہوگی تا وہ ملک میں بھوکے اور خستہ حال پھریں گے اور یوں ہوگا کہ جب وہ بھوکے ہوں تو جان سے بیزار ہوں گے اور اپنے بادشاہ اور اپنے خدا پر لانت کریں گے اور اپنے موں اسمان کی طرف اٹھائیں گے پھر زمین کی طرف دیکھیں گے اور ناغھاں تنگی اور تاریکی یعنی ذلبت اندھو اور تیرگی میں کھدیڑے جائیں گے یوسیہ نوباب لیکن اندھو گہن کی تیرگی جاتی رہے گی اس نے قدیم زمانے میں زبلون اور نفتالی کے علاقوں کو زلیل کیا پر آخری زمانے میں قوموں کے گلیل میں دریا کی سمت جردن کے پار بزرگی دے گا جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا تو قوم کو بڑھایا تو نے ان کی شادمانی کو زیادہ کیا وہ تیرے حضور ایسے خوش ہیں جیسے فصل کارتے وقت اور غریمت کی تقسیم کے وقت لوگ خوش ہوتے ہیں کیونکہ تو نے ان کے بوجھ کے جوئے اور ان کے کندے کے لٹ اور ان پر ظلم کرنے والے کے آسا کو ایسا توڑا ہے جیسا مدیان کے دن میں کیا تھا کیونکہ جنگ میں مسلح مردوں کے تمام سلح اور خون الودہ کپڑے جلانے کے لئے آگ کا اندن ہوں گے اس لئے ہمارے لئے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب مشیر خدا قادر عبدیت کا باب سلامتی کا شہزادہ ہوگا اس کی سلطنت کی اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی وہ دعوت کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے اب تک حکمران رہے گا اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا رب الافاج کی غیوری یہ کرے گی خدا اند نے یعقوب کے پاس پیغام بھیجا اور اسرائیل پر نازل ہوا اور سب لوگ معلوم کریں گے یعنی بنی افرائیم اور اہل سامریہ جو تکبر اور سخت دلی سے کہتے ہیں کہ اینٹیں گر گئیں پر ہم تراشے ہوئے پتھروں کی امارت بنائیں گے گولر کے درخت کاتے گئے پر ہم دیودار لگائیں گے اس لئے خداوند رزین کی مخالف گروہوں کو ان پر چرحال آئے گا اور ان کے دشمنوں کو خود مسلح کرے گا آگے آرامی ہوں گے اور پیچھے فلسطی اور وہ مو پسار کر اسرائیل کو نگل جائیں گے باوجود اس کے اس کا کہہ ٹل نہیں گیا بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑا ہوا ہے تو بھی لوگ اپنے مارنے والے کی طرف نہ پھرے اور رب الفاج کے طالب نہ ہوئے اس لئے خداوند اسرائیل کے سر اور دم اور خاص و عام کو ایک ہی دن میں کار ڈالے گا بزرگ اور عزت دار آدمی سر ہے اور جو نبی جھوٹی باتیں سکھاتا ہے وہ ہی دم ہے کیونکہ جو ان لوگوں کے پیش ہیں ان سے خطہ کاری کراتے ہیں اور ان کے پیراو نگلے جائیں گے پس خداوند ان کے جوانوں سے خوشنود نہ ہوگا اور وہ ان کے یتیموں اور ان کی بیواؤں پر کبھی رحم نہ کرے گا کیونکہ ان میں ہر ایک بے دین اور بد کردار ہے اور ہر ایک موہ ہماکت اگلتا ہے باوجود اس کے اس کا کہر ٹال نہیں گیا بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑا ہوا ہے کیونکہ شرارت آگ کی طرح جاتی جلاتی ہے وہ خس و خار کو کھا جاتی ہے بلکہ وہ جنگل کی گنجان جھاڑیوں میں شول آزان ہوتی ہے اور وہ دھوئے کے بادل میں اوپر کو اڑ جاتی ہے رب الفاج کے کہن سے یہ ملک جلایا گیا ہے اور لوگ ایندن کی ماند ہیں کوئی اپنے بھائی پر رحم نہیں کرتا اور کوئی دہنی طرف سے چھینے گا پر بھوکا رہے گا اور وہ بھائی طرف سے کھائے گا پر سیر نہ ہو گا ان میں سے ہر ایک دا کے مخالف ہوں گے باوجود اس کے اس کا کہہ ٹل نہیں گیا بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑا ہوا ہے یوسیٰ دس باب ان پر افسوس جو بے انصافی سے فیصلے کرتے ہیں اور ان پر جو ظلم کی روب کاریں لکھتے ہیں تاکہ مسکینوں کو عدالت سے محروم کریں اور جو میرے لوگوں میں محتاج ہیں ان کا حق چھین لیں اور بیواؤں کو لوٹیں اور یتیم ان کا شکار ہوں سو تم مطالبہ کے دن اور اس خرابی کے دن جو دور سے آئے گی کیا کروگے تم کمک کے لیے کس کے پاس دوڑوگے اور تم اپنی شوقت کہاں رکھ چھوڑوگے وہ قیدیوں میں نہیں گیا بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑا ہوا ہے اسور یعنی میرے کہر کے ایسا پر افسوس جو لٹ اس کے ہاتھ میں ہے سو میرے کہر کا ہتھیار ہے میں اسے ایک ریاکار قوم پر بھیجوں گا اور ان لوگوں کی مخالفت میں جن پر میرا کہر ہے میں اسے حکم قطعی دوں گا کہ مال لوٹے اور غنیمت لے اور ان کو بازاروں کی کیچڑ کی ماند لتارے لیکن اس کا یہ خیال نہیں ہے اور اس کے دل میں یہ خواہش نہیں ہے کہ ایسا کرے بلکہ اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ قتل کرے اور بہت سی قوموں کو کار ڈالے کیونکہ وہ کہتا ہے کیا میرے عمرہ سب کے سب بادشاہ نہیں کیا کلنو کرکمس کی ماند نہیں ہے اور حماد عرفات کی ماند نہیں اور سامریہ دمشق کی ماند نہیں ہے جس طرح میرے ہاتھ نے بتوں کی مولکتیں حاصل کی جن کی خودی ہی مورتیں یرشلم اور سامریہ کی مورتوں سے کہیں بہتر تھی کیا جیسا میں سامریہ سے اور اس کے بتوں سے کیا ویسا ہی یرشلم اور اس کے بتوں سے نہ کروں گا لیکن یوں ہوگا کہ جب خداوند کوہ سیون پر اور یرشلم میں اپنا سب کام کر چکے گا تب وہ فرماتا ہے میں شاہ اسور کو اس کے گستاخ دل کے سمرہ کی اور اس کی بلاند نظری اور اپنی دانش سے یہ کیا ہے کیونکہ میں دانش مند ہوں ہاں میں نے قوموں کی حدود کو سرکا دیا اور ان کے خزانے لوٹ لیے اور میں نے جنگی مرد کی ماند تخت نشینوں کو اتار دیا اور میرے ہاتھ نے لوگوں کی دولت کو گھونسلے کی طرح پایا اور جیسے کوئی ان انڈوں کو جو مطروق پڑے ہوں سمیت لے ویسے ہی میں ساری زمین پر قابض ہوا اور کسی کو یہ جرت نہ ہوئی کہ پر ہلائے یا چونچ کھولے یا چہ جھائے کیا کلہارہ اس کے روبرو جو اسے کارتا ہے لافظہ نہیں کرے گا کیا آرہ آرہ کش کے سامنے شیخی مالے گویا آسا اپنے اٹھانے والے کو حرکت دیتا ہے اور چھڑی آدمی کو اٹھاتی ہے اس سبب سے خدا رب الوفاج اس کے فربا جوانوں پر لاغری بھیجے گا اور اس کی شوقت کے نیچے ایک سوزش آگ کی سوزش کی ماند بڑکائے گا بلکہ اسرائیل کا نور ہی آگ بن جائے گا اور اس کا قدوس ایک شولہ ہوگا اور وہ اس کے خس و خار کو ایک دن میں جلا کر بھسم کر دے گا اور اس کے بان اور باغ کی خوش نمائی کو بلکل نیست و نبود کر دے گا اور وہ ایسا ہو جائے جیسا کوئی مریض جو گش کھائے اور اس کے باغ کے درخت ایسے تھوڑے باقی بچیں گے کہ ایک لڑکا بھی ان کو گنکہ لکھ لے اور اس وقت یوں ہوگا کہ وہ جو بنی اسرائیل میں سے بچ رہیں گے اور یقوب کے گھرانے میں سے بچ رہیں گے اس پار جس نے ان کو مارا پھر تکیہ نہ کریں گے بلکہ خدا وند اسرائیل کے قدوس پر سچے دل سے توقع کریں گے ایک بقیہ یعنی یقوب کا بقیہ خدا قادر کی طرف پھرے گا کیونکہ آئے اسرائیل اگرچہ ترے لوگ سمندر کی ریت کی ماند ہوں تو ابھی ان میں کا صرف ایک بقیہ واپس آئے گا اور بربادی پورے عدد سے مقرر ہو چکی ہے کیونکہ خدا وند رب الفاج مقرر بربادی تمام روح زمین پر ظاہر کرے گا لیکن خدا وند رب الفاج فرماتا ہے آئے میرے لوگو جو سیون میں بستے ہو اسور سے نہ ڈرو اگرچہ وہ تم کو لٹس سے مارے اور تھوڑی ہی دیر سے کہ جوش و خروش محقوف ہوگا اور ان کی ہلاکت سے میرے کہر کی تسکین ہوگی کیونکہ رب الفاج مدیان کی خون ریزی کے مطابق جو عریب کی چٹان پر ہوئی اس پر ایک کوڑا اٹھائے گا اس کا اساس مندر پر ہوگا ہاں وہ اسے مصر گردم پر سے اٹھا لیا جائے گا اور وہ جو مسہ کے سباب سے توڑا جائے گا وہ ایات میں آیا ہے مجرون میں سے ہو کر گزر گیا اس نے اپنا اسباب مکماس میں رکھا ہے وہ گھاٹی سے پار گئے انہوں نے جبہ میں رات کاتی رامہ حراسان ہے جبہ ساؤل بھاگ نکلا ہے آئے جلیم کی بیٹی چیخ مار آئے مسکین انوت اپنی آواز لیس کو سنا مد منان چلا نکلا جمیم کے رہنے والے نکل گئے بھاگے وہ آج کے دن توب میں خیمہ زن ہوگا تب وہ دختر سیون کے پہاڑ یعنی کوہ یرشلم پر ہاتھ اٹھا کر دھمکائے گا دیکھو خدا رب الفاج حیبت ناک طور سے مار کر شاخوں کو چھانٹ ڈالے گا کاد اور کارٹ ڈالے جائیں گے اور بلانگ پست کیے جائیں گے اور وہ جنگل کی گنجان جھاڑیوں کو لوہے سے کارٹ ڈالے گا اور لبنان ایک زبردست کے آمپل نکلے گی اور اس کی جروں سے ایک بار آور شاخ پیدا ہوگی اور خدا آمد کی روح اس پر ٹھہرے گی حکمت اور خرد کی روح مسلت اور قدرت کی روح معرفت اور خدا آمد کے خوف کی روح اور اس کی شادمانی خدا آمد کے خوف میں ہوگی اور وہ نہ اپنی انصاف کرے گا اور عدل سے زمین کے خاک ساروں کا فیصلہ کرے گا اور وہ اپنی زبان کے اسہ سے زمین کو مارے گا اور اپنے لبوں کے دم سے شریروں کو فنا کر ڈالے گا اس کی کمر کا پٹکا راست بازی ہوگی اور اس کے پہلو پر وفاداری کا پٹکا ہوگا پس بھیڑیا برہ کے ساتھ رہے گا اور چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا اور بچرا اور شیر بچہ اور پلا ہوا بیل مل کر رہیں گے اور ننہ بچہ ان کی پیش روی کرے گا گائے اور ریچنی مل کر چریں گی ان کے بچے اکٹھے بیٹھیں گے اور شیر ببر بیل کی طرح بھوسا کھائے گا اور دودھ پیتا بچہ سامپ کے بال کے پاس کھے لے گا اور وہ لڑکا جس کا دودھ چھڑایا گیا ہو افری کے بال میں ہاتھ ڈالے گا وہ میرے تمام کوہ مقدس پر نظار پہنچائیں گے نہ ہلاک کریں گے کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خداوند کے عرفان سے معمور ہوگی اور اس وقت یوں ہوگا کہ لوگ یسی کی اس جڑ کے طالب ہوں گے جو لوگوں کے لئے ایک نشان ہے اور اس کی آرام کا جلالی ہوگی اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند دوسری مرتبہ اپنا ہاتھ بڑھائے گا اور اپنے لوگوں کا بقیہ جو بچ رہا ہے اسور اور مصر اور فطروس اور کوش اور علام اور سنار اور حماد اور سمندر کی اطراف سے واپس لائے اور وہ قوموں کے لئے ایک جھنڈا کھڑا کرے گا اور ان اسرائیلیوں کو جو خارج کیے گئے ہوں جمع کرے گا اور سب بنی یہودہ کو جو پرہ گندہ ہوں گے زمین کی چاروں طرف سے فراہم کرے گا تب بنی افراہیم میں حسد نہ رہے گا اور بنی یہودہ کے دشمن کار ڈالے جائیں گے بنی افراہیم بنی یہودہ پر حسد نہ کریں گے اور بنی یہودہ بنی افراہیم سے کینا نہ رکھیں گے اور وہ مغرب کی طرف فلسطیوں کے کندوں پر جھپٹیں گے اور وہ ملکر مشرق کے بسنے والوں کو لوٹیں گے اور عدوم اور معاب پر ہاتھ ڈالیں گے اور بنی امون ان کے فرما بردار ہوں گے تب خداوند بحر مصر کی خلیج کو بلکل نیست کر دے گا اور اپنی باد سموم سے دریاء فراد پر ہاتھ چلائے گا اس کو سات نالے کر دے گا اور ایسا کرے گا کہ لوگ جوتے پینے ہوئے پار چلے جائیں گے اور اس کے باقی لوگوں کے لیے جو اسور میں سے بچ رہیں گے ایک ایسی شہرہ ہوگی جیسی بن اسرائیل کے لیے تھی جب وہ ملک مصر سے نکلے یسایہ بارہ باب اور اس وقت تو کہے گا آئے خدا مند میں تیری ستائش کروں گا اور اگرچہ تو مجھ سے نہ خوش تھا تو بھی تیرا کہہ ٹل گیا اور تو نے مجھے تسلی دی یہوہ میرا زور اور میرا سرود ہے اور وہ میری نجات ہوا ہے پس تم خوش ہو کر نجات کے چشموں سے پانی بھرو گے اور اس وقت تم کہو گے خدا مند کی ستائش کرو اس سے دعا کرو لوگوں کے درمیان اس کے کاموں کا بیان کرو اور کہو کہ اس کا نام بلند ہے خدا مند کی مدہ سرائی کرو کیونکہ اس نے جلالی کام کیے جن کو تمام دنیا جانتی ہے آئے سیون کی بسنے والی تُچ لا اور للکار کیونکہ تجھ میں اسرائیل کا قدوس بزرد ہے یسائیہ تیرہ باب بابل کی بابت بار نبوت جو یسائیہ بن عموس نے رویا میں پایا تم ننگے پہاڑ پر ایک جھنڈا کھڑا کرو ان کو بلند آواز سے پکارو اور ہاتھ سے اشارہ کرو کہ وہ سرداروں کے دروازوں کے اندر جائیں میں نے اپنے مخصوص لوگوں کو حکم کیا میں نے اپنے بہادروں کو جو میری خداوندی سے مسرور ہیں بلایا کیونکہ خداوند کا دن نزدیک ہے وہ قادر مطلق کی طرف سے بڑی ہلاکت کی مانند آئے گا اس لیے سب ہاتھ ڈھیلے ہوں گے اور ہر ایک کا دل پکل جائے گا اور وہ ہراسان ہوں گے جانکنی اور گمگینی ان کو آ لے گی وہ ایسے درد میں مبتلا ہوں گے جیسے عورت زے کی حالت میں وہ سراسیمہ ہو کر ایک دوسرے کا موں دیکھیں گے اور ان کے چہرے شولہ نمہ ہوں گے دیکھو خداوند کا وہ دن آتا ہے جو غزب میں اور کہر شدید میں سخت درشت ہے تا کہ ملک کو ویران کرے اور گھنے گاروں کو اس پر نیست و نابود کر دے کیونکہ آسمان کے ستارے اور کواکب بے نور ہو جائیں گے اور سورج تلو ہوتے ہوتے تاریخ ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور میں جہان کو اس کی برائی کے سبب سے اور شریروں کو ان کی بدکرداری کی سزا دوں گا اور میں مغروروں کا غرور نیست اور حیبتناک لوگوں کا گھمانڈ پست کر دوں گا میں آدمی کو خالص سونے سے بلکہ انسان کو افیر کے کندن سے بھی کامیاب بناؤں گا اس لیے میں آسمانوں کو لرزا دوں گا اور رب الفاج کے غزب سے اور اس کے کہر شدید کے روز زمین اپنی جگہ سے جھٹکی بھیڑوں کی ماند ہوں گے ان میں سے ہر ایک اپنے لوگوں کی طرف متوجہ ہوگا اور ہر ایک اپنے وطن کو بھاگے گا ہر ایک جو مل جائے آر پار چھیدہ جائے گا اور ہر ایک جو پکڑا جائے تلوار سے قتل کیا جائے اور ان کے بال بچے ان کی آنکھوں کے سامنے پارا پارا ہوں گے ان کے گھر لوٹ جائیں گے اور ان کی عورتوں کی بہرمتی ہوگی دیکھو میں مادیوں کو ان کے خلاف برنگیختہ کروں گا جو چاندی کو خاطر میں نہیں لاتے اور سونے سے خوش نہیں ہوتے ان کی کمانے جوانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کار ڈالیں گی اور وہ شیر بابل جو مملکتوں کی ہشمت اور قصدیوں کی بزرگی کی رونک ہے صدوم اور امورہ کی ماند ہو جائے گا جن کو خدا نے الٹ دیا وہ اب تک آباد نہ ہوگا اور پشت ار پشت اس میں کوئی نہ بسے گا وہاں ہرگز عرب خیمے نہ لگائیں گے اور وہاں گڑریے گلوں کو نہ بٹھائیں گے پربان کے جنگلی درندے وہاں بیٹھیں گے اور ان کے گھروں میں الو بھرے ہوں گے وہاں شتر مرگ بسیں گے اور جگ ماس جگ مانس وہاں ناچیں گے اور گیدر ان کے آلی شان مکانوں میں اور بھیڑیے ان کے رنگ محلوں میں چلائیں گے اس کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور اس کے دنوں کو اب طول نہیں ہوگا یہ سایہ چودہ ماب کیونکہ خدا وند یقوب پر رحم فرمائے گا بلکہ وہ اسرائیل کو ہنوز برگزیدہ کرے گا اور ان کو ان کے ملک میں پھر قائم کرے گا اور پردیسی ان کے ساتھ میل کریں گے اور یقوب کے گھرانے سے مل جائیں گے اور لوگ ان کو لاکار ان کے ملک میں پہنچائیں گے اور اسرائیل کا گھرانہ خدا وند کی سرزمین میں ان کا مالک ہو کر ان کو غلام اور لونڈیاں بنائے گا کیونکہ وہ اپنے اسیر کرنے والوں کو اسیر کریں گے اور اپنے ظلم کرنے والوں پر حکومت کریں گے اور یوں ہوگا کہ جب خدا وند تجھے تیری محنت اور مشکت سے اور سخت خدمت سے جو انہوں نے تجھ سے کرائی راہت بخشے گا تب تو شاہ بابل کے خلاف یہ مثل لائے گا اور کہے گا کہ ظالم کیسا نابود ہو گیا اور غاصب کیسا نیست ہوا خدا وند نے شریروں کا لٹ یعنی بے انصاف حاکموں کا آسا توڑ ڈالا وہی جو لوگوں کو کہر سے مارتا رہا اور قوموں پر غضب کے ساتھ حکمرانی کرتا رہا اور کوئی روک نہ سکا ساری زمین پر آرام اور اسائش ہے وہ یک یک گیت گانے لگتے ہیں ہاں سنوبر کے درخت اور لبنان کے دودار تجھ پر یہ کہتے ہوئے خوشی کرتے ہیں کہ جب سے تو گرائیا گیا تب سے کوئی کاٹنے والا ہماری طرف نہیں آیا پاتال نیچے سے تیرے سباب سے چمبش کھاتا ہے کہ تیرے آتے وقت تیرا استقبال کرے وہ تیرے لیے مردوں کو یعنی زمین کے سب سردار کو جگاتا ہے وہ قوموں کے سب بادشاہوں کو ان کے تختوں پاس اٹھا کھڑا کرتا ہے وہ سب تجھ سے کہیں گے کیا تو بھی ہماری ماند آجز ہو گیا تو ایسا ہو گیا جیسے ہم ہیں تیری شان و شوقت اور تیرے سازوں کی خوش آوازی پتال میں اتاری گئی تیرے نیچے کیلوں کا فرش ہوا اور کیلے ہی تیرا بالا پوش بنے آئے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا آئے قوموں کو پست کرنے والے تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا تو تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا میں خدا تعالی کی ماند بنوں گا لیکن تو پتال کیا یہ وہی شخص ہے جس نے زمین کو لرزایا اور مملکتوں کو ہلا دیا جس نے جہان کو ویران کیا اور اس کی بستیاں اجار دیں جس نے اپنے اسیروں کو آزاد نہ کیا کہ گھر کی طرف جائیں قوموں کے تمام بادشاہ سب کے سب اپنے اپنے مسکن میں شوقت کے ساتھ کال پھینکا گیا تو ان مقتولوں کے نیچے دبا ہے جو تلوار سے چھے دے گئے اور گڑے کے پتھروں پر گرے ہیں اس لاش کی ماند جو پاؤں سے لتاری گئی ہو تو ان کے ساتھ کبھی قبر میں دفن نہ کیا جائے گا کیونکہ تو نے اپنی مملکت کو ویران کیا اور اپنی ریعت کو قتل کیا بد کرداروں کی نسل کا نام باقی نہ رہے گا اس کے فرزندوں کے لیے ان کے باپ دادا کے گناہوں کے سبب سے قتل کے سامان تیار کرو تاکہ وہ پھر اٹھ کر ملک کے مالک نہ ہو جائیں اور روی زمین کو شہروں سے معمور نہ کریں کیونکہ رب الفاج فرماتا ہے میں ان کی مخالفت کو اٹھوں گا اور میں بابل کا نام مٹاؤں گا اور ان کو جو باقی ہیں بیٹوں اور پوتوں سمیت کار ڈالوں گا خدا اند کا فرمان ہے رب الفاج فرماتا ہے میں اسے خار پشت کی مراس اور طلاب بناؤں گا اور میں اسے فنان کے جھالو سے صاف کر دوں گا رب الفاج قسم کھا کر فرماتا ہے کہ یقینا جیسا میں نے چاہا ویسا ہی ہو جائے گا اور جیسا میں نے ارادہ کیا ہے ویسا ہی وقوع میں آئے گا میں اپنے ہی ملک میں اصور کو شکست دوں گا اور اپنے پہاڑوں کو اسے پاؤں تلے لتار گا تب اس کا جوہ ان پر سے اترے گا اور اس کا بوجھ ان کے کندوں پر سے تلے گا ساری دنیا کی بابت یہی ہے اور سب قوموں پر یہی ہاتھ بڑھایا گیا ہے کیونکہ رب الفاج نے ارادہ کیا ہے کون اسے باطل کرے گا اور اس کا ہاتھ بڑھایا گیا ہے اسے کون رکے گا جس سال آخذ بادشاہ نے وفاد پائی اسی سال یہ بار نبوت آیا آئے کل فلسطین تُو اس پر خوش نہ ہو کہ تجھے مارنے والا لٹس ٹوٹ گیا کیونکہ سامپ کی اصل سے ایک ناغ نگلے گا اور اس کا پھل ایک اڑانے والا آدشی سامپ ہوگا تب مسکینوں کے پیلوٹے کھائیں گے اور محتاج آرام سے سوئیں گے پر میں تیری جڑ کال سے برباد کروں گا اور تیرے باقی لوگ قتل کیے جائیں گے آئی پھاٹک تُو ویلہ کر آئی شہر تُو چلا آئی فلسطین تُو بلکل گداز ہو گئی کیونکہ شمال سے ایک دھوہ اٹھے گا اور اس کے لشکروں میں سے کوئی پیچھے نہ رہ جائے گا اس وقت قوم کے قاسدوں کو کوئی کیا جواب دے گا کہ خدا انہیں سیون کو تعمیر کیا ہے اور اس میں اس کے مسکین بندے پناہ لیں گے یوسیہ مواب کی بابت بار نبوت ایک ہی رات میں آر مواب خراب اور نبود ہو گیا ایک ہی رات میں کھیر مواب خراب اور نیست ہو گیا بیعت اور دیبون اونچے مقاموں پر رونے کے لئے چڑ گئے نبو اور مدبا پر اہل مواب بابیلا کرتے ہیں ان سب کے سر منڈائے گئے اور ہر ایک کی داڑی کٹی گئی وہ اپنی رہوں میں ٹاٹ کا کمر بند بانتے ہیں اور اپنے گھروں کی چھتوں پر اور بازاروں میں نوحہ کرتے ہوئے سب کے سب زار زار روتے ہیں ہسبون اور علیالہ وویلہ کرتے ہیں ان کی آواز یہاست تک سنائی دیتی ہے اس پر مواب کے مسئلہ سپاہی چلا چلا کر روتے ہیں اس کی جان اس میں تھر 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 میرا دل مواب کے لئے فریاد کرتا ہے اس کے بھاگنے والے زگر تک اجلت شلی شیعہ تک پہنچے ہاں وہ لویت کی چڑھائی پر روتے ہوئے چڑ جاتے اور ہور و نائیم کی راہ میں ہلاکت پر وویلہ کرتے ہیں کیونکہ گھاس کملا گئی اور سبزہ مرچا گیا اور روئیدگی کا نام نہ رہا اس لیے وہ فراوان مال جو انہوں نے حاصل کیا تھا اور زخیرہ جو انہوں نے رکھ چھوڑا تھا بید کی ندی کے پار لے جائیں گے کیونکہ فریاد معاد کی سرحدوں تک اور ان کا نوحہ اجلائم تک اور کیونکہ دیمون کی ندیاں لہو سے بھری ہیں میں دیمون پر زیادہ مسئیبت لاؤں گا کیونکہ اس پر جو معاب میں سے بچ کر بھاگے گا اور اس ملک کے باقی لوگوں پر ایک شیر ببر بھیجوں گا یوسیٰ سولہ باب سلہ سے بیابان کی راہ دختر سیون کے پہاڑ پر ملک کے حاکم کے پاس برے بھیجو کیونکہ ارنون کے گھاٹوں پر معاب کی بیٹیاں عوارہ پرندوں اور ان کے پراغندہ بچوں کی ماند ہوں گی سلا دو انصاف کرو اپنا سایہ دوپہر کو رات کی ماند بناو جلا وطنوں کو پنا دو فراریوں کو حوالے نہ کرو میرے جلا وطن تیرے ساتھ رہے تو معاب کو غارت گروں سے چھپا لے کیونکہ ستم گر موقوف ہوں گے اور غارت گری تمام ہو جائے گی اور سب ظالم ملک سے فنا ہوں گے یوں تخت رحمت سے قائم ہوگا اور ایک شخص راستی سے دعوت کے خیمے میں اس پر جلوس فرما گھمانڈ کی بابت سنا ہے کہ وہ بڑا گھمانڈی ہے اس کا تکبر اور گھمانڈ اور کہر بھی سنا ہے اس کی شیخی ہیچ ہے سو معاب وابیلہ کرے گا معاب کے لیے ہر ایک وابیلہ کرے گا کیر حراست کی کشمش کی ٹکیوں پر تم سخت تباہ حالی میں ماتم کروگے کیونکہ حسبون کے کھیت سو گئے قوموں کے صداروں نے سم ما کی تاک کی مہربانی بہترین شاخوں کو توڑ ڈالا وہ لذیذ تک بڑھیں وہ جنگل میں بھی پھیلیں اس کی شاخیں دور تک پھیل گئیں وہ دریا پار گزریں پس میں یعیز کے آہو نالہ سے سم با کی داری کروں گا آئے حسبون آئے علی آلہ میں تجھے اپنے آنسوں سے ترک کر دوں گا کیونکہ تیرے ایام گرمی کے میووں اور گلے کی فصل کی غوغائی جنگ نے آ لیا اور شادمانی چھین لی گئی اور ہرے بھرے کھیتوں کی خوشی جاتی رہی اور تاکستانوں میں گانا اور للکارنا بند ہو جائے گا پامال کرنے والے انگوروں کو پھر خوزوں میں پامال نہ کریں گے میں نے انگور کی فصل کی غوغا کو موقوف کر دیا ہے اس لیے میرا اندرون معاب پر اور میرا دل کیر حرس پر بربد کی مانند فغان خیز ہیں اور یوں ہوگا کہ جب معاب حاضر ہو اور انچے مقام پر اپنے آپ کو تھکائے بلکہ اپنے معبد میں جا کر دعا کرے تو اسے کچھ فائدہ نہ ہوگا یہ وہ کلام ہے جو خداون نے معاب کے حق میں زمانہ ماضی میں فرمایا تھا پر اب خداون یوں فرماتا ہے کہ تین برس کے اندر جو مزدوروں کے برسوں کی ماند ہوں معاب کی شکست اس کے تمام لشک سمیت حقیر ہو جائے گی اور بہت تھوڑے باقی بچیں گے اور وہ کسی حساب میں نہ ہوں گے یوسی سترہ باب دمشق کی بابت بار نبوت دیکھو دمشق اب تو شہر نہ رہے گا بلکہ کھندر کا دھیر ہوگا ارویر کی بستیاں ویران ہیں اور گلوں کی چرہ گاہیں ہوں گی وہ وہاں بیٹھیں گے اور کوئی ان کے ڈرانے کو بھی وہاں نہ ہوگا اور افرائیم میں کوئی قلعہ نہ رہے گا دمشق اور آرام کے بکیے سے سلطنت جاتی رہے گی رب اللہ فاج فرماتا ہے کہ یعقوب کی ہشمت گھٹ جائے گی اور اس کا چربی دار بدن دبلہ ہو جائے گا یہ ایسا ہوگا جیسا کوئی کھڑے کھیت کار کر غلہ جمع کرے اور اپنے ہاتھ سے بالیں توڑے بلکہ ایسا ہوگا جیسا کوئی رفائیم کی وادی میں خوش اچی نہیں کرے خدا اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ تب اس کا بقیہ بہت ہی تھوڑا ہوگا جیسے زیتون کے درخت کا جب وہ ہلایا جائے یعنی دو تین دانے چوٹی کی شاخ پر چار پانچ پھل والے درخت کی بیرونی شاخ پر اس روز انسان اپنے خالق کی طرف نظر کرے گا اور اس کی آنکھیں اسرائیل کے قدوس کی طرف دیکھیں گی اور وہ مذہبوں یعنی اپنے ہاتھ کے کام پر نظر نہ کرے گا اور اپنی دستکاری یعنی یسرتوں اور بتوں کی پرواہ نہ کرے گا اس وقت اس کے فصیل دار شہر اجڑے جنگر اور پہاڑ کی چوٹی پر کے مکانات کی ماند ہوں گے جو بنی اسرائیل کے سامنے اجڑ گئے اور وہاں ویرانی ہوگی چونکہ تو نے اپنے نجات دینے والے خدا کو فراموش کیا اور اپنی توانائی کی چٹان کو یاد نہ کیا اس لیے تو خوبصورت پودے لگاتا اور عجیب کلمیں اس میں جماتا ہے لگاتے وقت اس کے گرد آہاتا بناتا ہے اور صبح کو اس میں پھول کھلتے ہیں لیکن اس کا حاصل دکھ اور سخت مسئیبت کے وقت ہیچ ہے بہت سے لوگوں کا ہنگامہ ہے جو سمندر کے شور کی ماند شور مچاتے ہیں اور امتوں کا دعویٰ بڑے سلاب کے ریلے کی ماند ہے امتیں سلاب عظیم کی طرح آ پڑیں گی پر وہ ان کو ڈانٹے گا اور وہ دور بھاگ جائیں گی اور اس بھوسے کی طرح جو ٹھیلوں کے اوپر آندھی سے اڑتا پھرے اور اس گرد کی ماند جو بگولے میں چکر کھائے رگی دی جائیں گی شام کے وقت تو حیبت ہے صبح ہونے سے پیش تر وہ نابود ہیں یہ ہمارے گارتگروں کا حصہ اور ہم کو لوٹنے والوں کا بخرا ہے یوسیہ اس کا اٹھارہ باب آہ پروں کے پھر پڑانے کی سرزمین جو کوش کی ندیوں کے پار ہے جو دریا کی راہ سے بروئی کی کشتیوں میں سطح آب پر الچی بھیجتی ہے آئے تیز رفتار الچی ہو اس قوم کے پاس جاؤ جو زور آور اور خوبصورت ہے اس قوم کے پاس جو ابتدا سے اب تک محیب ہے ایسی قوم جو زبردست اور فتحیاب ہے جس کی زمین ندیوں سے منقسم ہے آئے جہان کے تمام بشند تو دیکھو اور جب نرسنگ پھونکا جائے تو سنو کیونکہ خداون نے مجھ سے یوں فرمایا ہے کہ میں اپنے مسکن میں تابش آفتاب کی ماند اور موسم درو کی گرمی میں شب نم کے بادل کی طرح سکون کے ساتھ نظر کروں گا کیونکہ فصل سے پیش تر جب کلی کھل چکے اور پھول کی جگہ انگور پکنے پر ہوں تو وہ تہنیوں کو ہنسوے سے کار ڈالے گا اور پھیلی ہوئی شاکھوں کو چھانٹ دے گا اور وہ پہاڑ کے شکاری پرندوں اور میدان کے درندوں کے لیے پڑی رہیں گی اور شکاری پرندے گرمی کے موسم میں ان پر بیٹھیں گے اور زمین کے سب درندے جارے کے موسم میں ان پر لیٹیں گے اس وقت رب الفاج کے حضور اس قوم کی طرف سے جو زوراور اور خوبصورت ہیں اس گروہ کی طرف سے جو ابتدا سے آج تک محیب ہے اس قوم سے جو زبردست اور زفریاب ہے جس کی زمین ندیوں سے منقسم ہے ایک حدیہ رب الفاج کے نام کے مکان پر جو کوہ سیون سے پہنچایا جائے گا یوسیعہ انیس باب مصر کی بابت بار نبوت دیکھو خداوند ایک تیز رو بادل پر سوار ہو کر مصر میں آتا ہے اور مصر کے بت اس کے حضور لرزہ پگل جائے گا اور میں مصریوں کو آپس میں مخالف کر دوں گا ان میں ہر ایک اپنے بھائی سے اور ہر ایک اپنے ہمسایہ سے لڑے گا شہر شہر سے اور صوبہ صوبہ سے اور مصر کی روح افسردہ ہو جائے گی اور میں اس کے منصوبے کو فنا کر دوں گا اور وہ بتوں اور افسون لگروں اور جنات کے یاروں اور جادو گروں کی تلاش کریں گے پر میں مصریوں کو ایک ستم گر حاکم کے قابو میں کر دوں گا اور زبردست بادشاہ ان پر سلطنت کرے گا یہ خداوند رب الفاج کا فرمان ہے اور دریا کا پانی سوک جائے گا اور ندی خوشک اور خالی ہو جائے گی اور نالے بدبو ہو جائیں گے اور مصر کی نہریں خالی ہوں گی اور سوک جائیں گی اور بید اور نی مرجھا جائیں گے دریا نیل کے کنارے کی چرہ گاہیں اور وہ سب چیزیں جو اس کے آس پاس بوئی جاتی ہیں مرجھا جائیں گی اور بالکل نیز تو نبود ہو جائیں گی تب مہی گیر ماتم کریں گے اور وہ سب جو دریا میں شست ڈالتے ہیں غمگین ہوں گے اور پانی میں جال ڈالنے والے نہیت بیتاب ہو جائیں گے اور سن جھاڑنے اور کتان بننے والے گھبرا جائیں گے ہاں اس کے عرقان شکستہ اور تمام مزدور رنجیدہ ہوں گے زعون کے شہزادے بلکل احمق ہیں فیراؤن کے سب سے دانشمند مشیروں کی مشوت وحشیانہ ٹھہری پس تم کیوں کر فیراؤن سے کہتے ہو کہ میں دانشمندوں کا فرزند اور شہان قدیم کی نسل ہوں اب تیرے دانشور کہاں ہیں وہ تجھے خبر دیں اگر وہ جانتے ہوں کہ رب الفاج نے مصر کے حق میں کیا عرادہ کیا ہے زعون کے شہزادے احمق بن گئے ہیں نوف کے شہزادوں نے فریب کھایا اور جن پر مصری قبائل کا بھروسہ تھا انہی نے ان کو گمراہ کیا خدا من نے کجربی کی روح ان میں ڈال بھٹکایا جو قیہ کرتے ہوئے ڈگم گاتا ہے اور مصریوں کا کوئی کام نہ ہوگا جو سر یا دم یا خاص و عام کر سکے اس وقت رب الفاج کے ہاتھ چلانے سے جو وہ مصر پر چلائے گا مصری عورتوں کی ماند ہو جائیں گے حیبت زدہ اور حراسان ہوں گے تب یہودہ کا ملک مصر کے لئے دہشت ناک ہوگا ہر ایک جس سے اس کا ذکر ہو خوف کھائے گا اس ارادہ کے سبب سے جو رب الفاج نے ان کے خلاف کر رکھا ہے اس روز ملک مصر میں پانچ شہر ہوں گے جو کانانی زبان بولیں گے اور رب الفاج کی قسم کھائیں گے ان میں سے ایک کا نام شہر آفتاب ہوگا اس وقت ملک مصر کے وسط میں خداون کا ایک مذبہ اور اس کی سرحد پر خداون کا ایک ستون ہوگا اور وہ ملک مصر میں رب الفاج کے لئے نشان اور گواہ ہوگا اس لیے کہ وہ ستم گروں کے ظلم سے خداون سے فریاد کریں گے اور وہ ان کے لئے رہائی دینے والا اور حامی بھیجے گا اور وہ ان کو رہائی دے گا اور خداون اپنے آپ کو مصریوں پر ظاہر کرے گا اور اس وقت مصری خداون کو پہچانے گے اور زبیعے اور حدیعے گزرانے گے ہاں وہ خداون کے لئے منت مانے گے اور ادا کریں گے اور خداون مصریوں کو مارے گا مارے گا اور شفا بخشے گا اور وہ خداون کی طرف رجل لائیں گے اور وہ ان کی دعا سنے گا اور ان کو صحت بخشے گا اس وقت مصر سے اسور تک ایک شہرہ ہوگی اور اسوری مصر میں آئیں گے اور مصری آسور کو جائیں گے اور مصری آسوریوں کے ساتھ مل کر عبادت کریں گے تب اسرائیل مصر اور آسور کے ساتھ تیسرا ہوگا اور روح زمین پر برکت کا باعث ٹھہرے گا کیونکہ خداوند رب الفاج ان کو برکت بخشے گا فرمائے گا مبارک ہو مصر میری عمد آسور میرے ہاتھ کی سنت اور اسرائیل میری میراس یسیعہ بیس باب جس سال سرجون شاہ آسور نے ترنان کو اشدود کی طرف بھیجا اور اس نے آ کر اشدود سے لڑائی کی اور اسے فتح کر لیا اس وقت خداوند نے یسیعہ بن آموس کی معرفت یوں فرما کہ جا اور ٹارڈ کا لباس اپنی کمر سے کھول ڈال اور اپنے پاؤں سے جوتے اتار سو اس نے ایسا ہی کیا وہ برہنہ اور ننگے پاؤں پھرا کرتا تھا تب خداوند نے فرمایا جس طرح میرا بندہ یسیعہ تین برس تک برہنہ اور ننگے پاؤں پھرا کیا تاکہ مصریوں اور کوشیوں کے بارے میں نشان اور اچمبہ ہو اسی طرح شاہ اسور مصری اسیروں اور کوشی جلا وطنوں کو کیا بوڑے کیا جوان برہنہ اور ننگے پاؤں اور بے پردہ سرنیوں کے ساتھ مصریوں کی رسوائی کے لیے لے جائے گا تب وہ ہراسان ہوں گے اور کوش سے جو ان کی امیدگا تھی اور مصر سے جو ان کا فخر تھا شرمندہ ہوں گے اور اس وقت اس ساحل کے بشندے کہیں کہ دیکھو ہماری امیدگا کا یہ حال ہوا جس میں ہم مدد کے لیے بھاگے تاکہ اسور کے بادشاہ سے پچھیں پس ہم کس طرح رہائی پائیں یسیعہ اکی سواب دشت دریاء کی بابت بار نبوت جس طرح جنوبی گردباد زور سے چلا آتا ہے اسی طرح وہ دشت سے اور محیب سرزمین سے نزدیک آ رہا ہے ایک ہولناک رویا مجھے نظر آئی دگہ باز دگہ بازی کرتا ہے اور غرط گر غرط کرتا ہے آئے علام چڑھائی کر آئے مادی محاصرہ کر میں وہ سب کرانہ جو اس کے سباب سے ہوا موقوف کرتا ہوں سو میری کمر میں سخت درد ہے اور میں گویا درد زے میں ترکتا ہوں میں ایسا حرسان ہوں کہ سن نہیں سکتا میں ایسا پریشان ہوں کہ دیکھ نہیں سکتا میرا دل دھڑکتا ہے اور ہول یکہ یک مجھ پر غالب آ گیا شف کے شام جس کا میں آرزو من تھا میرے لئے خوف نہ کھو گئی دستر خان بچھایا گیا نگا بان کھڑا کیا گیا وہ کھاتے ہیں اور پیتے ہیں اٹھو آئے سردارو سپر پر تیل ملو کیونکہ خدامد نے مجھے یوں فرمایا کہ جا نگا بان بٹھا وہ جو کچھ دیکھے سو بتائے اس نے تلوار اس نے سوار دیکھے جو دو دو آتے تھے اور گدوں اور اونٹوں پر سوار اور اس نے بڑے غور سے سنا تب اس نے شیر کیسی آواز سے پکارا آئے خدامد میں اپنی کٹی اور دیکھ سپاہیوں کے غول اور ان کے سوار دو دو کر کے آتے ہیں پھر اس نے یوں کہا کہ بابل گر پڑا گر پڑا اور اس کے معبودوں کی سب تراشی ہی مورتیں بلکل ٹوٹی پڑی ہیں آئے میرے گاہے ہوئے اور میرے کھلیان کے غلے جو کچھ میں نے رب الفاج اسرائیل کے خدا سے سنا تم سے کہ دیا دھومہ کی بابت بار نبوت کسی نے مجھ کو شاعر سے پکارا کہ آئے نگبان رات کی کیا خبر ہے نگبان نے کہا صبح ہوتی ہے اور رات بھی اگر تم پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو تم پھر آنا عرب کی بابت بار نبوت آئے ددانیوں کے کافلو تم عرب کے جنگل میں رات کاتو گے وہ پیاسے کے پاس پانی لائے تیما کی سرزمین کے بشندے روٹی لے کر بھاگنے والے سے ملنے کو نکلے کیونکہ وہ تلواروں کے سامنے سے ننگی تلوار سے اور کھینجی ہوئی کمان سے اور کے اندر اندر قیدار کی ساری حشمت جاتی رہے گی اور تیر اندازوں کی دادات کا بکیا یعنی بنی قیدار کے بہادر تھوڑے سے ہوں گے کیونکہ خداوند اسرائیل کے خدا نے یوں فرمایا ہے یسیعہ بائیس باب رویا کی وادی کی بابت بار نبوت اب تم کو کیا ہوا آئے پرشور اور غوغائی شہر آئے شادمان بستی تیرے مقتول نہ تلوار سے قتل ہوئے اور نہ لڑائی میں مارے گئے تیرے سب سردار اکٹھے بھاگ نکلے ان کو تیر اندازوں نے اسیر کر لیا جتنے تجھ میں پائے گئے سب کے سب بلکہ وہ بھی جو دور سے بھاگ گئے اسیر کیے گئے ہیں اسی لیے میں نے کہا میری طرف مت دیکھو کیونکہ میں زار زار روں گا میری تسلی کی فکر مت کرو کیونکہ میری دختر قوم برباد ہو گئی کیونکہ خدا ود رب الفاج کی طرف سے رویا کی وادی میں یہ دکھ اور پامالی اور بے پنچانے کا دن ہے کیونکہ علام نے جنگی رتھوں اور سواروں کے ساتھ ترکش اٹھا لیا اور خیر نے سبر کا غلاف اتار دیا اور یوں ہوا کہ تیری بہترین وادیاں جنگی رتھوں سے معمور ہو گئیں اور سواروں نے پھاٹک پر سافر آئی کی اور یہودہ کا نکاب اتارا گیا اور تو اب دشت محل کے سلا خانوں پر نگاہ کرتا ہے اور تم نے دعوت کے شہر کے رکھنے دیکھے کہ بے شمار ہیں اور تم نے نیچے کے حوض میں پانی جمع کیا اور تم نے یرشلم کے گھروں کو گنا اور ان کو گرایا تا کہ شہر پناہ کو مضبوط کرو اس کے پانی پر نگاہ نہ کی اور اس کی طرف جس نے قدیم سے اس کی تدویر کی متوجہ نہ ہوئے اور اس وقت خداوند رب الفاج نے رونے اور ماتم کرنے اور سر منڈانے اور ٹارٹ سے کمر باندھنے کا حکم دیا لیکن دیکھو خوشی اور شادمانی گائے بیل کو زبا کرنا اور بھیر بکری کو حلال کرنا اور گوشت خوری اور میلوشی کے آؤ کھائیں اور پیئیں کیونکہ کل تو ہم مریں گے اور رب الفاج نے میرے کان میں کہا کہ تمہاری اس بدکرداری کا کفارہ تمہارے مرنے تک بھی نہ ہو سکے گا یہ خداوند رب الفاج کا فرمان ہے خداوند رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ اس خزانچی شبنا پاس جو محل پر معین ہے جا اور کہ تو یہاں کیا کرتا ہے اور تیرا یہاں کون ہے کہ تو یہاں اپنے لئے قبر تراشتا ہے بلندی پر اپنی گوڑ تراشتا ہے اور چٹان میں اپنے لئے گھر کھداتا ہے دیکھ آئے زبردست خداوند تجھ کو زور سے دور پھینک دے گا وہ یقینا تجھے پکٹ رکھے گا وہ بے شک تجھ کو گیند کی مانت گھما گھما کر وسیع ملک میں اچھالے گا مگر تو مرے گا اور تیری حشمت کے رات وہی رہیں گے آئے اپنے تجھے تیری جگہ سے کھینچ اتارے گا اور اس روز یوں ہوگا کہ میں اپنے بند علیہ حکیم بن حل کیا کو بلاؤں گا اور میں تیرا خلط اسے پہناؤں گا اور تیرا پٹکا اس پر کسوں گا اور تیری حکومت اس کے ہاتھ میں سپرد کر دوں گا اور وہ اہل یرشلم کا اور بنی یہودہ کا باپ ہوگا اور میں دعوت کے گھر کی کنجی اس کے کندے پر رفوں گا پس وہ کھولے گا اور کوئی بند نہ کرے گا اور وہ بند کرے گا اور کوئی نہ کھولے گا اور میں اس کو کھونٹی کی مانت مضبوط جگہ میں محکم کروں ہوا اور وہ اپنے باپ کے گھرانے کے لیے جلالی تخت ہوگا اور اس کے باپ کے خاندان کی ساری ہشمت یعنی آل اولاد اور سب چھوٹے بڑے برطن پیالوں سے لے کر کر کرابوں تک سب کو اسی سے منصوب کریں گے رب اللہ فاج فرماتا ہے اس وقت وہ کھونٹی اور اس پر کا بوج گر پڑے گا کیونکہ خدا انہیں یوں فرمایا ہے یہ سایہ تئیس باب سور کی بابت بار نبوت آئے ترسیز کے جہازو وویلہ کرو کیونکہ وہ اجڑ گیا وہاں کوئی گھر اور کوئی داخل ہونے کی جگہ نہیں قتیم کی زمین سے ان کو یہ خبر پہنچی ہے آئے ساہر کے باشندوں جن کو سیدانی صداگروں نے جو سمندر کے پار آتے جاتے ہیں مالا مال کر دیا ہے خموش رہو سمندر کے پار سے سہور کا گلہ اور وادی نیل کی فصل اس کی آمدنی تھی سو وہ قوموں کی تجارت گاہ بنا آئے سیدہ تو دیزے نہیں لگا اور میں نے بچے نہیں جنے میں جوانوں کو نہیں پالتی اور کماریوں کی پرورش نہیں کرتی ہوں جب اہل مصر کو یہ خبر پہنچے گی تو وہ سور کی خبر سے بہت غمگین ہوں گے آئے ساحل کے باشندو تم زار زار روتے ہوئے ترسیز کو چلے جاؤ کیا دور لے جاتے ہیں کہ پردیس میں رہے کس نے یہ منصوبہ سور کے خلاف باندھا جو تاج بخش ہے جس کے سوداغر عمراء اور جس کے بہوپاری دنیا بھر کے عزددار ہیں رب الفاج نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ساری حشمت کے گمانڈ کو نیست کرے اور دنیا بھر کے جا اب کوئی بند باقی نہیں رہا اس نے سمندر پر اپنا ہاتھ بڑھایا اس نے مملکتوں کو ہلا دیا خدا اند نے کنان کے حق میں حکم کیا ہے کہ اس کے قلعے مسمار کیے جائیں اور اس نے کہا آئے مظلوم کماری دخت سہدہ تو پھر کبھی فخر نہ کرے گی اٹھ کتین میں چلی جا تجھے وہاں بھی چین نہ ملے گا کسلیوں کے ملک کو دیکھ یہ قوم موجود نہ تھی اسور نے اسے بیعبان کے رہنے والوں کا حصہ ٹھہرایا انہوں نے اپنے برج بنائے انہوں نے اس کے محل غرد کیے اور اسے ویران کیا آئے ترسیز کے جہازو وہ ویلہ کرو کیونکہ تمہارا قلعہ اجاڑا گیا اور اس وقت یوں ہوگا کہ سور کسی بادشاہ کے ایام کے مطابق ستر برس تک فراموش ہو جائے گا اور ستر برس کے بعد سور کی حالت فاشا کے گیت کے مطابق ہوگی آئے فاشا تو جو فراموش ہوگی ہے بربت اٹھا لے اور شہر میں پھرا کر راق کو چھیڑ اور بہت سی گزلیں گا کہ لوگ تجھے یاد کریں اور ستر برس کے بعد یوں ہوگا کہ خدا مند سور کی خبر لے گا اور وہ عجرت پر جائے گی اور روح زمین پر کی تمام مملکتوں سے اور اس کا مال نہ زخیرہ کیا جائے گا اور نہ جمع رہے گا بلکہ اس کی تجارت کا حاصل ان کے لئے ہوگا جو خدا مند کے حضور رہتے ہیں کہ کھا کر سیر ہوں اور نفیس پشاک پہنے یوسائیہ چوبیس باب دیکھو خدا مند زمین کو خالی اور سرنگو کر کے ویران کرتا ہے اور اس کے بشندوں کو تتر بتر کر دیتا ہے اور یوں ہوگا کہ جیسے ریا کا حال ویسے ہی کہن کا جیسا نوکر کا ویسا ہی اس کے صاحب کا جیسا لونڈی کا ویسا ہی اس کی بی بی کا جیسا خریدار کا ویسا ہی بیچنے والے کا جیسا کرز دینے والے کا ویسا ہی کرز لینے والے کا جیسا سود دینے والے کا ویسا ہی سود لینے والے کا زمین بلکل خالی کی جائے گی اور باشدت غرط ہوگی کیونکہ یہ کلام خدا امد کا ہے زمین غمگین ہوتی اور مرجاتی ہے جہاں بیتاب اور بجمردہ ہوتا ہے زمین کے عالی قدر لوگ ناتوان ہوتے ہیں زمین اپنے باشندوں سے نجس ہوئی کیونکہ انہوں نے شریعت کو عدول کیا آئین سے منحرف ہوئے اہد عبدی کو تھوڑا اس ثباب سے لانت نے زمین کو نگل لیا اور اس کے باشند مجرم ٹھہرے اور اسی لیے زمین کے لوگ بھسم ہوئے اور تھوڑے سے آدمی بچ گیا نئی میں گمزدہ اور تاک پج مردہ ہے اور سب جو دلشار تھے آہ بھرتے ہیں دھولکوں کی خوشی بند ہو گئی خوشی منانے والوں کا گولو شور تمام ہوا بربت کی شادمانی جاتی رہی وہ پھر گیت کے ساتھ میں نہیں پیتے پینے والوں کو شراب تلق معلوم ہوگی سمسان شہر ویران ہو گیا ہر ایک گھر بند ہو گیا کہ کوئی اندر نہ جا سکے میں کے لیے بزاروں میں ویولہ ہو رہا ہے ساری خوشی پر تاریخی چھا گئی ملک کی عشرت جاتی رہی شہر میں ویرانی ہی ویرانی ہے اور پھاٹک توڑ پھوڑ دیئے گئے کیونکہ زمین میں لوگوں کے درمیان یوں ہوگا جیسا زیتون کا درخت جھاڑا جائے جیسے انگور توڑنے کے بعد خوش چینی وہ اپنی آواز بلند کریں گے وہ گیت گائیں گے خدا مند کے جلال کے سبب سے سمندر سے للکاریں گے پس تم مشرق میں خدا مند کی اور سمندر کے جزیروں میں خدا مند کے نام کی جو اسرائیل کا خدا ہے تمجید کرو انتہائی زمین سے نگموں کی آواز ہم کو سنائی دیتی ہے جلال اور عظمت صادق کے لیے پر میں نے کہا میں گداز ہو گیا میں ہلاک ہوا مجھ پر افسوس دگا بازوں نے دگا کی ہاں دگا بازوں نے بڑی دگا کی آئے زمین کے بہشندے خوف اور گڑا اور دام تجھ پر مسلط ہیں اور یوں ہوگا کہ جو خوفناک آواز سن کر بھاگے گڑے میں گرے گا اور جو گڑے سے نکل آئے دام میں پھنسے گا کیونکہ آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں اور زمین کی بنیادیں ہل رہی ہیں زمین بالکل اجل گئی زمین یک سر شکستہ ہوئی اور شدت سے ہرائی گئی وہ متوالے کی مانند ڈگ مگائے گی اور جھونپڑی کی طرح آگے پیچھے سرکائی دائے گی کیونکہ اس کے گناہ کا بوج اس پر بھاری ہوا وہ گر گئی اور پھر نہ اٹھے گی اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند آسمانی لشکر کو آسمان پر اور زمین کے بادشاہوں کو زمین پر سزا دے گا اور وہ ان قیدیوں کی مانت جو گڑے میں ڈالے جائیں جمع کیے جائیں گے اور وہ قید خانہ میں قید کیے جائیں گے اور بہت دنوں کے بعد ان کی خبر لی جائے گی اور جب رب الفاج کوہ سیون پار اور یرشلم میں اپنے بزرگ بندوں کے سامنے ہشمت کے ساتھ سرطنت کرے گا تو چاند مصرب اور سورج شرمندہ ہوگا یوسیہ پچیس باب آئے خداوند تو میرا خدا ہے میں تیری تمجید کروں گا تیرے نام کی ستائش کروں گا کیونکہ تیری مسئلتیں قدیم سے وفاداری اور سچائی ہیں کیونکہ تیرے شہر کو خاک کا ڈھیر کیا ہاں فصیل دار شہر کو کھنڑر بنا دیا اور پردیسیوں کے محل تعمیر نہ کیا جائے گا اس لیے زبردست لوگ تیری ستائش کریں گے اور حیبت ناک قوموں کا شہر تجھ سے ڈرے گا کیونکہ تو مسکین کے لیے کھلا اور محتاج کے لیے پریشانی کے وقت ملجا اور آندھی سے پناہ گا اور گرمی سے بچانے کو سایا ہوا جس وقت ظالموں کی سانس دیوار کن توفان کی ماند ہوگی تو پردیسیوں کے شور کو خوشک مکان کی گرمی کی ماند دور کرے گا اور جس طرح عبر کے سایا سے گرمی نیست ہوتی ہے اسی طرح ظالموں کا شادیانہ بجانا محقوف ہوگا اور رب لفاج اس پہاڑ پر سب قوموں کے لئے فربا چیزوں سے ایک زیافت تیار کرے گا بلکہ ایک زیافت تلچھٹ پر سے نتری ہوئی میں ہاں فربا چیزوں سے جو پر مغز ہوں اور میں سے جو تلچھٹ پر سے خوب نتری ہوئی ہو اور وہ اس پہاڑ پر اس پردہ کو جو تمام لوگوں پر پڑا رہا ہے اور اس نکاب کو جو سب قوموں پر لٹک رہا ہے دور کر دے گا وہ موت کو ہمیشہ کیلئے نابود کرے گا اور خدا امد خدا سب کے چہروں سے آنسو پہنچ ڈالے گا اور اپنے لوگوں کی رسوائی تمام سرزمین پر سے مٹا دے گا کیونکہ خدا نے یہ فرما ہے اور اس وقت یوں کہا جائے گا لو یہ ہمارا خدا ہے ہم اس کی راہ تک دے تھے اور وہ ہم کو بچائے گا یہ خدا آند ہے ہم اس کے انتظار میں تھے ہم اس کی نجات سے خوش و خرم ہوں گے کیونکہ اس پہاڑ پر خدا آند کا ہاتھ برقرار رہے گا اور معاب اپنی ہی جگہ میں ایسا کچھلا جائے گا جیسے مزبلہ کے پانی میں گھاس کچھلی جاتی ہے اور وہ اس میں اس کی مانند جو تیرتے ہوئے ہاتھ پھیلاتا ہے اپنے ہاتھ پھیلائے گا پر وہ اس کے غرور کو اس کے ہاتھوں کے فن فریب سمیت پست کرے گا اور وہ تیری فصیل کے اونچے برجوں کو توڑ کر پست کرے گا اور زمین کے بلکہ خواب کے برابر کر دے گا یسایہ چھبیس باب اس وقت یہودہ کے ملک میں یگیت گیا جائے گا ہمارا ایک محکم شہر ہے جس کی فصیل اور پشتوں کی جگہ وہ نجات ہی کو مقرر کرے گا تم دروازے کھولو تاکہ صادق قوم جو وفادار رہی داخل ہو جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا کیونکہ اس کا توقع تجھ پر ہے ابت تک خداوند پر اطماد رکھو کیونکہ خداوند یہوا عبدی چٹان ہے کیونکہ اس نے بلندی پر بسنے والوں کو نیچے اتارا بلند شہر کو زیر کیا اس نے اسے زیر کر کے خاک میں ملایا وہ پاؤں تلے روند جائے گا ہاں مسکینوں کے پاؤں اور محتاجوں کے قدموں سے صادق کی راہ راستی ہے تو جو حق ہے صادق کی رہبری کرتا ہے ہاں تیری عدالت کی راہ میں آئے خدا ہم تیرے منتظر رہے ہماری جان کا اشتیاق تیرے نام اور تیری یاد کی طرف ہے رات کو میری جان تیری مشتاق ہے ہاں میری روح تیری جستجو میں کوشہ رہے گی کیونکہ جب تیری عدالت زمین پر جاری ہے تو دنیا کے بشندے صداقت سیکھتے ہیں ہر چند شریر پر مہربانی کی جائے پر وہ صداقت نہ سیکھے گا راستی کے ملک میں ناراستی کرے گا اور خدا مند کی عظمت کو نہ دیکھے گا آئے خدا مند تیرا ہاتھ بلند ہے پر وہ نہیں دیکھتے لیکن وہ لوگوں کے لیے تیری غیرت کو دیکھیں اور شرم سار ہوں گے بلکہ آگ تیرے دشمنوں کو کھا جائے گی آئے خدا مند تو ہی ہم کو سلامتی بکشے گا کیونکہ تو ہی نے ہمارے سب کاموں کو ہمارے لئے انجام دیا ہے آئے خدا ہمارے خدا تیرے سوا دوسرے حاکموں نے ہم پر حکومت کی ہے لیکن تیری مدد سے ہم صرف تیرا ہی نام لیا کریں گے وہ مر گئے پھر زندہ نہ ہوں گے وہ رہلت کر گئے پھر نہ اٹھیں گے کیونکہ تو نے ان پر نظر کی اور ان کو نابود کیا اور ان کی یاد کو بھی مٹا دیا ہے آئے خدا مند تو نے اس قوم کو قصت بخشی ہے تو نے اس قوم کو بھر آیا ہے تو ہی زور جلال ہے تو ہی نے ملک کی حدود کو بھر دیا ہے آئے خدا مند وہ مسئیبت میں تیرے طالب ہوئے جب تو نے ان کو تعدیب کی تو انہوں نے گریہ اوزاری کی آئے خدا مند تیرے حضور میں ہم اس حاملے کی ماند ہیں جس کی ولادت کا وقت نزدیک ہو جو دکھ میں ہے اور اپنے درد سے چلاتی ہے ہم حاملہ ہوئے ہم کو درد زیر لگا پر پیدا کیا ہوا ہوا ہم نے زمین پر آزادی کو قائم نہیں کیا اور نہ دنیا میں بسنے والے ہی پیدا ہوئے تیرے مردے جی اٹھیں گے میری لاشیں اٹھ کھڑی ہوں گی تم جو خاک میں جا بسے ہو جا گو اور گاؤ کیونکہ تیری اوس اس اوس کی ماند ہے جو نباتات پر پڑتی ہے اور زمین مردوں کو اگل دے گی آئے میرے لوگو اپنے خلوت خانوں میں رکھو جب تک غضب ٹال نہ جائے کیونکہ دیکھو خدا اپنے مقام سے چلا آتا ہے تا کہ زمین کے باشندوں کو ان کی بدکرداری کی سزا دے اور زمین اس خون کو ظاہر کرے گی جو اس میں ہے اور اپنے مقتولوں کو ہرگز نہ چھپائے گی یوسیہ ستائیس باب اس وقت خدا اپنی سخت اور بڑی اور مضبوط تلوار سے اجدہ یعنی تیز رو سام کو اور اجدہ یعنی پیچیدہ سام کو سزا دے گا اور دریائی اجدہ کو قتل کرے گا اس وقت تم خوش نما تاکستان کا گیت گانا میں خدا اُس کی حفاظت کرتا ہوں میں اسے ہر دم سینجتا رہوں گا میں دن رات اس کی نگبانی کروں گا کہ اسے نقصان نہ پہنچے مجھ میں کہر نہیں تو بھی کاش کہ جنگ گا میں جھاڑیاں اور کانٹے میرے خلاف ہوتے میں ان پر خروج کرتا اور ان کو بالکل جلا دیتا پر اگر کوئی میری توانائی کا دامن پکڑے یقوب جڑ پکڑے گا اور اسرائیل پھولے گا اور روح زمین کو میووں سے مالا مال کرے گا کیا اس نے اسے مارا جس طرح اس نے اس کے مارنے والوں کو مارا یا کیا وہ قتل ہوا جس طرح اس کے قتل ہوئے تو نے عدل کے ساتھ اس کو نکالتے وقت اسے محبت کی اس نے اس کا نکال دیا اس لیے اس سے یقوب کے گناہ کا کفارہ ہوگا اور اس کا گناہ دور کرنے کا کل نتیجہ یہی ہے جس وقت وہ مذہبہ کے سب پتھروں کو ٹوٹے کنکروں کی ماند ٹکڑے ٹکڑے کرے تو یسرتیں اور سورج کے بت پھر قائم نہ ہوں کیونکہ فصیل دار شہر ویران ہے اور وہ بستی اجار اور بیابان کی ماند خالی ہے وہاں بچرا چرے گا اور وہیں لیٹ رہے گا اور اس کی ڈالیاں بالکل کارٹ کھائے گا جب اس کی شاخیں مرجا جائیں گی تو توڑی جائیں گی عورتیں آئیں گی اور ان کو جلائیں گی کیونکہ لوگ دانش سے خالی ہیں اس لیے ان کا خالق ان پر رحم نہیں کرے گا اور ان کا بنانے والا ان پر ترس نہیں کھائے گا اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداون دریائے فراد کی گزرگا سے رود مصر تک جھار ڈالے گا اور تم آئے بن اسرائیل ایک ایک کر جمع کیے جاؤ گے اور اس وقت یوں ہوگا کہ بڑا نرسنگہ پھونکا جائے گا اور وہ جو اسور کے ملک میں قریب الموت تھے اور وہ جو ملک مصر میں جلا وطن تھے آئیں گے اور یرشلم کے مقدس پہاڑ پر خداون کی پرستش کریں گے یہ سایہ اٹھائیس باب افسوس افرائیم کے متوالوں کے گھمانڈ کے تاج پر اور اس کی شاندار شوقت کے مرجائے ہوئے پھول پر جو ان لوگوں کی شداب وادی کے سرے پر ہے جو میں کے مغلوب ہیں دیکھو خداون کے پاس ایک زبردست اور زور آور شخص ہے جو اس آندھی کی ماند ہے جس کے ساتھ اولے ہوں اور باد سموم کی ماند اور سلاب شدید کی ماند زمین پر ہاتھ سے پٹک دے گا افرائیم کے متوالوں کے گھمانڈ کے تاج پمال کیا جائے گا اور اس شاندار شوقت کا مرجائے ہوا پھول جو اس شداب وادی کے سرے پر ہے پہلے پکے انجیر کی ماند ہوگا جو کسی کی نگاہ پڑے اور وہ سے دیکھتے ہی اور ہاتھ میں لیتے ہی نگل جائے اس وقت رب الفاج اپنے لوگوں کے بقیہ کے لیے شوقت کا افسر اور حسن کا تاج ہوگا اور عدالت کی کرسی پر بیٹھنے والے کے لیے انصاف کی روح اور پھاٹکو سے لڑائی کاہن اور نبی بھی نشے میں چور اور مہم غرق ہیں وہ نشے میں جھومتے ہیں وہ رویہ میں خطا کرتے اور عدالت میں لگزش کھاتے ہیں کیونکہ سب دسترخان قیع اور گندگی سے بھرے ہیں کوئی جگہ باقی نہیں وہ کس کو دانش سکھائے گا کس کو واز کر کے سمجھائے گا کیا ان کو جن کا دودھ چھڑایا گیا جو چھاتیوں سے جدہ کیے گئے کیونکہ حکم پر حکم حکم پر حکم قانون پر قانون قانون پر قانون ہے تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں لیکن وہ بیگانہ لبوں اور اجرمی زبان سے ان لوگوں سے کلام کرے گا جن کو اس نے فرمایا یہ آرام ہے تم تھکے ماندوں کو آرام دو اور یہ تازگی ہے پر وہ شنوا نہ ہوئے پس خداون کا کلام ان کے لئے حکم پر حکم قانون پر قانون قانون پر قانون تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں ہوگا تا کہ وہ چلے جائیں اور پیچھے گئیں اور گریفتار ہوں پس آئے تھٹھا کرنے والوں جو یرشلم کے ان باشندوں پر حکمرانی کرتے ہو خداون کا کلام سنو کیونکہ تم کہا کرتے ہو کہ ہم نے موت سے اہد باندھا اور پتال سے پیمان کر لیا ہے جب صدا کا سلاب آئے گا تو ہم تک نہیں پہنچے گا کیونکہ ہم نے جھوٹ کو اپنی پناہ گا بنایا ہے اور دروگ گوئی کی آڑ میں چھپ گئے ہیں اس لئے خداون خدا یوں فرماتا ہے دیکھو میں سیون میں بنیاد کے لئے ایک پتھر رکھوں گا عزمودہ پتھر محکم بنیاد کے لئے کونے کے سرے کا قیمتی پتھر جو کوئی امان لاتا ہے قائم رہے گا اور میں عدالت کو سود اور صداقت کو سہول بناؤں گا اور اولے جھوٹ کی پناہ گا کو صاف کر دیں گے اور پانی چھپنے کے مکان پر پھیل جائے گا اور تمہارا احد جو موت سے ہوا منسوخ ہو جائے گا اور تمہارا پیمان جو پتال ہوا قائم نہ رہے گا جب صدا کا سلاب آئے گا تو تم کو پامال کرے گا عوض گزرتے وقت تم کو بہا لے جائے گا ہر وقت اور شب و روز آئے گا بلکہ اس کا چرچہ سننا بھی خوف نہ ہو گا کیونکہ پلنگ ایسا چھوٹا ہے کہ آدمی اس پر دراز نہیں ہو سکتا اور لہاف ایسا تنگ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس میں لپیت نہیں سکتا کیونکہ خدا امد اٹھے گا جیسا کوہ پرازیم میں اور وہ غزبناک ہوگا جیسا جباؤن کی وادی میں تاکہ اپنا کام بلکہ اپنا عجیب کام کرے اور اپنا کام ہاں اپنا انوکھا کام پورا کرے سو اب تم تھٹھا نہ کرو ایسا نہ ہو کہ تمہارے بند سخت ہو جائیں کیونکہ میں نے خدا رب الفاج سے سنا ہے کہ اس نے کاہل اور مسمد مسمو رادہ کیا ہے کہ ساری زمین کو تمہ کرے کان لگا کر میری آواز سنو شنوا ہو کر میری بات پر دل لگاؤ کیا کسان بونے کے لیے ہر روز حل چلایا کرتا ہے کیا وہ ہر وقت اپنی زمین کو کھو دتا اور اس کے ڈھیلے پھوڑا کرتا ہے جب اس کو ہمار کر چکا تو کیا وہ اجوائن کو نہیں چھینٹا اور زیروں کو ڈال نہیں دیتا اور گہوں کو کتاروں میں نہیں بوتا اور جوہ کو اس کے موئین مکان میں اور کھٹیا گہوں کو اس کی خاص کیاری میں نہیں بوتا کیونکہ اس کا خدا اس کو تربیت کر کے اسے سکھاتا ہے اور اجوائن کو دونے کے سینے سے نہیں دونے اور زیرے کے اوپر گاڑی کے پہیے نہیں گماتے بلکہ اجوائن کو لاتھی سے جھاڑتا ہے اور زیرے کو چھڑی سے روٹی کے گلے پر دائیں چلاتا ہے لیکن وہ ہمیشہ اسے کوٹتا نہیں رہتا اور اپنی گاڑی کے پہیوں اور گھوڑوں کو اس پر ہمیشہ پھراتا نہیں رہتا وہ اسے سرہ سر نہیں کچھ لے گا یہ بھی رب الفاج سے مقرر ہوا ہے جس کی مسئلت عجیب اور دنائی عظیم ہے یوسیٰ انتیس باب اریل پر افسوس اریل اس شہر پر جہاں دعوت خیمہ زن ہوا سال پر سال زیادہ کرو عید پر عید منائی جائے تو بھی میں اریل کو دکھ دوں گا اور وہاں نوہ اور ماتم ہوگا پر میرے لئے وہ اریل ہی ٹھہرے گا میں تیرے خلاف گردہ گرد خیمہ زن ہوں گا اور مرچہ بندی کر کے تیرا محاصرہ کروں گا اور تیرے خلاف دم دمہ باندھوں گا اور تو پست ہوگا اور زمین پر سے بولے گا اور خاک پر سے تیری آواز دھیمی آئے گی تیری صدہ بھود کسی ہوگی جو زمین کے اندر سے نکلے گی اور تیری بولی خاک پر سے چڑگنے کی آواز معلوم ہوگی لیکن تیرے دشمنوں کا غور باریک گرد کی ماند ہوگا اور ان ظالموں کی گروہ اڑنے والے بھوسے کی ماند ہوگی یہ ناغان ایک دم میں واقع ہوگا رب آندی اور توفان اور آگ کے محلک شولے کے ساتھ تجھے سزا دینے کو آئے گا اور ان سب قوموں کا امبو جو اریل سے لڑے گا یعنی وہ سب جو اسے اور اس کے قلعہ سے جنگ کریں گے اور اسے دکھ دیں گے خواب یا رات کی رویہ کی ماند ہو جائیں گے جیسے بھوکا آدمی خواب میں دیکھا کہ کھا رہا ہے پر جاگ اٹھے اور اس کا جی نہ بھرا ہو یا پیاسا آدمی خواب میں دیکھے کہ پانی پی رہا ہے پر جاگ اٹھے اور پیاس سے بیتاب ہو اور اس کی جان اسودہ نہ ہو ویسا ہی ان سب قوموں کے امبو کا حال ہوگا جو کوئے سیون سے جنگ کرتی ہیں تہر جاؤ اور تاجب کرو ایش و اشرت کرو اور اندے ہو جاؤ وہ مست ہیں پر میں نہیں میں سے نہیں وہ لڑکھ راتے ہیں پر نشے میں نہیں کیونکہ خدا من نے تم پر گہری نیند کی روح بھیجی ہے اور تمہاری آنکھوں یعنی نبیوں کو نبی نہ کر دیا اور تمہارے سروں یعنی غیبینوں پر ہجاب ڈال دیا اور ساری رویا تمہارے نزدیک سرب مہر کتاب کے مضمون کی ماند ہوگی جسے لوگ کسی پڑے لکھے کو دیں اور کہیں اس کو پڑ اور وہ کہے میں پڑ نہیں سکتا کیونکہ یہ سرب مہر ہے اور پھر وہ کتاب کسی ناخاندہ کو دیں اور کہیں اس کو پڑ اور وہ کہے میں تو پڑنا نہیں جانتا پس خدا امت فرماتا ہے کیونکہ یہ لوگ زبان سے میری نزدیک کی چاہتے ہیں اور ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں کیونکہ میرا خوف جو ان کو ہوا فقط آدمیوں کی تعلیم سننے سے ہوا اس لیے میں ان لوگوں کے ساتھ عجیب سلوک کروں گا جو حیرت انگیز اور تاجب خیز ہوگا اور ان کے علاقوں کی عقل زائل کروں گا اور ان کے داناؤں کی دانائی جاتی رہے گی ان پر افسوس جو اپنی مشورت خدامت سے چھپاتے ہیں جن کا کاروبار اندھیرے میں ہوتا ہے اور کہتے ہیں کون ہم کو دیکھتا ہے کون ہم کو پہچانتا ہے تم کیسے ٹیڑے ہو کیا کمہار کبھی برابر گنا جائے گا یا مزہو اپنے سانے سے کہے گا کہ میں تیری سنت نہیں کیا مخلوق اپنے خالق سے کہے گا کہ تو کچھ نہیں جانتا کیا تھوڑا ہی عرصہ باقی نہیں کہ لبنان شہداب میدان ہو جائے گا اور شہداب میدان جنگل گنا جائے گا اور اس وقت بہر کتاب کی باتیں سنے گے اور اندھوں کی آنکھیں تاریخی اور اندھیرے میں سے قدوس میں شادمان ہوں گے کیونکہ ظالم فنا ہو جائے گا اور تھٹھا کرنے والا نابود ہوگا اور سب جو بدکرداری کے لیے بیدار رہتے ہیں کارڈ ڈالے جائیں گے یعنی جو آدمی کو اس کے مقدمہ میں مجرم ٹھہراتے اور اس کے لیے جس نے عدالت سے پھاڈک پر مقدمہ فیصل کیا پھندہ لگاتے اور راستباز کو بے سبب برگشتہ کرتے ہیں اس لیے خداوند جو ابراہام کا نجات دینے والا ہے یعقوب کے خاندان کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ یعقوب اب شرمندہ نہ ہوگا اور وہ ہرگز زرد روہ نہ ہوگا بلکہ اس کے فرزند اپنے درمیان میری دستکاری دیکھ کر میرے نام کی تصدیق کریں ہاں وہ یعقوب کے قدوس کی تصدیق کریں گے اور اسرائیل کے خدا سے ڈریں گے اور وہ بھی جو روح میں گمراہ ہیں فہم حاصل کریں گے اور بڑھ بڑھانے والے تعلیم پذیر ہوں گے یوسیعہ تیس باب خدا فرماتا ہے ان باغی لڑکوں پر افسوس جو ایسی تدبیر کرتے ہیں جو میری طرف سے نہیں اور اہد و پیمان کرتے ہیں جو میری روح کی ہدایت سے نہیں تا کہ گناہ پر گناہ کریں وہ مجھ سے پوچھے بغیر مصر کو جاتے ہیں تا کہ فیراؤن کے پاس پنا لیں اور مصر کے سایہ میں پنا لینا تمہارے واسطے رسوائی ہوگا کیونکہ اس کے صدار زون میں ہیں اور اس کے ایلچی ہنیس میں جا پہنچے وہ اس قوم سے جو ان کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے اور مدد اور یاری نہیں بلکہ خجالت اور ملامت کا باعث ہو شرمندہ ہوں گے جنوب کے جانوروں کی باوت بار نبوت دکھ اور مسئیبت کی سرزمین میں جہاں سے نارو مادہ شیر ببر اور افعی اور اڑنے والے آدشی سامپ آتے ہیں وہ اپنی دولت گدوں کی پیٹ پر اور اپنے خزانے اونٹوں کے کوہان پر لاد کر اس قوم کے پاس لے جاتے ہیں جس سے ان کو کچھ فائدہ رہب کہا جو سست بیٹھی ہے اب جا کر ان کے سامنے اسے تختی پر لکھ اور کتاب میں کل بند کر تاکہ آئندہ عبدالعباد تک قائم رہے کیونکہ یہ باغی لوگ اور جھوٹے فرزند ہیں جو خداوند کی شریعت کو سننے سے انکار کرتے ہیں جو غیب بینوں سے کہتے ہیں غیب بینی نہ کرو اور نبیوں سے کہ ہم پر سچی نبوتیں ظاہر نہ کرو ہم کو خوش گوار باتیں سناو اور ہم سے جھوٹی نبوت کرو را سے باہر جاؤ راستہ سے برگشتہ ہو اور اسرائیل کے قدوس کو ہمارے درمیان سے محقوف کرو پس اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے چونکہ تم اس کلام کو حقیر جانتے اور ظلم اور کجربی پر بھروسہ رکھتے اور اسی پر قائم ہو اس لیے یہ بدکرداری تمہارے لیے ایسی ہوگی جیسی پھٹی ہوئی دیوار جو گرا چاہتی ہے اونچی ابری ہوئی دیوار جس کا گرنا ناغاں ایک دم میں ہو وہ اسے کمار کے برطن کی طرح توڑ ڈالے گا اسے بے دریگ چکنا چور کرے گا چنانچہ اس کے ٹکڑوں میں ایک ٹھیک را بھی نہ ملے گا جس میں چولے پر سے آگ اٹھائی جائے یا حوز سے پانی لیا جائے کیونکہ خداوند یہوا اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ واپس آنے اور خموش بیٹھنے میں تمہاری سلامتی ہے خموشی اور توقع میں تمہاری قوت ہے پر تم نے یہ نہ چاہا تم نے کہا نہیں ہم تو گھوڑوں پر چڑھ کر بھاگیں گے اس لیے تم بھاگو گے اور کہا ہم تیز رفتار جانور پر سوار ہوں گے پس تمہارا پیچھا کرنے والے تیز رفتار ہوں گے ایک کی جھرکی سے ایک ہزار بھاگیں گے پانچ کی جھرکی سے تم ایسا بھاگو گے کہ تم اس علامت کی مانت جو پہاڑ کی چوٹی پر اور اس نشان کی مانت جو کو پر نصب کیا گیا ہو رحم کرنے کے لئے بلند ہوگا کیونکہ خداوند عادر خدا ہے مبارک ہیں وہ سب جو اس کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ آئے سیونی قوم جو یرشلم میں بسے گی تو پھر نہ روئے گی وہ تیری فریاد کی آواز سن کر یقینا تجھ پر رحم فرمائے گا وہ سنتے ہی تجھے جواب دے گا اور اگرچہ خداوند تجھ کو تنگی کی روٹی اور مسیبت کا پانی دیتا ہے تو بھی تیرا معلم پھر تجھ سے روپ پوش نہ ہوگا بلکہ تیری آنکھیں اس کو دیکھیں گی اور جب تُ دہنی یا باہنی طرف مڑے تو تیرے کان تیرے پیچھے سے یہ آواز سنے گے کہ راہ یہی ہے اس پر چل اس وقت تُ اپنی کھوڑی ہی مورتوں پر مڑی ہوئی چاندی اور ڈھالے ہوئے بتوں پر چڑے ہوئے سونے کو ناپاک کرے گا تُ اس حیز کی لط کی ماند پھینک دے گا تُ اسے بارش بیجے گا اور زمین کی افسائش کی روٹی کا گلہ امدار قصد سے ہوگا اس وقت تیرے جانور وسیع چرا گاہوں میں چریں گے اور بیر اور جوان گدے جن سے زمین جوتی جاتی ہے لذیذ چارہ کھائیں گے جو بیلچا اور چھاج سے پھٹکا گیا ہو اور جب برچ گر جائیں گے اور بڑی خون ریزی ہوگی تو ہر ایک اونچے پہاڑ اور بلند ٹیلے پر چشمے اور پانی کی ندیاں ہوں گی اور جس وقت خداوند اپنے لوگوں کی شکستگی کو درست کرے گا اور ان کے زخموں کو اچھا کرے گا تو چاند کی چاندنی ایسی ہوگی جیسی سورج کی روشنی اور سورج کی روشنی سات گنی بلکہ سات دن کی روشنی کے برابر ہوگی دیکھو خداوند دور سے چلا آتا ہے اس کا غزب بڑکا اور دھوئے کا بادل اٹھا اس کے لب کہر الودہ اور اس کی زبان بھسم کرنے والی آگ کی ماند ہے اس کا ہلاکت کے چھاج میں پھٹکے گا اور لوگوں کے جبروں میں لگام ڈالے گا نہ کہ ان کو گمرا کرے تب تم گیت گاؤ گے جیسے اس رات گاتے ہو جب مقدس عید مناتے ہو اور دل کی ایسی خوشی ہوگی جیسی اس شخص کی جو بانسلی لگ ہوئے خرامان ہو اور خداوند کے پہاڑ میں اسرائیل کی چران کے پاس جائے کیونکہ خداوند اپنی جلالی آواز سنائے گا اور اپنے کہر کی شدت اور آتش سوزان کے شولے اور سلاب اور آندھی اور اولوں کے ساتھ اپنا بازو نیچے لائے گا ہاں خداوند کی آواز ہی سے اسور تباہ ہو جائے گا وہ اسے لٹ سے مارے گا اور اس قضاء کے لٹ کی ہر ایک ذرب جو خداوند اس پر لگائے گا دف اور بربت کے ساتھ ہوگی اور وہ اس سے سخت لڑے گا کیونکہ توفت مدد سے تیار کیا گیا ہے ہاں وہ بادشاہ کے لئے گہرہ اور وسیع بنایا گیا ہے اس کا ڈھیر آگ اور بہت سا اندن ہے اور خداوند کی سانس گندر کے سلاب کی ماند اس کو سلگاتی ہے یوسیعہ اکتیس باب ان پر افسوس جو مدد کے لئے مصر کو جاتے اور گھوڑوں پر اطماد کرتے ہیں اور رتھوں پر بھروسہ رکھتے ہیں اس سواروں پر اس لیے کہ وہ بہت زوراور ہیں لیکن اسرائیل کے قدوس پر نگاہ نہیں کرتے اور خداوند کے طالب نہیں ہوتے پر وہ بھی تو اکل مند ہے اور بلا نازل کرے گا اور اپنے کلام کو باطل نہ ہونے دے گا وہ شریروں کے گھرانے پر اور ان پر جو بدکرداروں کی حمایت کرتے ہیں چڑھائی کرے گا کیونکہ مصری تو انسان ہے خدا نہیں اور ان کے گھوڑے گوشت ہیں روح نہیں سو جب خداوند اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو حمایتی گر جائے گا اور وہ جس کی حمایت کی گئی پست ہو جائے گا اور وہ سب کے سب اکٹھے ہلاک ہوں گے کیونکہ خداوند نے مجھ سے یوں فرمایا ہے کہ جس طرح شیر ببر ہاں جوان شیر ببر اپنے شکار پر سے گراتا ہے اور اگر بہت سے گڑریے اس کے مقابلے کو بلائے جائیں تو ان کی للکار سے نہیں ڈرتا اور ان کے حجوم سے دب نہیں جاتا اسی طرح رب الفاج کوہ سیون اور اس کے ٹیلے پر لڑنے کو اترے گا منلاتے ہوئے پرندے کی طرح رب الفاج یروشلم کی حمایت کرے گا وہ حمایت کرے گا اور رہائی بخشے گا رحم کرے گا اور بچالے گا آئے بن اسرائیل تم اس کی طرف پھرو جس سے تم نے سخت بغاوت کی ہے کیونکہ اس وقت ان میں سے ہر ایک اپنے چاندی کے بوت اور اپنے سونے کی مورتیں جن کو تمہارے ہاتھوں نے خطاکاری کے لئے بنایا نکال پھینکے گا تب اسی تلوار سے گر جائے گا جو انسان کی نہیں اور وہی تلوار جو آدمی کی نہیں اسے ہلاک کرے گی وہ تلوار کے سامنے سے بھاگے گا اور اس کے جوان مرد خراج گداز بنے گے اور وہ خوف کے سبب سے اپنے حسین مکان سے گزر جائے گا اور اس کے سردار جھنڈے سے خوف صدا ہو جائیں گے یہ خدا امد فرماتا ہے جس کی آگ سیون میں اور بھٹی یرشنم میں ہے یسایہ بتیس باب دیکھ ایک بادشاہ صداقت سے سلطنت کرے گا اور شہزاد عدالت سے حکمرانی کریں گے اور ایک شخص آندھی سے پناہ گا کی ماند ہوگا اور توفان سے چھپنے کی جگہ اور خوشک زمین میں پانی کی ندیوں کی ماند اور ماند کی زمین میں بڑی چٹان کے سایہ کی ماند ہوگا اس وقت دیکھنے والوں کی آنکھیں دھنزلی نہ ہوگی اور سننے والوں کے کان شنوا ہوں گے جلد باز کا دل عرفان حاصل کرے گا اور لکنتی کی زبان صاف بولنے میں مستد ہوگی تب احمق بام ربط نہ کہلائے گا اور بخیل کو کوئی سخی نہ کہے گا کیونکہ احمق ہماکت کی باتیں کرے گا اور اس کا دل بدی کا منصوبہ باندے گا کہ بے دینی کرے اور خداون کے خلاف دروگ گوئی کرے اور بھوکے کے پیٹ کو خالی کرے اور پیاسے کو پانی سے محروم رکھے اور بخیل پر کان لگاؤ آئے بے پروا اور تو سال سے کچھ زیادہ عرصے میں تم بے آرام ہو جاؤ گی کیونکہ انگور کی فصل جاتی رہے گی پھل جمع کرنے کی نوبت نہ آئے گی آئے اور تو تم جو آرام میں ہو تھر تھر آؤ آئے بے پروا ہو مجھ رب ہو چھاتی پیتیں گی میرے لوگوں کی سر زمین میں کانٹے اور جھاڑیاں ہوں گی بلکہ خوش وقت شہر کے تمام شادمان گھروں میں بھی کیونکہ کیسر خالی ہو جائے گا اور آباد شہر ترک کیا جائے گا اوفل اور دیدبانی کا برج ہمیشہ تک ماند بر کر گورخوں کی آرام گاہیں اور گلوں کی چرہ گاہیں ہوں گے تا وقت کے عالم بالا سے ہم پر روح نازل نہ ہو اور بیعبان شداب میدان نہ بنے اور شداب میدان جنگل نہ گنا جائے تب بیعبان میں عدل بسے گا اور صداقت شداب میدان میں رہا کرے گی اور صداقت کا انجام صلاح ہوگا اور صداقت کا پھل عبدی آرام اور اتمنان ہوگا اور میرے لوگ سلامتی کے مکانوں میں اور بے گھر گھروں میں اور اسودگی اور اسائش کے کاشانوں میں رہیں گے لیکن جنگل کی بربادی کے وقت اولے پڑیں گے اور شہر بلکل پست ہو جائے گا تم خوش نصیب ہو جو سب لہروں کے آس پاس بوتے ہو اور بیلوں اور گدوں کو ادھر لے جاتے ہو یوسائی تینتیس باب تجھ پر افسوس کہ تُو غارت کرتا ہے اور غارت نہ کیا گیا تھا تُو دگا بازی کرتا ہے اور کسی نے تجھ سے دگا بازی نہ کی تھی جب تُو غارت کر چکے گا تو تُو غارت کیا جائے گا اور جب تُو دگا بازی کر چکے گا تو اور لوگ تجھ سے دگا بازی کریں گے آئے خداون ہم پر رحم کر کیونکہ ہم تیرے منتظر ہیں تُو ہر صبح ان کا بازو ہو اور مصیبت کے وقت ہماری نجات ہنگامے کی آواز سنتے ہی لوگ بھاگ گئے تیرے اٹھتے ہی قومیں تتر بتر ہو گئیں اور تمہاری لوٹ کا مال اسی طرح بٹور آ جائے گا جس طرح کیڑے بٹور لیتے ہیں لوگ اس پر ٹڈی کی طرح ٹوٹ پڑیں گے خداون سرفراز ہے کیونکہ وہ بلندی پر رہتا ہے اس نے عدالت اور صداقت سے سیون کو معمور کر دیا ہے اور تیرے زمانے میں امن ہوگا نجات اور حکمت اور دانش کی فروانی ہوگی خداون کا خوف اس کا خزانہ ہے دیکھ ان کے بہادر بھر فریاد کرتے ہیں اور سلہ کے ایلچی پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں شہرہیں سنسان ہیں کوئی چلنے والا نہ رہا اس نے عہد شکنی کی شہروں کو حکیر جانا اور انسان کو حساب میں نہیں لاتا زمین کرتی اور مرچاتی ہے لبنان رسوہ ہوا اور مرچا گیا شارون بیابان کی ماند ہے بسن اور کرمل بے برگ ہو گئے خدا امد فرماتا ہے اب میں اٹھوں گا اب میں سرفراز ہوں گا اب میں سربلند ہوں گا تم بوسے سے باردار ہوگے پھوس تم سے پیدا ہوگا تمہارا دم آگ کی طرح تم کو بسم کر دے گا اور لوگ جلے چونے کی ماند ہوں گے وہ ان کانٹوں کی ماند ہوں گے جو کارڈ کر آگ میں جلائے جائیں تم جو دور ہو سنو کہ میں نے کیا کیا اور تم جو نزدیک ہو میری قدرت کا اقرار کرو وہ گنے گار جو سیون میں ہیں ڈر گئے کب کب نے بے دینوں کو آدبایا ہے کون ہم میں سے اس محلق آگ میں رہ سکتا ہے اور کون ہم میں سے عبدی شولوں کے درمیان بس سکتا جو رشوت سے دست بردار ہے جو اپنے کان بند کرتا ہے تاکہ خون ریزی کے مضمون نہ سنے اور آنکھیں موتتا ہے تاکہ زیانکاری نہ دیکھے وہ بلندی پر رہے گا اس کی پناہ گا پہاڑ کا قلعہ ہوگا اس کو روٹی دی جائے گی اس کا پانی مقرر تیرا دل اس دہشت پر سوچے گا کہاں ہے وہ گننے والا کہاں ہے وہ تولنے والا کہاں ہے وہ جو برجوں کو گنتا تھا تو پھر ان تندخو لوگوں کو نہ دیکھے گا جن کی بولی تو سمجھ نہیں سکتا جن کی زبان بیگانہ ہے جو تیری سمجھ میں نہیں آتی ہے بلکہ ایسا خیمہ جو ہلایا نہ جائے گا جس کی مرخوں میں سے ایک بھی اکھاڑی نہ جائے گی اس کی دوریوں میں سے ایک بھی توڑی نہ جائے گی بلکہ وہاں ذل جلال خداوند بڑی بڑی ندیوں اور نہروں کے بدلے ہماری گنجائش کے لیے آپ موجود ہوگا کہ وہاں ڈانڈ کی کوئی کشتی نہ چاہے گی اور نہ شاندار جہاز کا گزر اس میں ہوگا کیونکہ خداوند ہمارا حاکم ہے خداوند ہمارا شریعت دینے والا ہے خداوند ہمارا بادشاہ ہے وہی ہم کو بچائے گا تیری رسیہ ڈھیلی ہیں لوگ مسطول کی چول کو تقسیم کیا گیا لنگڑے بھی غنیمت پر قابض ہو گئے وہاں کے باشندوں میں بھی کوئی نہ کہے گا کہ میں بیمار ہوں اور ان کے گناہ بکشے جائیں گے آئے قوموں نزدیک آ کر سنو آئے امت و کان لگو زمین اور اس کی معموری دنیا اور سب جو اس میں ہیں سنے کیونکہ اور اس کا غضب ان کی سب فوجوں پر ہے اس نے ان کو ہلاک کر دیا اس نے ان کو زبا ہونے کے لئے حوالے کیا اور ان کے مقتول پھینک لیا جائیں گے بلکہ ان کی لاشوں سے بدبو اٹھے گی اور پہاڑ ان کے لہو سے بہہ جائیں گے اور تمام اجرام فلق گداز ہو جائیں گے اور آسمان تمار کی مانت لپٹے جائیں گے اور ان کی تمام افواج تاک اور انجیر کے مرجائے ہوئے پتوں کی مانت گر جائیں گی کیونکہ میری تلوار آسمان میں مست ہو گئی ہے دیکھو وہ ادوم پر اور ان لوگوں پر جن کو میں نے ملاؤن کیا ہے سزا دینے کو نازل ہوگی خدا من کی تلوار خون آلودہ ہے وہ چربی اور بروں اور بکروں کے لہو سے اور مینڈوں کے گردوں کی چربی سے چکنا گئی کیونکہ خدا من کے لیے بسرا میں ایک قربانی اور عدوم کے ملک میں بڑی خون ریزی ہے اور ان کے ساتھ جنگلی سانڈ اور بچڑے اور بیل زبا ہوں گے اور ان کا ملک خون سے سراب ہو جائے گا اور ان کی گرد چربی سے چکنا جائے گی کیونکہ یہ خدا من کا انتقام لینے کا دن اور بدلہ لینے کا سال ہے جس میں وہ سیون کا انصاف کرے گا اور اس کی ندیاں رال ہو جائیں گی اور اس کی خاک گندق اور اس کی زمین جلتی ہوئی رال ہوگی جو شب اور روز کبھی نہ بجے گی اس سے اب تک دھوہ اٹھتا رہے گا نسل در نسل وہ اجار رہے گی عبدالعباد تک کوئی ادھر سے نہ گزرے گا لیکن حواسل اور خار پشت اس کے مالک ہوں گے الو اور قوے اس میں بسیں گے سانی کا سہول ڈالا جائے گا اس کے اشراف میں کوئی نہ ہوگا جسے وہ بلائیں کہ حکمران نہیں کرے اور اس کے سب سردار ناچیز ہوں گے اور اس کے کسروں میں کانٹے اور اس کے قلوں میں بچو بوٹی اور اونٹ کٹارے اگیں گے اور وہ گیدروں کی ماندے اور شتر مرگوں کے رہنے کا مقام ہوگا اور دشلی درندے بھیڑیوں سے ملاقات کریں گے اور چھگمانس اپنے ساتھی کو پکار پکارے گا لیکن افرت شب وہاں آرام کرے گا اور اپنے ٹکنے کو جگہ پائے گا وہاں اڑنے والے سام کا آشیانہ ہوگا اور اندے دینا اور سینہ اور اپنے سایہ میں جمع کرنا ہوگا وہاں گرد جمع ہوں گے اور ہر ایک کے ساتھ اس کی مادہ ہوگی تم خدا کی کتاب میں ڈھونڈو اور پڑھو ان میں سے ایک بھی کم نہ ہوگا اور کوئی بے جفت نہ ہوگا کیونکہ میرے مو نے یہی حکم کیا ہے اور اس کی روح نے ان کو جمع کیا ہے اور اس نے ان کے لئے کرا ڈالا اور اس کے ہاتھ نے ان کے لئے اس کو جریب سے تقسیم کیا سو وہ عبد تک اس کے مالک ہوں گے اور پشت ار پشت اس میں بسیں گے حسائیہ 35 باب بیابان اور ویرانہ شادمان ہوں گے اور دست خوشی کرے گا خصد سے کلیاں نکلیں گی وہ شادمانی سے گا کر خوشی کرے گا لبنان کی شوقت اور کرمل اور شارون کی زینت اسے دی جائے گی وہ خداوند کا جلال اور ہمارے خدا کی حشمت دیکھیں گے کمزور ہاتھوں کو زور اور نارتوان گھٹنوں کو توانائی دو ان کو جو کج دلے ہیں کہو ہمت باندھو مت درو دیکھو تمہارا خدا سزا اور جزا لیے آتا ہے ہاں خدا ہی آئے گا اور تم کو بچائے گا اس وقت اندوں کی آنکھیں واہ کی جائیں گی اور بہروں کے کان کھولے جائیں گے تب لنگڑے ہرن کی مانند چونکڑیاں بھیں گے اور گونگے کی زبان گائے گی کیونکہ بیابان میں پانی اور دشت میں ندیاں پھوٹ نکلے گی بلکہ سراب تلاب ہو جائے گا اور پیاسی زمین چشمہ بن جائے گی گیدروں کی ماندوں میں جہاں وہ پڑے تھے نیے اور نال کا ٹھکانہ ہوگا اور وہاں ایک شہرہ اور گزرگاہ ہوگی جو مقدس راہ کہلائے گی جس سے کوئی ناپاک گزر نہ کرے گا لیکن یہ مسافروں کے لئے ہوگی احمق بھی اس میں گمراہ نہ ہوگے وہاں شیر ببر نہ ہوگا اور نہ کوئی درندہ اس پر چڑھے گا نہ وہاں پایا جائے گا لیکن جن کا فدیہ دیا گیا وہاں سیر کریں گے اور جن کو خداون میں مخلسی بخشی لوٹیں گے اور سیون میں گاتے ہوئے آئیں گے اور عبدی سرور ان کے سروں پر ہوگا وہ خوشی اور شادمانی حاصل کریں گے اور غام و اندو کافور ہو جائیں گے جسایہ چھتیس باب اور ہزکیا بادشاہ کی سلطنت کے چودمیں برس یوں ہوا کہ شاہ اسور سنجرب یہودہ کے سب فصیلدار شہروں پر چڑھائی کی اور ان کو لے لیا اور شاہ اسور نے رب شاکی کو ایک بڑے لشکر کے ساتھ لکیز سے ہزکیا کے پاس یورشنم کو بھیجا اور اس نے اوپر کے طلاب کی نالی پر دھوبیوں کے میدان کی راہ میں مقام کیا تب علیہ قیم بن خل کیا جو گھر کا دیوان تھا اور شبرا منشی اور مہرر یواخ بن آصف نکل کر اس کے پاس آئے اور رب شاکی نے ان سے کہا تم ہزکیا سے کہو کہ ملک معظم شاہ اسور یوں فرماتا ہے کہ تو کیا اطماد کیے بیٹھا ہے کیا مشورت اور جنگ کی قوت مو کی باتیں ہی ہیں آخر کس کے برتے پر تو نے مجھ سے سرکشی کی ہے دیکھ تجھے اس مسئلے ہوئے سرکنڈے کے آسا یعنی مصر پر بھروسہ ہے اس پر اگر کوئی ٹیک لگائے تو وہ اس کے ہاتھ میں گھ جائے گا اور اسے چھیت دے گا شاہ مصر فیراؤن ان سب کے لئے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں ایسا ہی ہے پر اگر تو مجھ سے یوں کہے کہ ہمارا توقع خدا ہمارے خدا پر ہے تو کیا وہ وہی نہیں ہے جس کے اونچے مقاموں اور مذہبوں کو ڈھا کر ہز کیا نے یہودہ اور یورشلم سے کہا ہے کہ تم اس مذہبے کے آگے سجدہ کیا کرو اس لئے اب ذرا میرے آقا شاہ اسور کے ساتھ شرط باند اور میں تجھے دو ہزار گھوڑے دوں گا بشرت کہ تُو اپنی طرف سے ان پر سوار چڑھا سکے بھلا پھر تُو کیوں کر میرے آقا کے کامترین ملازموں میں سے ایک سردار کا بھی مو پھیر سکتا ہے اور تُو رتھوں اور سواروں کے لئے مصر پر بھروسہ کرتا ہے اور کیا اب میں نے خداوند کے بے کہے ہی اس مقام کو غارت کرنے کے لئے اس پر چڑھائی کی ہے خداوند ہی نے تو مجھ سے کہا کہ اس کی کہ اپنے خادموں سے آرامی زبان میں بات کر کیونکہ ہم اسے سمجھتے ہیں اور دیوار پر کے لوگوں کے سنتے ہوئے یہودیوں کی زبان میں ہم سے بات نہ کر لیکن رب شاکی نے کہا کیا میرے آقا نے مجھے یہ باتیں کہنے کو تیرے آقا کے پاس یا تیرے پاس بھیجا ہے کیا اس نے مجھے ان لوگوں کے پاس نہیں بھیجا جو تمہارے ساتھ اپنی ہی نجاست کھانے اور اپنا ہی کارورہ پینے کو دیوار پر بیٹھے ہیں پھر رب شاکی کھڑا ہو گیا اور یہودیوں کی زبان میں بلند آواز سے یوں کہنے لگا کہ ملک موظم شاہ اسور کا کلام سنو بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ ہزکیہ تم کو فریب نہ دے کیونکہ وہ تم کو چھڑا نہیں سکے گا اور نہ وہ یہ کہہ تم سے خدا من پر بھروسہ کرائے کہ خدا من ضرور ہم کو چھڑائے گا اور یہ شہر شاہ اسور کے حوالے نہ کیا جائے گا ہزکیہ کی نہ سنو کیونکہ شاہ اسور یوں فرماتا ہے کہ تم مجھ سے سلا کر لو اور نکل کر میرے پاس آؤ اور تم میں سے ہر ایک اپنی تاک اور اپنے انجیر کے درخت کا میوہ کھاتا اور اپنے حوز کا پانی پیتا رہے جب تک کہ میں آکر تم کو ایسے ملک میں نہ لے جاؤں جو تمہارے ملک کی مانت غلہ اور میں کا ملک روٹی اور تاکستانوں کا ملک ہے خبردار ایسا نہ ہو کہ ہزکیہ تم کو یہ کہہ کر ترگیب دے کہ خدا ود ہم کو چھڑائے گا کیا قوموں کے معبودوں میں سے کسی نے بھی اپنے ملک کو شاہ اسور کے ہاتھ سے چھڑایا ہے ہمات اور عرفاد کے دیوتا کہا ہیں سفر وائم کے دیوتا کہا ہیں کیا انہوں نے سامنیہ کو میرے ہاتھ سے بچا لیا ان ملکوں کے تمام دیوتا میں سے کس کس نے اپنا ملک میرے ہاتھ سے چھڑا لیا جو اس کے جواب میں انہوں نے ایک بات بھی نہ کہی کیونکہ بادشاہ کا حکم یہ تھا کہ اسے جواب نہ دینا اور علیہ عقیم بن خلقیہ جو گھر کا دیوان تھا اور شبنا منشی اور یواخ بن آصف مہرر اپنے کپڑے چاک کیے ہوئے ہزکیہ کے پاس آئے اور ربشاکی کی باتیں اسے سنائیں یوسی سینتی سباب جب ہزکیہ بادشاہ نے سنا تو اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ اوڑ کر خدا امد کے گھر میں گیا اور اس نے گھر کے دیوان علاقیم اور شبنا منشی اور کہنوں کے بزرگوں کو ٹاٹ اوڑ کر عموز کے پیٹے یوسی نبی کے پاس بھیجا اور انہوں نے اسے کہا کہ ہزکیہ یوں فرماتا ہے کہ آج کا دن دکھ اور ملامت اور توہین کا دن ہے کیونکہ بچے پیدا ہونے پر ہیں اور ولادت کی طاقت نہیں شاید خدا تیرا خدا رب شاکی کی باتیں سنے گا جسے اس کے آقا شاہ اسور نے بھیجا ہے کہ زندہ خدا کی توہین کرے اور جو باتیں خدا تیرے خدا نے سنی ان پر وہ ملامت کرے گا پس تو اس بقیہ کے لیے جو موجود ہے دعا کر پس ہزکیہ بادشاہ کے ملازم یوسی کے پاس آئے اور یوسی نے ان سے کہا تم اپنے آقا سے یوں کہنا کہ خدا یوں فرماتا ہے کہ ان باتوں سے جو نے سنی ہے جن سے شاہ اسور کے ملازم نے میری تکفیر کی ہے ہر آسان نہ ہو دیکھ میں اس میں ایک روح ڈال دوں گا اور وہ ایک افوا سن کر اپنے ملک کو لوٹ جائے گا اور میں اسے اسی کے ملک میں تلوار سے مار ڈالوں گا سو رب شاکی لوٹ گیا اور اس نے شاہ اسور کو لبنا سے لڑتے ہوئے پایا کیونکہ اس نے سنا تھا کہ وہ لکیس سے چلا گیا ہے اور اس نے کوش کے بادشاہ ترہاکہ کی بابت سنا کہ وہ تجھ سے لڑنے کو نکلا ہے اور جب اس نے یہ سنا کہ ہزکیہ کے پاس ایلچی بھیجے اور کہا شاہ یہودہ ہزکیہ سے یوں کہنا کہ تیرا خدا جس پر تیرا بھروسہ ہے تجھے یہ کہہ کر فریب نہ دے کہ یرشلم شاہ اسور کے قبضہ میں نہ کیا جائے گا دیکھ تُو نے سنا ہے کہ اسور کے بادشاہ انہیں تمام ممالک کو بلکل غارت کر کے ان کا کیا حال بنایا ہے سو کیا تُو بچا رہے گا کیا تُو ان قوموں کے دیوتوں سے ان کو یعنی جوزان اور حران اور رسف اور بنی عدن کو جو تلسار میں تھے جن کو ہمارے باپ دادہ نے ہلاک کیا چھڑایا حماد کا بادشاہ اور عفاد کا بادشاہ اور شہ سفر وائم اور ہنہ اور عفا کا بادشاہ کہاں ہیں ہزکیہ نے علچوں کے ہاتھ سے نامہ لیا اور اسے پڑا اور ہزکیہ نے خدا ود کے گھر جا کر اسے خدا ود کے حضور پھیلا دیا اور ہزکیہ نے خدا ود سے اکیلہ زمین کی سب سلطنوں کا خدا ہے تو ہی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا آئے خدا ود کان لگا اور سن آئے خدا ود اپنی آنکھیں کھول اور دیکھ اور سنجریب کی ان سب باتوں کو جو اس نے زندہ خدا کی توہین کرنے کے لیے کہلا بیجی ہیں سن لے آئے خدا ود در حقیقت اسور کے بادشاہوں نے سب قوموں کو ان کے ملکوں سمیت تباہ کیا ہے اور ان کے دیوتوں کو آگ میں ڈالا کیونکہ وہ خدا نہ تھے بلکہ آدمیوں کی دستکاری تھے لکڑی اور پتھر اس لیے کہ انہوں نے ان کو نابود کیا ہے سواب آئے خدا ہمارے خدا تو ہم کو اس کے ہاتھ سے بچا لے تا کہ زمین کی سب سلطن جان لے کہ تو ہی اکیلا خدا آدم ہے تاب یسیعہ بن عموس نے ہزکیہ کو کہلا بیجا کہ خدا آدم اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے چونکہ تو نے شاہ اسور سنجریب کے خلاف مجھ سے دعا کی ہے اس لیے خدا نے اس کے حق میں یوں فرما ہے کہ کماری دخت سیون نے تیلی تہگیر کی اور تیرا مسکرہ اڑایا ہے یرشلم کی بیٹی نے تجھ پر سر ہر آیا ہے تو نے کس کی توہین اور تکفیر کی ہے تو نے کس کے خلاف اپنی آواز بلاند کی اور اپنی آنکھیں اوپر اٹھائیں اسرائیل کے قدوس کے خلاف تُو نے اپنے خادموں کے ذریعے سے خداون کی توہین کی اور کہا اور میں اپنے بہت سے رتھوں کو ساتھ لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر بلکہ لبنان کے وسطہ حصوں تک چاڑھایا ہوں اور میں اس کے انچے انچے دیوداروں اور اچھے سے اچھے سنوبر کے درختوں کو کار ڈالوں گا میں اس کے چوٹی پر کے زخیرے جنگل میں جاگ ہسوں گا میں نے کھود کھود کر پانی پیا ہے اور میں اپنے پاؤں کے تلوے سے مصر کی سب ندیاں سکھا ڈالوں گا کیا تُو نے نہیں سنا کہ مجھے یہ کیے ہوئے مدد ہوئی اور میں نے قدیم ایام سے ٹھہرا دیا تھا اب میں نے اسی کو پورا کیا ہے کہ تُو فصیل دار شہروں کو اجار کر کھنڈر بنا دینے کے لئے برباد ہو اسی سباب سے اس کے باشندے کمزور ہوئے اور گبرا گئے جو ابھی بڑا نہ ہو لیکن میں تیری نشست اور آمد و رفت اور تیرا مجھ پر جنجلانا جانتا ہوں تیرے مجھ پر جنجلانے کے سبب سے اور اس لئے کہ تیرا گھوانڈ میرے کانوں تک پہنچا ہے میں اپنی تکمیل تیری ناک میں اور اپنی لگام تیرے موں میں ڈالوں گا اور تُو جس راہ سے آیا ہے میں تجھے اسی راہ سے واپس لوٹا دوں گا اور تیرے لئے یہ نشان ہوگا کہ تم اس سال وہ چیزیں جو از خود اگتی ہیں اور دوسرے سال وہ چیزیں جو ان سے پیدا ہوں کھاؤگے اور تیسرے سال تم بونا اور کاٹنا اور تاکستان لگا کر ان کا پھل کھانا اور وہ بکیہ جو یہودہ کے گھرانے سے بچ رہا ہے پھر نیچے کی طرف جڑ پکڑے گا اور اوپر کی طرف پھل لائے گا کیونکہ ایک بکیہ یرشلم میں ہے اور وہ جو بچ رہے ہیں کوئی سیون سے نکلیں گے رب اللہ فاج کی غیوری یہ کر دکھائے گی سو خداوند شاہ اصول کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ وہ اس شہر میں آنے یا یہاں تیر چلانے نہ پائے گا وہ نہ تو سپر لے کر اس کے سامنے آنے اور نہ اس کے مقابل دم دمہ باندھنے پائے گا بلکہ خداوند فرماتا ہے کہ جس راہ سے وہ آیا اس کی راہ سے لوٹ جائے گا اس شہر میں آنے نہ پائے گا کیونکہ میں اپنی خاطر اور اپنے بندے دعوت کی خاطر اس شہر کی حمایت کر کے اسے بچاؤں گا پس خداوند کے فرشتے نے اسوریوں کی لشکرگاہ میں جا کر ایک لاکھ پچاسی ہزار آدمی جان سے مار ڈالے اور صبح کو جب لوگ سویرے اٹھے تو دیکھا کہ وہ سب مرے پڑے ہیں تب شاہ حسور سنجریب کو کوچ کر کے وہاں سے چلا گیا اور لوٹ کر نینوہ میں رہنے لگا اور جب وہ اپنے دوتا نسروک کے مندر میں جا کر پوجا کر رہا تھا تو ادر ملک رات کی سرزمین کو بھاگ گیا اور اس کا بیٹا اسر حدون اس کی جگہ بادشاہ ہوا یسیہ اٹھتیز باب انہی دنوں میں ہزکیا ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا اور یسیہ نبی عموس کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اسے کہا کہ خدا یوں فرماتا ہے کہ تُو اپنے گھر کا انتظام کر دے کیونکہ تُو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں تب ہزکیا نے اپنا مو دیوار کی طرف کیا اور خدا وند سے دعا کیا اور کہا اے خدا وند میں تیری منت کرتا ہوں یاد فرما کہ میں تیری حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہ ہی کیا ہے اور ہزکیا زار زار رہا تب خدا وند کا یہ کلام یہ سایہ پر نازل ہوا کہ جا اور ہزکیا سے کہ خدا وند تیرے باپ دادا دعوت کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی میں نے تیرے آنسو دیکھے سو دیکھ میں تیری عمر پندرہ برس اور بھڑھا دوں گا اور میں تجھ کو اور اس شہر کو شاہ اصور کے ہاتھ سے بچا لوں گا اور میں اس شہر کی حمایت کروں گا اور خدا وند کی طرف سے تیرے لئے یہ نشان ہوگا کہ خدا وند اس بات کو جو اس نے فرمائی پورا کرے گا دیکھ میں آفتاب کے ڈھلے ہوئے سایہ کے درجوں میں سے آخذ کی دھوب گھڑی کے مطابق دس درجے پیچھے کو لوٹا دوں گا چنانچہ آفتاب جن درجوں سے ڈھل گیا تھا ان میں کے دس درجے پھر لوٹ گیا شاہ یہودہ ہزکیہ کی تحریر جب وہ بیمار تھا اور اپنی بیماری سے شفایاب ہوا میں نے کہا میں اپنی آدھی عمر میں پتال کے پھاٹکوں میں داخل ہوں گا میری زندگی کے باقی برس مجھ سے چھین لیے گیا ہے میں نے کہا میں خدا ود کو ہاں خدا ود کو زندوں کی زمین میں پھر نہ دیکھوں گا انسان اور دنیا کے باشندے مجھے پھر دکھائی نہ دیں گے میرا گھاڑ اجڑ گیا اور گڑریے کے خیمے کی ماند مجھ سے دور کیا گیا میں نے جلاہی کی ماند اپنی زندگانی کو لپیٹ لیا وہ مجھ کو تان سے کار ڈالے گا صبح سے شام تک تو مجھ کو تمام کا ڈالتا ہے میں نے صبح تک تحمل کیا تب وہ شیر ببر کی ماند میری سب ہڈیاں چور کا ڈالتا ہے صبح سے شام تک تو مجھ تمام کا ڈالتا ہے میں ابابین اور سارس کی طرح چینچیں کرتا رہا میں کبوتر کی طرح کرتا رہا میری آنکھیں اوپر دیکھتے دیکھتے پتھر آ آگئیں آئے خدا مند میں بے کس ہوں تُو میرا کفیل ہو میں کیا کہوں اس نے تو مجھ سے وادہ کیا اور اسی نے اسے پورا کیا میں اپنی باقی عمر اپنی جان کی تلخی کے سبب سے آہستہ آہستہ بسر کروں گا آئے خدا انہی چیزوں سے انسان کی زندگی ہے اور انہی میں میری روح کی حیات ہے سو تُو ہی شفا بخش اور مجھے زندہ رکھ دیکھ میرا سخت رنج و راحت سے تبدیل ہوا اور میری جان پر مہربان ہو کر تُو نے اسے نیستی کے گڑے سے رہائی دی کیونکہ تُو نے میرے سب گناہوں کو اپنی پیٹ جو گور میں اترنے والے ہیں تیری سچائی کے امیدوار نہیں ہو سکتے زندہ ہاں زندہ ہی تیری ستائش کرے گا جیسا آج کے دن میں کرتا ہوں باپ اپنی اولاد کو تیری سچائی کی خبر دے گا خداوند مجھے بچانے کو تیار ہے اس لیے ہم اپنے تاردار تھا کہ انجیر کی ٹکیہ لے کر پھوڑے پر باندیں اور وہ شفا پائے گا اور ہزکیہ نے کہا تھا اس کا کیا نشان ہے کہ میں خداوند کے گھر میں جاؤں گا یوسیٰ انتالیس باب اس وقت مردوک بلدان بن بلدان شاہ بابل نے ہزکیہ کے لیے نام اور تحائف بھیجے کیونکہ اس نے سنا تھا کہ وہ بیمار تھا اور شفا یاب ہوا سے بہت خوش ہوا اور اپنے خزانے یعنی چاندی اور سونا اور مثالہ اور بیش قیمت اتر اور تمام سراخانہ اور جو کچھ اس کے خزانوں میں موجود تھا ان کو دکھایا اس کے گھر میں اور اس کی ساری مملکت میں ایسی کوئی چیز نہ تھی جو ہزکیہ نے ان کو نہ دکھائی تب یوسی نبی نے ہزکیہ بادشاہ کے پاس آ کر اسے کہا کہ یہ لوگ کیا کہتے تھے اور یہ کہاں سے تیرے پاس آئے ہزکیہ نے جواب دیا کہ یہ ایک دور کے ملک یعنی بابل سے میرے پاس آئے ہے تب اس نے پوچھا کہ انہوں نے تیرے گھر میں کیا کیا دیکھا ہزکیہ نے جواب دیا سب کچھ جو میرے گھر میں ہے انہوں نے دیکھا میرے خزانوں میں ایسی کوئی چیز نہیں جو میں نے ان کو نہ دکھائی ہو تب یوسی نے ہزکیہ سے کہا رب الفاج کا کلام سن لے اور دیکھ وہ دن آتے ہیں خدامد فرماتا ہے کچھ بھی باقی نہ رہے گا اور وہ تیرے بیٹوں میں سے جو تجھ سے پیدا ہوں گے اور جن کا باب تو ہی ہوگا کتنوں کو لے جائیں گے اور وہ شاہ بابل کے محال میں خواجہ سرا ہوں گے تب ہزکیہ نے یوسی سے کہا خدامد کا کلام من ہوگا یوسی چالیس باب تسلی دو تم میرے لوگوں کو تسلی دو تمہارا خدا فرماتا ہے یرشلم کو تسلی دو اور اسے پکار کر کہو کہ اس کی مسئیبت کے دن جو جنگ و جدل کے تھے گزر گئے اس کے گناہ کا کفارہ ہوا اور اس نے خدامد کے ہاتھ سے اپنے سب گناہوں کا بدلہ پکارنے والے کی آواز بیابان میں خدامد کی راہ درست کرو سہرا میں ہمارے خدا کے لیے شہرا ہمار کرو ہر ایک نشیب اونچہ کیا جائے اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلہ پست کیا جائے اور ہر ایک ٹیڑی چھی سیدھی اور ہر ایک نہ ہمار جگہ ہمار کی جائے اور خدامد کا جلال آشکارہ ہوگا اور تمام بشر اس کو دیکھے گا کیونکہ خدامد نے اپنے مو سے فرمایا ہے ایک آواز آئی کہ منادی کر اور میں نے کہا میں کیا منادی کروں ہر بشر گھاس کی ماند ہے اور اس کی ساری رونک میدان کے پھول کی ماند گھاس مرجا جاتی ہے پھول کملاتا ہے کیونکہ خدا کی ہوا اس پر چلتی ہے یقینا لوگ گھاس ہیں ہاں گھاس مرجاتی ہے پھول کملاتا ہے پر ہمارے خدا کا کلام اب تک قائم ہے آئے سیون کو خوش خبری سنانے والی اونچے پہاڑ پر چر جا اور آئے یرشلم کو بشارت دینے والی زور سے کی بستیوں سے کہہ دو دیکھو اپنا خدا دیکھو خدا من خدا بڑی قدرت کے ساتھ آئے گا اور اس کا بازو اس کے لئے سلطنت کرے گا دیکھو اس کا سلح اس کے ساتھ ہے اور اس کا عجر اس کے سامنے وہ چپان کی ماند اپنے گلہ چرائے گا وہ برہو کو اپنے بازو آہستہ آہستہ لے جائے گا کس نے سمندر کو چلو سے ناپا اور آسمان کی پمائش بلشت سے کی اور زمین کی گرد کو پیمانے میں بھرا اور پہاڑوں کو پرڑوں میں وزن کیا اور ٹیلوں کو ترازو میں تھولا کس نے خدا من کی روح کی ہدایت کی یا اس کا مشیر ہو کر اسے سکھایا اس نے کس سے مشوت لی ہے جو اسے تعلیم دے اور اسے عدالت کی راہ سجھائے اور اسے معرفت کی بات بتائے اور اسے حکمت کی راہ سے آگاہ کرے دیکھ قوم دول کی ایک بوند کی ماند ہیں اور ترازو کی باریک گرد کی ماند گنی جاتی ہیں دیکھ وہ جزیروں کو ایک زردے کی ماند اٹھا لیتا ہے لبنان اندن کے لیے کافی نہیں اور اس کے جانور سختنی قربانی کے لیے بس نہیں سب قومیں اس کی نظر میں ہیچ ہیں بلکہ اس کے نزدیک بطالت اور ناچیز سے بھی کم تر گنی جاتی ہیں پس تم خدا کو کس سے تشبید ہوگے اور کون سی چیز اس سے مشابہ ٹھہراؤگے تراشی ہوئی مورت کاریگر نے اسے ڈھالا اور سنار اس پر سونا مرتا ہے اور اس کے لیے چاندی کی زنجیریں بناتا ہے اور جو ایسا تہہ دست ہے کہ اس کے پاس نظر گزراننے کو کچھ نہیں وہ ایسی لکڑی چون لیتا ہے جو سڑنے والی نہ ہو وہ ہشیار کاریگر کی تلاش کرتا ہے تا کہ ایسی مورت بنائے جو قائم رہ سکے کیا تم نہیں جانتے کیا تم نے نہیں سنا کیا یہ بات ابتدا ہی سے تم کو بتائی نہیں گئی کیا تم بنائے عالم سے نہیں سمجھے وہ محیط زمین پر بیٹھا ہے اور اس کے بشندے ٹڈوں کی ماند ہیں وہ آسمان کو پردے کی ماند تانتا ہے اور اس کو سکونت کے لیے خیمے کی ماند پھیلاتا ہے وہ شہزادوں کو نچیز ڈالتا اور دنیا کے حاکموں کو ہیچ ٹھہراتا ہے وہ ہنوز لگائے نہ گئے وہ ہنوز بوئے نہ گئے ان کا تنہ ہنوز زمین میں جڑ نہ پکڑے گا کہ وہ فقت ان پر تھونک مارتا ہے اور وہ خوشک ہو جاتے ہیں اور گرد بعد ان کو بھوسے کی ماند اڑا لے جاتا ہے وہ قدوس فرماتا ہے تم مجھے کس تشبیت ہوگے اور میں کس چیز سے مشابہ ہوں گا اپنی آنکھیں اوپر اٹھاؤ اور دیکھو کہ ان سب کا خالق کون ہے وہ ہی جو ان کے لشکر کو شمار کر کے نکالتا ہے اور ان سب کو نام بنام بلاتا ہے اس کی قدرت کی عظمت اور اس کے بازو کی توانائی کے سبب سے ایک بھی غیر حاضر نہیں رہتا پس آئی یقوب تو کیوں یوں کہتا ہے اور آئی اسرائیل تو کس لیے ایسی بات کرتا ہے کہ میری راہ خدا وں اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے اور ناتوان کو توانائی کو زیادہ کرتا ہے نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے اور سورما بلکل گر پڑیں گے لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے آسر نو زور حاصل کریں گے وہ اقابوں کی ماند ہاں اوپر سے اڑیں گے وہ دھوڑیں گے اور نہ تھکیں گے وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے یوسیعہ اکتالیس باب آئی جزیرو میرے حضور خاموش رہو اور امتیں آسر نو زور حاصل کریں وہ نزدیک آ کر ارز کریں آو ہم مل کر عدالت کے لیے نزدیک ہوں کس نے مشرق سے اس کو برپا کیا جس کو وہ صداقت سے اپنے قدموں میں بلاتا ہے وہ قوموں کو اس کے حوالے کرتا اور اسے بادشاہوں پر مسلط کرتا ہے اور ان کو خاک کی ماند اس کی تلوار کے اور اڑتی ہوئی بھوسی کی ماند اس کی قمان کے حوالے کرتا ہے وہ ان کا پیچھا کرتا اور اس راہ سے جس پر پیشتر قدم نہ رکھا تھا سلامت گزرتا ہے یہ کس نے کیا اور ابتدائی پشتوں کو طلب کر کے انجام دیا میں خدا مند نے جو اول و آخر ہوں وہ میں ہی ہوں جزیروں نے دیکھا اور ڈر گئے زمین کے کنارے تھرا گئے اور اپنے بھائی سے کہا خوصلہ رکھ بھرائی نے سنار کی اور اس نے جو ہتھولی سے صاف کرتا ہے اس کی جو نہائی پر پیٹتا ہے حمد بھرائی اور کہا جور تو اچھا ہے سو انہوں نے اس کو میخوں سے مضبوط کیا تا کہ قائم رہے پر تو آئے اسرائیل میرے بندے آئی یقوب جس کو میں نے پسند کیا جو میرے دوست ابراہام کی نسل سے ہے تو جس کو میں نے زمین کی انتہا سے بلایا اور اس کے سوانوں سے طلب کیا اور تجھ کو کہا کہ تو میرا بندہ ہے میں نے تجھ کو پسند کیا اور تجھے ردنا کیا تو مت در کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں ہرا سانہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں میں تجھے زور بخشوں گا میں یقینا تیری مدد کروں گا اور میں اپنی صداقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھال لوں گا دیکھ وہ سب جو تجھ پر غزب ناک ہیں پشمان اور رسوہ ہوں گے اور جو تجھ سے جھگڑتے ہیں ناچیز ہو جائیں گے اور ہلاک ہوں گے تُو اپنے مخالفوں کو ڈھونڈے گا اور نہ پائے گا تجھ سے لڑنے والے ناچیز اور نابود ہو جائیں گے کیونکہ میں خدا من تیرا خدا تیرا دینا ہاتھ پکڑ کر کہوں گا مت ڈر میں تیری مدد کروں گا ہر آسان نہ ہو آئے کیڑے یکوب آئے اسرائیل کی قلیل جماعت میں تیری مدد کروں گا خدا امد فرماتا ہے ہاں میں جو اسرائیل کا قدوس تیرا فدیہ دینے والا ہوں دیکھ میں تجھے گہائی کا نیا اور تیز دندانہ آلہ بناؤں گا تو پہاڑوں کو کوٹے گا اور ان کو ریزہ ریزہ کرے گا اور تیلوں کو بھوسے کی ماند بنائے گا تو ان کو آسائے گا اور ہوا ان کو اڑا لے جائے گی اور گرد بعد ان کو تتر بتر کرے گا پر تو خداون سے شادمان ہوگا اور اسرائیل کے قدوس پر فخر کرے گا محتاج اور مسکین پانی ڈھونٹے پھرتے ہیں پر ملتا نہیں ان کی زبان پیاس سے خوشک ہے میں خداون دوس کی سنوں گا میں اسرائیل کا خدا ان کو ترک نہ کروں گا میں ننگے ٹیلوں پر نہریں اور وادیوں میں چشمیں کھولوں گا سہرا کو طلاب اور خوشک زمین کو پانی کا چشمہ بنا دوں گا بیابان میں دیودار اور ببول اور آس اور زیتون کے درخت لگاؤں گا سہرا میں چیلڈ اور سرو اور سنوبر اکٹھے لگاؤں گا تاکہ وہ سب دیکھیں اور جانیں اور غور کریں اور سمجھیں کہ خدا ہی کے ہاتھ یقوب کا بادشاہ فرماتا ہے اپنی مضبوط دلیلیں لاؤ وہ ان کو حاضر کریں تاکہ وہ ہم ہونے والی چیزوں کی خبر دیں ہم سے اگلی باتیں بیان کرو کہ کیا تھی تاکہ ہم ان پر سوچیں اور ان کے انجام کو سمجھیں یا آئندہ کو ہونے والی باتوں سے ہم کو آگاہ کرو بتاؤ کہ آگے کو کیا ہوگا تاکہ ہم جانے کہ تم الہ ہو ہاں بھلا یا برا کچھ تو کرو تاکہ ہم متاجب ہوں اور بہام اسے دیکھیں دیکھو تم حیج اور بیکار ہو تم کو پسند کرنے والا مکروح ہے میں نے شمال سے ایک کو برپا کیا ہے وہ آ پہنچا وہ آپتاف کے متلا سے ہو کر میرا نام لے گا اور شہزادوں کو گارے کی طرح لتارے گا جیسے کمہار مٹی کو گونتا ہے کس نے یہ ابتدا سے بیان کیا کہ ہم جانے اور کس نے آگے سے خبر دی کہ ہم کہیں کہ سچ ہے کوئی اس کا بیان کرنے کوئی نہیں جو تمہاری باتیں سنے میں ہی نے پہلے سیون سے کہا دیکھ ان کو دیکھ اور میں ہی یرشلم کو ایک بشارت دینے والا بخشوں گا کیونکہ میں دیکھتا ہوں اور کوئی نہیں ان میں کوئی بشر نہیں جس پوچھوں اور وہ مجھے جواب دے دیکھو وہ سب کے سب بطالت ہیں ان کے کام ہیچ ہیں ان کی ڈھالی ہوئی مورتیں بلکل نا چیز ہیں یسایہ بیالی سباب دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے میں نے اپنی روح اس پر ڈالی وہ قوموں میں عدالت جاری کرے گا وہ نہ چلائے گا اور نہ شور کرے گا اور نہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی دے گی وہ مسلح ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور ٹمٹماتی بطی کو نہ بچائے گا وہ راستی سے عدالت کرے گا وہ ماندہ نہ ہوگا اور حمد نہ ہارے گا جب تک کہ عدالت کو زمین پر قائم نہ کر لے جزیرے اس کی شریعت کا انتظار کریں گے جس نے آسمان کو پیدا کیا اور تان دیا جس نے زمین کو اور ان کو جو اس میں سے نکلتے ہیں پھلایا جو اس کے باشندوں کو سانس اور اس پر چلنے والوں کو روح انائد کرتا ہے یعنی خدا مند خدا یوں فرماتا ہے میں خدا مند نے تجھے صداقت سے بلایا میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گا اور لوگوں کے عہد اور قوموں کے نور کے لیے تجھے دھوں گا کہ تُو اندوں کی آنکھیں کھولے اور اسیروں کو قید سے نکالے اور ان کو جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں قید خانہ سے چھڑائے یہ ہوا میں ہوں یہی میرا نام ہے میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے اور اپنی حمد کھو دی ہوئی مورتوں کے لیے روا نہ رکھوں گا دیکھو پرانی باتیں پوری ہو گئیں اور میں نئی باتیں بتاتا ہوں اس سے پیشتر کے واقعہ ہوں میں تم سے بیان کرتا ہوں آئے سمندر پر گزرنے والو اور اس میں بسنے والو آئے جزیرو اور ان کے باشندو خدا ود کے لیے نیا گیت گاؤ زمین پر سر تسر اسی کی ستائش کرو بیابان اور اس کی بستیاں قیدار کے آباد گوم اپنی آواز بلند کریں سلح کے بسنے والے گیت گائیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے للکاریں وہ خدا ود کا جلال ظاہر کریں اور جزیروں میں اس کی سنہ خانی کریں خدا ود بہادر کی ماند نکلے گا وہ جنگی مرد کی ماند اپنی غیرت دکھائے گا وہ نعرہ مارے گا ہاں رہا میں خاموش ہو رہا اور ضبط کرتا رہا پر اب میں دد زیب والی کی طرح چلاؤں گا میں ہاں پھوں گا اور زور زور سے سانس لوں گا میں پہاڑوں اور ٹیلوں کو ویران کر دوں گا اور ان کے سبزہ ذراؤں کو خوش کر دوں گا اور ان کی ندیوں کو جزیرے بناؤں گا طلابوں کو سکھا دوں گا اور اندوں کو اس را سے جسے وہ نہیں جانتے لے جاؤں گا میں ان کو ان راستوں پر جن سے وہ آگا نہیں لے چلوں گا میں ان کے آگے تاریکی کو روشنی اور انچی نیچی جگوں کو ہموار کر دوں گا میں ان سے یہ سلوک لے ہوئے بتوں سے کہتے ہیں تم ہمارے معبود ہو وہ پیچھے ہٹیں گے اور بہت شرمندہ ہوں گے آئے بہرو سنو آئے اندو نظر کرو تا کہ تم دیکھو میرے خادم کے سوا اندہ کون ہے اور کون ایسا بہرا ہے جیسا میرا رسول جسے میں بھیجتا ہوں میرے دوست کی اور خدا کے خادم کی ماند نبی نہ کون ہے تو بہت سی چیزوں پر نظر کرتا ہے پر دیکھتا نہیں کان تو کھلے ہیں پر سنتا نہیں خدا کو پسند آیا کہ اپنی صداقت کی خاطر شریعت کو بزرگی دے اور اسے قابل تعظیم بنائے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو لٹ گئے اور غارت ہوئے وہ سب کے سب زندانوں میں گرفتار اور قیدخ خانوں میں پشیدہ ہیں وہ شکار ہوئے اور کوئی نہیں چھڑاتا وہ لٹ گئے اور کوئی نہیں کہتا پھیر دو تم میں کون ہے جو اس پر کان لگائے جو آئندہ کی بابت توجہ سے سنے کس نے یعقوب کو حوالے کیا کہ غارت ہو اور اسرائیل کو کے لٹیروں کے ہاتھ میں پڑے کیا خدا آمد نے نہیں جس کے خلاف ہم نے گناہ کیا کیونکہ انہوں نے نہ چاہا کہ اس کی راہوں پر چلیں اور وہ اس کی شریعت کے تابع نہ ہوئے اس لیے اس نے اپنے کہر کی شدت اور جنگ کی سختی کو اس پر ڈالا اور اسے ہر طرف سے آگ لگ گئی پر وہ اسے دریاف نہیں کرتا وہ اسے جل جاتا ہے پر خاطر نہیں لاتا یوسیہ ترتالیس واب اور اب آئی یقوب خداوند جس نے تجھ کو پیدا کیا اور جس نے آئے اسرائیل تجھ کیونکہ میں نے تیرا فیدیہ دیا ہے میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلائیا ہے تو میرا ہے جب تُو سلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا اور جب تُو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے نہ دبائیں گی جب تُو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے گی اور شولہ تجھے نہ جلائے گا کیونکہ میں خدا من تیرا خدا اسرائیل کا قدوس تیرا نجات دینے والا ہوں میں نے تیرے فیدیہ میں مصر کو اور تیرے بدلے کوش اور سبا کو دیا کیونکہ تُو میری نگاہ میں بیش قیمت اور مکرم ٹھہرا اور میں امتیں دے دوں گا تُو خوف نہ کر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں میں تیری نسل کو مشرق سے لے آنگا اور مغرب سے تجھے فراہم کروں گا میں شمال سے کہوں گا کہ دے ڈال اور جنوب سے کہ رکھ نہ چھوڑ میرے بیٹوں کو دور سے اور میری بیٹیوں کو جسے میں نے پیدا کیا ہاں جسے میں ہی نے بنایا ان اندے لوگوں کو جو آنکھیں رکھتے ہیں اور ان بہروں کو جن کے کان ہیں باہر لاؤ تمام قومیں فراہم کی جائیں اور سب امتیں جمع ہوں ان کے درمیان کون ہے جو اسے بیان کرے یا ہم کو پچھلی باتیں بتائیں وہ اپنے گواہوں کو لائیں تاکہ وہ سچے ثابت ہوں اور لوگ سنیں اور کہیں کہ یہ سچ ہے خدا امت فرماتا ہے تم میرے گواہ ہو اور میرا خادم بھی جسے میں نے برگزیدہ کیا تاکہ تم جانو اور مجھ پر امان لاؤ اور سمجھو کہ میں وہی ہوں مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ ہوا اور میرے بعد بھی کوئی نہ ہوگا میں ہی یہ ہوا ہوں اور میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں میں نے اعلان کیا اور میں نے نجات بخشی اور میں ہی نے ظاہر کیا جب تم میں کوئی اجنبی معبود نہ تھا سو تم میرے گواہ خدا فرماتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں آج سے میں ہی ہوں اور کوئی نہیں جو میرے ہاتھ سے چھڑا سکے میں کام کروں گا کون ہے جو اسے رد کر سکے خدا تمہارا نجات دینے والا اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ تمہاری خاطر میں نے بابل پر خروج کرایا اور میں نے ان سب کو فرار یوں کی حالت میں اور کسدیوں کو بھی جو اپنے جہازوں میں للکارتے تھے لے آنگا میں خدا تمہارا قدوس اسرائیل کا خالق تمہارا بادشاہ ہوں جس نے سمندر میں راہ اور سلاب میں گزرگاہ بنائی جو جنگی رتھوں اور گھوڑوں اور لشکر اور بہادروں کو نکال لاتا ہے وہ سب کے سب لیٹ گئے وہ پھر نہ اٹھیں گے وہ بج گئے ہاں وہ بطی کی طرح بج گئے یعنی خدا مند یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا اب وہ ظہور میں آئے گا کیا تم اس سے نواقف رہوگے ہاں میں بیابان میں ایک راہ اور سہرہ میں ندیاں جاری کروں گا جنگلی جانور گیدر اور شتر مرگ میری تعظیم کریں گے کیونکہ میں بیابان میں پانی اور سہرہ میں ندیاں جاری کروں گا تا کہ میرے لوگوں کے لیے یعنی میرے برگزیدوں کے پینے کے لیے ہوں میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تا کہ وہ میری حمد کریں تو بھی آئی یقوب تو نے مجھے نہ پکارا بلکہ آئی اسرائیل تو مجھ سے تانگ آ گیا تو بروں کو اپنی سوختنی کربانیوں کے لیے میرے حضور نہیں لیا اور تو نے اپنے زبیوں سے میری تعظیم نہیں کی میں نے تجھے حدیہ لانے پر مجبور نہیں کیا اور لبان جلانے کے لیے تکلیف نہیں دی تو نے روپیہ سے میرے لیے اگر کو نہیں خریدا اور تُو نے مجھے اپنے زبیوں کی چربی سے سیر نہیں کیا لیکن تُو نے اپنے گناہوں سے مجھے زیر بار کیا اور اپنی خطاؤں سے مجھے بیزار کر دیا میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا مجھے یاد دلا ہم آپس میں بحث کریں اپنا حال بیان کر تاکہ تُو صادق دہرے تیرے بڑے باپ نے گناہ کیا اور تیرے تفسیر کرنے والوں نے میری مخالفت کی ہے اس لیے میں نے مقدس کے اسیروں کو ناپاک ٹھہرائیا اور یعقوب کو لانت اور اسرائیل کو تانہ زنی کے حوالے کیا یسیعہ چوالیس باب لیکن اب آئے یعقوب میرے خادم اور اسرائیل میرے برگزیدہ سن خداون تیرا خالق جس نے رحم ہی سے تجھے بنایا اور تیری مدد کرے گا یوں فرماتا ہے کہ آئی یعقوب میرے خادم اور یسرون میرے برگزیدہ خوف نہ کر کیونکہ میں پیاسی زمین پر پانی انڈی لوں گا اور خوشک زمین میں ندیاں جاری کروں گا میں اپنی روح تیری نسل پر اور اپنی برکت تیری اولاد پر نازل کروں گا اور وہ گھاس کے درمیان اگیں گے جیسے بہتے پانی کے کنارے پر بید ہو ایک تو کہے گا میں خدا ہوں اور دوسرا اپنے آپ کو یعقوب کے نام کا ٹھہرائے گا اور تیسرا اپنے ہاتھ پر لکھے گا میں خدا ہوں اور اپنے آپ کو اسرائیل کے نام سے ملقب کرے گا خدا اسرائیل کا بادشاہ اور اس کا فدیہ دینے والا رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں اور میرے سوا کوئی خدا نہیں اور جب سے میں نے قدیم لوگوں کی بنا ڈالی کون میری طرح بلائے گا اور اس کو بیان کر کے میرے لئے ترتیب دے گا ہاں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کا بیان کریں تم نہ ڈرو اور تو کوئی نہیں جانتا کھو دی ہی مورتوں کے بنانے والے سب کے سب باطل ہیں اور ان کی پسندیدہ چیزیں بے نفع انہی کے گواہ دیکھتے نہیں اور سمجھتے نہیں تا کہ پشمان ہوں کس نے کوئی بت بنایا یا کوئی مورت ڈھالی جس سے کچھ فیدہ ہوا دیکھ اس کے سب ساتھی شرمندہ ہوں گے کیونکہ بنانے والے تو انسان ہیں وہ سب کے سب جمع ہو کر کھڑے ہوں وہ ڈر جائیں گے وہ سب کے سب شرمندہ ہوں گے لہار کلہارہ بناتا ہے اور اپنا کام انگاروں سے کرتا ہے اور اسے ہتھوڑوں سے درست کرتا اور اپنے بازو کی قوت سے گھڑتا ہے ہاں وہ بھوکا ہو جاتا ہے اور اس کا زور گھڑ جاتا ہے وہ پانی نہیں پیتا اور تھک جاتا ہے بڑائی سوت پھیلاتا ہے اور مقبل ہتھرار سے اس کی صورت کھینجتا ہے اور وہ اس کو رندے سے صاف کرتا ہے اور پرکار سے اس پر نقش شبی بناتا ہے تا کہ اسے گھر میں نصب کرے وہ دیوداروں کو اپنے لئے کاٹتا ہے وہ قسم قسم کے بلود کو لیتا ہے اور جنگل کے درختوں سے جس کو پسند کرتا ہے وہ سنوبر کا درخت لگاتا ہے اور میں اسے سیج تا ہے تا وہ آدمی کے لئے اندر ہوتا ہے وہ اس میں سے کچھ سلگا کر تا پتا ہے وہ اس کو جلا کر روٹی پکاتا ہے بلکہ اس سے بت بنا کر اس کو سجدہ کرتا ہے وہ کھوڑی ہوئی مورت بناتا ہے اور اس کے آگے موں کے بال گرتا ہے اس کا ایک ٹکڑہ لے کر آگ میں جلاتا ہے ہوتا اور کہتا ہے آہا میں گرم ہو گیا میں نے آگ دیکھی پھر اس کی باقی لکڑی سے دیوتا یعنی کھوڑی ہوئی مورت بناتا ہے اور اس کے آگے موں کے بال گر جاتا ہے اور اسے سجدہ کرتا اور اسے التجا کر کہتا ہے مجھے نجات دے کیونکہ تو میرا پس وہ سمجھتے نہیں بلکہ کوئی اپنے دل میں نہیں سوچتا اور نہ کسی کو معرفت اور تمیز سے کہ اتنا کہے کہ میں نے تو اس کا ایک ٹکڑا آگ میں جلایا اور میں نے اس کے انگاروں پر روٹی بھی پکائی اور میں نے گوشت بھونا اور کھایا اب کیا میں اس فریب خردہ دل نے اس کو ایسا گمراہ کر دیا ہے کہ وہ اپنی جان بچا نہیں سکتا اور نہیں کہتا کیا میرے دینے ہاتھ میں بتالت نہیں آئی یقوب آئی اسرائیل ان باتوں کو یاد رکھ کیونکہ تو میرا بندہ ہے میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی ماند اور تیرے گناہوں کو بادل کی ماند مٹا ڈالا میرے پاس واپس آجا کیونکہ میں نے تیرا فیدیہ دیا ہے آئے آسمان و گاؤ کے خدا مند نے یہ کیا آئے اسفل زمین للکار آئے پہاڑوں آئے جنگل اور اس کے سب درخت تو نگمہ پردازی کرو کیونکہ خدا مند نے یعقوب کا فیدیہ دیا اور اسرائیل میں اپنا جلال ظاہر کرے گا خدا مند تیرا فیدیہ دینے والا جس نے رحم ہی سے تجھے بنایا یوں فرماتا ہے کہ میں خدا مند سب کا خالق ہوں میں ہی اکیلہ آسمان کو تانے اور زمین کو بچھانے والا ہوں کون میرا شریک ہے میں جھوٹوں کے نشانوں کو باطل کرتا اور فالگیروں کو دیوانہ بناتا ہوں اور حکمت والوں کو رد کرتا اور ان کی حکمت کو ہماکت ٹھہراتا ہوں اپنے خادم کے کلام کو ثابت کرتا اور اپنے رسولوں کی مسئلت کو پورا کرتا ہوں جو یرشلم کی بابت کہتا ہوں کہ وہ آباد ہو جائے گا اور یہودہ کے شہروں کی بابت کہ وہ تعمیر کیے جائیں گے اور میں اس کے کھنڑروں کو تعمیر کروں گا جو سمندر کو کہتا ہوں کہ سوک جا اور میں تیری ندیاں سکھا ڈالوں گا جو خورس کے حق میں کہتا ہوں کہ وہ میرا چروہ ہے اور میری مرضی بلکل پوری کرے گا اور یرشلم کی بابت کہتا ہوں کہ وہ تعمیر کیا جائے گا اور حیقل کی بابت کہ اس کی بنیاد ڈالی جائے گی یسائیہ پنتالیس باب خداون اپنے ممسو خورس کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس کا دہنا ہاتھ پکڑا کہ امتوں کو اس کے سامنے زیر کروں اور بادشاہوں کی کمرے کھلوا ڈالوں اور دروازوں کو اس کے لئے کھول دوں اور پھاٹک بندھنا کیے جائیں گے میں تیرے آگے آگے چلوں گا اور نہ ہموار جگہوں کو ہموار بنا دوں گا میں پیتل کے دروازوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اور لوہے کے بینڈوں کو کٹ ڈالوں گا اور میں ظلمات کے خزانے اور پشیدہ مکانوں کے دفینے تجھے دوں گا تا کہ تجھے جانے کہ میں خداوند اسرائیل کا خدا ہوں جس نے تجھے نام لے کر بلایا ہے میں نے اپنے خادم یقوب اور اپنے برگزیدہ اسرائیل کی خاطر تجھے نام لے کر بلایا میں نے تجھے ایک لقب بخشا اگرچہ تو مجھ کو نہیں جانتا میں ہی خداوند ہوں اور کوئی نہیں میرے سوا کوئی خدا نہیں میں نے لوگ جان لے کہ میرے سوا کوئی نہیں میں ہی خداوند ہوں میرے سوا کوئی دوسرا نہیں میں ہی روشنی کا موجد اور تاریکی کا خالق ہوں میں سلامتی کا بانی اور بلا کو پیدا کرنے والا ہوں میں ہی خداوند یہ سب کچھ کرنے والا ہوں آئے آسمان اوپر سے ٹپک پر ہاں بادل راستبازی برسائیں زمین کھل جائے اور نجات اور صداقت کا پھال لائے وہ ان کو اکٹھے اگائے میں خداوند اس کا پیدا کرنے والا ہوں افسوس اس پر جو اپنے خالق سے جھگرتا ہے ٹھیک رہ تو زمین کے ٹھیکروں میں سے ہے کیا مٹی کمہار سے کہے کہ تُو کیا بناتا ہے کیا تیری دستکاری کہے اس کے تو ہاتھ نہیں اس پر افسوس جو باپ سے کہے تُو کس چیز کا والد ہے اور ماں سے کہے تُو کس چیز کی والدہ ہے خداوند اسرائیل کا قدوس اور خالق یوں فرماتا ہے کہ کیا تم آنے والی چیزوں کی باوت مجھ سے پوچھو گے کیا تم میرے بیٹوں یا میری دستکاری کی باوت مجھے حکم دوگے میں نے زمین بنائی اور اس پر انسان کو پیدا کیا اور میں ہی نے ہاں میرے ہاتھوں نے آسمان کو تانا اور اس کے سب لشکروں پر میں نے حکم کیا رب الفاج فرماتا ہے میں نے اس کو صداقت میں برپا کیا ہے اور میں اس کی تمام رہوں کو ہنوار کروں گا وہ میرا شہر بنائے گا اور میرے اسیروں کو بغیر قیمت اور عوض لیے آزاد کر دے گا خداون یوں فرماتا ہے کہ مصر کی دولت اور کوش کی تجارت اور سباہ کے قد آور لوگ تیرے پاس آئیں گے اور تیرے ہوں گے وہ تیری پیر بھی کریں گے وہ بیڑیاں پہنے ہوئے اپلے ملک چھوڑ کر آئیں گے اور تیرے حضور سجدہ کریں گے وہ تیری منت کریں گے اور کہیں گے یقیناً خدا تجھ میں ہے اور کوئی دوسرا نہیں اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں آئے اسرائیل کے بت بنانے والے سب کے سب پشیمان اور سرا سیمہ ہوں گے وہ سب کے سب شرمندہ ہوں گے لیکن خدا ان اسرائیل کو بچا کر عبدی نجات بخشے گا تم عبدالعباد تک کبھی پشیمان اور سرا سیمہ نہ ہوگے کیونکہ خدا جس نے آسمان پیدا کیے وہی خدا ہے اسی نے زمین بنائی اور تیار کی اسی نے اسے قائم کیا اس نے اسے عبس پیدا نہیں کیا بلکہ اس کو عبادی کے لئے آراستہ کیا وہ یوں فرماتا ہے کہ میں خدا ہوں اور میرے سوا اور کوئی نہیں اور میں نے زمین کی کسی تاریخ جگہ میں پشیدگی میں تو کلام نہیں کیا میں نے یعقوب کی نسل کو نہیں فرمایا کہ ابس میرے طالب ہو میں خدا سچ کہتا ہوں اور راستی کی باتیں بیان فرماتا ہوں تم جو قوموں میں سے بچ نکلے ہو جمع ہو کر آؤ مل کا نزدیک ہو جو اپنی لکڑی کی کھوڑی ہی مورت لیے پھرتے ہیں اور ایسے مبود سے جو بچا نہیں سکتا دعا کرتے ہیں دانش سے خالی ہیں تم منادی کرو اور ان کو نزدیک لاؤ ہاں وہ بہا مشورت کریں کس نے قدیم ہی سے یہ ظاہر کیا کس نے قدیم ایام میں اس کی خبر پہلے ہی سے دے دی ہے کیا میں خدا ہی نے یہ نہیں کیا سو میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے صادق الکول اور نجات دینے والا خدا میرے سوا کوئی نہیں آئے انتہائی زمین کے سب رہنے والو تم میری طرف متوجہ ہو اور نجات پاؤ کیونکہ میں خدا ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کلام صدق میرے مو سے نکلا ہے وہ تلے گا نہیں اور ہر ایک گھٹنا میرے حضور جھکے گا اور ہر ایک زبان میری قسم کھائے گی میرے حق میں ہر ایک کہے گا کہ یقینا خدا وند ہی میں راست بازی اور توانائی ہے اسی کے پاس وہ آئے گا اور سب جو اس سے بیزار تھے پشمان ہوں گے اسرائیل کی کل نسل خدا وند میں صادق ٹھہرے گی اور اس پر فخر کرے گی یوسی چھالیس باب بیل جھکتا ہے نبو خم ہوتا ہے ان کے بت جانو اور چپاؤں پر لدے ہیں جو چیزیں تم اٹھائے پھرتے تھے تھکے ہوئے سر سفید ہونے تک تم کو اٹھائے پھروں گا میں ہی نے خلق کیا اور میں ہی اٹھاتا رہوں گا میں ہی لیے چلوں گا اور رہائی دوں گا تم مجھے کس سے تشبیح دوگے اور مجھے کس کے برابر ٹھہراؤگے اور مجھے کس کی ماند کہو گے تا ہم مشابہ ہوں جو تھیلی سے بافرات سونا نکالتے اور چاندی کو ترازو میں تولتے ہیں وہ سنار کو عجرت پر لگاتے ہیں اور وہ اسے ایک بوت بناتا ہے پھر وہ اس کے سامنے جھکتے بلکہ سجدہ کرتے ہیں وہ اسے کندے پر اٹھاتے ہیں وہ اسے لے کر اس کی جگہ پر نصب کرتے ہیں اور وہ کھڑا رہتا ہے وہ اپنی جگہ سے سرکتا نہیں بلکہ اگر کوئی اسے پکارے تو وہ نہ جواب دے سکتا ہے نہ اسے مسئیبت سے چھڑا سکتا ہے آئے گنے گارو اس کو یاد رکھو اور مرد بنو اس پر پھر سوچو پہلی باتوں کو جو قدیم سے ہیں یاد کرو کہ میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں میں خدا ہوں اور مجھ سے کوئی نہیں جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہوں اور ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع میں نہیں آئیں بتاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میری مسئلت قائم رہے گی اور میں اپنی مرضی بلکل پوری کروں گا جو مشرق سے اقاب کو یعنی اس شخص کو جو میرے ارادے کو پورا کرے گا دور کے ملک سے بلاتا ہوں میں ہی نے یہ کہا اور میں ہی اس کو وقوع میں لاؤں گا میں نے اس کا ارادہ کیا اور میں ہی اسے میں اپنی صداقت کو نزدیک لاتا ہوں وہ دور نہیں ہوگی اور میری نجات تاخیر نہ کرے گی اور میں سیون کو نجات اور اسرائیل کو اپنا جلال بخشوں گا یوسیہ سنتاریس باب آئے کماری دختر بابل اترا اور خاک پر بیٹھ آئے کسنیوں کی دختر تو بے تخت زمین پر بیٹھ کیونکہ اب تو نرم اندام اور نازنی نہ کہلائے گی چکی لے اور آٹا پیس اپنا نکاب اتار اور دامن سمیٹ لے ٹانگیں ننگی کر کے ندیوں کو عبور کر تیرا بدن بے پردہ کیا جائے گا بلکہ تیرا صدر بھی دیکھا جائے گا میں ہمارا فدیہ دینے والے کا نام رب الفاج یعنی اسرائیل کا قدوس ہے آئے کسلیوں کی بیٹی چپ ہو کر بیٹھ اور اندھیرے میں داخل ہو کیونکہ اب تو مملکتوں کی خاتون نہ کہلائے گی میں اپنے لوگوں پر غزب ناک ہوا میں نے اپنی مراز کو ناپاک کیا اور ان کو تیرے ہاتھ میں سونپ دیا تو نے ان پر رحم نہ کیا تو نے بھوڑوں پر بھی اپنا بھاری جیوہ رکھا اور تو نے کہا بھی کہ میں اب تک خاتون بنی رہوں گی تو نے اپنے دل میں ان باتوں کا خیال نہ کیا اور ان کے انجام کو نہ سوچا پس اب یہ بات سن آئے تو جو عشرت میں غرق ہے جو بے پرواہ رہتی ہے جو اپنے دل میں کہتی ہے کہ میں ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں میں بیوہ کی طرح نہ بیٹھوں گی اور نہ بے اولاد ہونے کی حالت سے واقف ہوں گی سو ناغام ایک ہی دن میں یہ دو مسیدتیں تجھ پر آ پڑیں گی یعنی تو بے اولاد اور بیوہ ہو جائے گی تیرے جادو کی افراد اور تیرے سہر کی قصد کے باوجود یہ مسیدتیں پورے طور سے تجھ پر آ پڑیں گی کیونکہ تُو نے اپنی شرارت پر بھروسہ کیا تُو نے کہا مجھے کوئی نہیں اور میرے سوا اور کوئی نہیں اس لیے تجھ پر مسیبت آ پڑے گی جس کا منطر تُو نہیں جانتی اور ایسی بلا تجھ پر نازل ہوگی جس کو تُو دور نہ کر سکے گی یکا یک تباہی تجھ پر آئے گی جس کی تجھ کو کچھ خبر نہیں اب اپنا جادو دور شاید تُو ان سے نفع پائے شاید تُو غالب آئے تُو اپنی مشورتوں کی قصد سے تھک گئی اب افلاق پیما اور منجم اور وہ جو ماں با ماں آئندہ حالات دیافت کرتے ہیں اٹھیں اور جو کچھ تجھ پر آنے والا ہے اس سے تجھ کو بچائیں دیکھ وہ بوسے کی مانت ہوں گے آگ ان کو جلائے گی وہ اپنے آپ کو شولے کی شدت سے بچا نہ سکیں گے یہ آگ نہ تاپنے کے انگارے ہوگی نہ اس کے پاس بیٹھ سکیں گے جن کے لئے تُو نے محنت کی تیرے لئے ایسے ہی ہوں گے جن کے ساتھ تُو نے اپنی جوانی ہی سے تجارت کی ان میں سے ہر اپنی را لے گا مجھ کو بچانے والا کوئی نہ رہے گا یسیعہ اٹھالیس باب یہ بات سنو آئے یقوب کے گھرانے جو اسرائیل کے نام سے کہلاتے ہو اور یہودہ کے چشمے سے نکلے ہو جو خدا امد کا نام لے کر قسم کھاتے اور اسرائیل کے خدا کا اقرار کرتے ہو پر امانت اور صداقت سے نہیں کیونکہ وہ شہر قدس کے لوگ کہلاتے ہیں اور اسرائیل کے خدا پر توقع کرتے ہیں جس کا نام رب الفاج ہے میں نے قدیم سے ہونے والی باتوں کی خبر دی ہے ہاں وہ میرے مو سے نکلیں میں نے ان چونکہ میں جانتا تھا کہ تو زدی ہے اور تیری گردن کا پتھا لوہے کا ہے اور تیری پیشانی پیتل کی ہے اس لیے میں نے قدیم ہی سے یہ باتیں تجھے کیس سنائیں اور ان کے واقعہ ہونے سے پیش تجھ پر ظاہر کر دیا تانا ہو کہ تُو کہے میرے بت نے یہ کام کیا اور میرے کھودے ہوئے سنم نے اور میری ڈھالی ہوئی مورت نے یہ باتیں فرمائیں تُو نے یہ سنا ہے سو اس سب پر توجہ کر کیا تم اس کا اقرار نہ کروگے اب میں تجھے نئی چیزیں اور پشیدہ باتیں جن سے تُو واقف نہ تھا دکھاتا ہوں وہ ابھی خلق کی گئی ہیں قدیم سے نہیں بلکہ آج سے پہلے تُو نے ان کو سنا بھی نہ تھا تانا ہو کہ تُو کہے دیکھ میں جانتا تھا ہاں تُو نے نہ سنا نہ جانا ہاں قدیم ہی سے تیرے کان کھلے نہ تھے بلکہ میں جانتا تھا کہ تُو بلکل بے وفا ہے اور رحم ہی سے خطاکار کہلاتا ہے میں اپنے نام کی خاطر اپنے غزب میں تاخیر کروں گا اور اپنے جلال کی خاطر تجھ سے باز رہوں گا کہ تجھے کٹنا ڈالوں دیکھ میں نے تجھے صاف کیا لیکن چاندی کی مانت نہیں میں نے مسیبت کی کٹالی میں مجھے صاف کیا میں نے اپنی خاطر ہاں اپنی خاطر یہ کیا ہے کیونکہ میرے نام کی تکفیر کیوں ہو میں تو اپنی شوقت دوسروں کو نہیں دینے کا آئی یقوب میری سن اور آئی اسرائیل جو میرا بلایا ہوا ہے میں وہ ہوں میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں یقینا میرے ہی ہاتھ نے زمین کی بنیاد ڈالی اور میرے دہنے ہاتھ نے آسمان کو پھلایا میں ان کو پکارتا ہوں اور وہ حاضر ہو جاتے ہیں تم سب جمع ہو کر سنو ان میں سے کس نے ان باتوں کی خبر دی ہے وہ جسے خداوند نے پسند کیا ہے اس کی خوشی کو بابل کے مطلق عمل میں لائے گا اور اسی کا ہاتھ کسلیوں کی مخالفت میں ہوگا میں ہاں میں نے ہی کہا میں ہی نے اسے بلایا میں اسے لائے ہوں اور وہ اپنی روش میں برو مند ہوگا میرے نزدیک آؤ اور یہ سنو میں نے شروعی سے پشیدگی میں کلام نہیں کیا جس وقت سے کہ وہ تھا میں وہی تھا اور اب خداوند خدا نے اور اس کی روح نے مجھ کو بھیجا ہے خداوند تیرا فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ میں ہی خداوند تیرا خدا ہوں جو تجھے مفید تعلیم دیتا ہوں اور تجھے اس راہ میں جس میں تجھے جانا ہے لے چلتا ہوں کاش کہ تُو میرے احکام کا شنوا ہوتا اور تیری سلامتی نہر کی ماند اور تیری صداقت سمندر کی موجود کی ماند ہوتی تیری نسل ریت کی ماند ہوتی اور تیری سلبی فرزند اس کے ذروں کی ماند بکسرت ہوتے اور اس کا نام میرے حضور سے کٹا اور مٹایا نہ جاتا تم بابل سے نکلو کسنیوں کے درمیان سے بھاگو نغمے کی آواز سے بیان کرو اسے مشہور کرو ہاں اس کی خبر زمین کے کناروں تک پہنچاؤ کہتے جاؤ کہ خدا نے اپنے وہ ان کو بیان بیعوان میں سے لے گیا تو وہ پیاسے نہ ہوئے اس نے ان کے لیے چٹان میں سے پانی نکالا اس نے چٹان کو چیرا اور پانی پھوٹ نکلا خدا امد فرماتا ہے شریروں کے لیے سلامتی نہیں یوسائیہ انچاس باب آئے جزیرو میری سنو آئے امتو جو دور ہو کان لگاؤ خدا امد نے مجھے رحم ہی سے بلایا بطن مادر ہی سے اس نے میرے نام کا ذکر کیا اور اس نے میرے موں کو تیز تلوار کی مانت بنایا اور مجھ کو اپنے ہاتھ کے سایہ تلے چھپایا اس نے مجھے تیرے آبدار کیا اور اپنے ترکش میں مجھے چھپا رکھا اور اس نے مجھ سے کہا تو میرا خادم ہے تجھ میں آئے اسرائیل میں اپنا جلال ظاہر کروں گا تب میں نے کہا میں نے بے فائدہ مشکت اٹھائی میں نے اپنی قوت بے فائدہ بطالت میں صرف کی تو بھی یقینا میرا حق خدا ود کے ساتھ اور میرا عجر میرے خدا کے پاس ہے چونکہ میں خدا ود کی نظر میں جلیل القدر ہوں اور وہ میری توانائی ہے اس لیے وہ جس نے مجھے رحم ہی سے بنایا تا کہ اس کا خادم ہو کر یقوب کو اس کے پاس واپس لاؤں اور اسرائیل کو اس کے پاس جمع کروں یوں فرماتا ہے ہاں خدا فرماتا ہے کہ یہ تو ہلکی سی بات ہے کہ تو یقوب کے قبائل کو برپا کرنے اور محفوظ اسرائیلیوں کو واپس لانے کے لیے میرا خادم ہو بلکہ میں تجھ کو قوموں کے لیے نور بناؤں گا کہ تجھ سے میری نجات زمین کے کناروں تک پہنچے خدا ان نفرت ہے اور جو حاکموں کا چاکر ہے یوں فرماتا ہے کہ بادشاہ دیکھیں گے اور اٹھ کھڑے ہوں گے اور امراض سجدہ کریں گے خدا اند کے لیے جو صادق القول اور اسرائیل کا قدوس ہے جس نے تجھے برگزیدہ کیا ہے خدا اند یوں فرماتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سنی اور نجات کے دن تیری مدد کی اور میں تیری حفاظت کروں گا اور لوگوں کے لیے تجھے ایک عہد تھراؤں گا تا کہ ملک کو بحال کرے اور ویران مراس وارسوں کو دے تا کہ تُو قیدیوں کو کہے کہ نکل چلو اور ان کو جو اندھیرے میں ہیں کہ اپنے آپ کو دکھ لاؤ وہ راستوں میں چریں گے اور سب ننگے ٹیلے ان کی چرہ گائیں ہوں گے وہ نہ بھوکے ہوں گے نہ پیاسے اور نہ گرمی اور دھوپ سے ان کو ضرر پہنچے گا کیونکہ وہ جس کی رحمت ان پر ہے ان کا رہنمہ ہوگا اور پانی کے سوتوں کی طرف ان کی رہبری کرے گا اور میں اپنے سارے کوہستان کو ایک راستہ بنا دوں گا اور میری شہرائیں انچی کی جائیں گی دیکھ یہ دور سے اور یہ شمال اور مغرب سے اور یہ سنیم کے ملک سے آئیں گے آئے آسمان و گاؤ آئے زمین شاد مان ہو آئے پہاڑ نگمہ پردازی کرو کیونکہ خدا عمد نے اپنے لوگوں کو تسلی بکشی ہے اور اپنے رنجوروں پر رحم فرما یا لیکن سیون کہتی ہے یہ ہوا نے مجھے ترک کیا ہے اور خدا عمد مجھے بھول گیا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیر خار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزاند پر ترس نہ کھائے ہاں وہ شاید بھول جائے پر میں تجھے نہ بھول گا دیکھ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے اور تیری شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے تیرے فرزاند جلدی کرتے ہیں اور وہ جو تجھے برباد کرنے اور اجارنے والے تھے تجھ سے نکل جائیں گے اپنی آنکھیں اٹھا کر چاروں طرف نظر کر یہ سب کے سب مل کر اکٹھے ہوتے ہیں اور تیرے پاس آتے ہیں خدا انت فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم کہ تو یقینا ان سب کو زیور کی مانت پہن لے گی اور ان سے دھولن کی مانت آراستہ ہوگی کیونکہ تیری ویران اور اجری جگہ میں اور تیرے برباد ملک میں اب یقینا بسنے والے گنجائش سے زیادہ ہوں گے اور تجھ کو غرض کرنے والے دور ہو جائیں گے بلکہ تیرے وہ بیٹے جو تجھ سے لے لیے گئے تیرے کانوں میں پھر کہیں گے کہ بسنے کی جگہ بہت تنگ ہے ہم کو بسنے کی جگہ دے تب تو اپنے دل میں کہے گی کون میرے لیے ان کا باپ ہوا کہ میں تو لا ولد ہو گئی اور اکیلی تھی میں تو جلا وطنی اور وارگی میں رہی سو کس نے ان کو پالا دیکھ میں تو اکیلی رہ گی تھی پھر یہ کہاں تھے خدا وند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں قوموں پر ہاتھ اٹھاؤں گا اور امتوں پر اپنا جھنڈا کھڑا کروں گا اور وہ تیرے بیٹوں کو اپنی گود میں لیے آئیں گے اور تیری بیٹیوں کو اپنے کندوں پر بٹھا کر پنچائیں گے اور بادشاہ تیرے مربی ہوں گے اور ان کی بیویاں تیری دائیہ ہوں گی وہ تیرے سامنے موں کے بال زمین پر گریں گے اور تیرے پاؤں کی خاک چاٹیں گے اور تو جانے گی کہ میں ہی خدامد ہوں جس کے منتظر شرمندانہ ہوں گے کیا زبردست شکار چھین لیا جائے گا اور کیا راستباز کے قیدی چھڑا لیے جائیں گے خدامد یوں فرماتا ہے کہ زور آور کے اسیر بھی لے لیے جائیں گے اور محیب کا شکار چھڑا لیا جائے گا کیونکہ میں اس سے جو تیرے ساتھ جگڑتا ہے جگڑا کروں گا اور تیرے فرزندوں کو بچا لوں گا اور میں تم پر ظلم کرنے والوں کو انہی کا گوشت کھلاؤں گا اور وہ میٹھی میں کی ماند اپنا ہی لہو پی کر بد مست ہو جائیں گے اور ہر فرد و بشر جانے گا کہ میں خداون تیرا نجات دینے والا اور یقوب کا قادر تیرا فریہ دینے والا ہوں یوسیعہ پچاس باب خداون یوں فرماتا ہے کہ تیری ماں کا طلاق نامہ جسے لکھ کر میں نے اسے چھوڑ دیا کہاں ہے یا اپنے کرزخاہوں میں سے کس کے ہاتھ میں نے تم کو بیچا دیکھو تم اپنی شرارتوں کے سبب سے بگ گئے اور تمہاری خطاؤں کے باعث تمہاری ماں کو طلاق دی گئی پس کس لیے جب میں آیا تو کوئی آدمی نہ تھا اور جب میں نے پکارا تو کوئی جواب دینے والا نہ ہوا کیا میرا ہاتھ ایسا کوتا ہو گیا ہے کہ چھوڑا نہیں سکتا اور کیا مجھ میں نجات دینے کی قدرت نہیں دیکھو میں اپنی ایک دھمکی سے سمندر کو سکھا دیتا ہوں اور نہروں کو سہرا کا ڈالتا ہوں ان میں کی مچھلیاں پانی کے نہ ہونے سے بدبو ہو جاتی ہیں اور پیاس سے مل جاتی ہیں میں آسمان کو سیاہ پوش کرتا ہوں اور اس کو ٹاٹ اڑاتا ہوں خدا خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بکشی تا کہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلے سے کس طرح تھکے ماندے کی مدد کروں وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور خدا نے میرے کان کھول دی اور میں باغی اور برگشتہ نہ ہوا میں نے اپنی پیٹ پیٹنے والوں کے اور اپنی داری نوچنے والوں کے حوالے کی میں نے اپنا مو رسوائی اور تھوک سے نہیں چھپایا پر خدا وند خدا میری حمایت کرے گا اور اس لیے میں شرمندہ نہ ہوں گا اسی لیے میں نے اپنا مو سنگ خارہ کی ماند بنایا اور مجھے یقین ہے کہ میں شرم سار نہ ہوں گا مجھے راست باز ٹھہرانے والا نزدیک ہے کون مجھ سے جھگڑا کرے گا آؤ ہم آمنے سامنے کھڑے ہوں میرا مخالف کون ہے وہ میرے پاس آئے دیکھو خدا خدا میری حمایت کرے گا کون مجھے مجرم ٹھہرائے گا دیکھ وہ سب کیڑے کی ماند پرانے ہو جائیں گے ان کو کیڑے کھا جائیں گے تمہارے درمیان کون ہے جو خدا من سے ڈرتا اور اس کے خادم کی باتیں سنتا ہے جو اندھیرے میں چلتا اور روشنی نہیں پاتا وہ خدا من کے نام پر توقع کرے اور اپنے خدا پر بھروسہ رکھے دیکھو تم سب جو آگ سلگاتے ہو اور اپنے آپ کو انگاروں سے گھیر لیتے ہو اپنی ہی آگ کے شولوں میں اور اپنے سلگائے ہوئے انگاروں میں چلو تم میرے ہاتھ سے یہی پاؤ گے تم عذاب میں لیٹ رہو گے یوسیٰ اکامن باب آئے لوگو جو صداقت کی پیروی کرتے ہو اور خداون کے جوان ہو میری سنو اس چٹان پر جس میں سے تم کاتے گئے ہو اور اس گڑے کے سراخ پر جہاں سے تم کھو دے گئے ہو نظر کرو اپنے باپ ابراہام پر اور سارا پر جس سے تم پیدا ہوئے نگاہ کرو کہ جب میں نے اسے بلایا وہ اکیلہ تھا پر میں نے اس کو برکت دی اور اس کو قصد بخشی یقیناً خداون سیون کو تسلی دے گا وہ اس کے تمام ویرانوں کی دلدادی اور اس کا سہرا خداون کے باگ کی ماند بنائے گا خوشی اور شادمانی اس میں پائی جائے گی شکر گزاری اور گانے کی آواز اس میں ہوگی میری طرف متوجہ ہو آئے میرے لوگو میری طرف کون لگا آئے میری امت کیونکہ شریعت مجھ سے سابر ہوگی اور میں اپنے عدل کو لوگوں کی روشنی کی لئے قائم کروں گا میری صداقت نزدیک ہے میری نجات ظاہر ہے اور میرے بازو لوگوں پر حکمرانی کریں گے جزیرے میرا انتظار کریں گے اور میرے بازو پر ان کا توقع ہوگا اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھاؤ اور نیچے زمین پر نگاہ کرو کیونکہ آسمان دھوئے کی مانت غائب ہو جائیں گے اور زمین کپڑے کی طرح پرانی ہو جائے گی اور اس کے باشندے مچھنوں کی طرح مار جائیں گے لیکن میری نجات ابت تک رہے گی اور میری صداقت موقوف نہ ہوگی آئے صداقت شناسو میری سنو آئے لوگو جن کے دل میں میری شریعت ہے انسان کی ملامت سے نہ ڈرو اور ان کی تانہ ذنی سے حراسان نہ ہو کیونکہ کیلہ ان کو کپڑے کی مانت کھائے گا اور کرم ان کو پشمینے کی طرح کھا جائے گا لیکن میری صداقت ابت تک رہے گی اور میری نجات پشت پشت جاغ جاغ آئے خدامت کے بازو توانائی سے ملبس ہو جاغ جیسا قدیم زمانے میں اور گزشت پشتوں میں یہ کیا تو وہی نہیں جس نے رہب کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور اجدہہ کو چھیدہ کیا تو وہی نہیں جس نے سمندر یعنی بحر امیق کے پانی کو سکھا بنا ڈالا تاکہ جن کا فدیہ دیا گیا اسے عبور کریں سو وہ جن کو خدا مند مخلصی بکشی لوٹیں گے اور گاتے ہوئے سیون میں آئیں گے اور عبدی سرور ان کے سروں پر ہوگا وہ خوشی اور شادمانی حاصل کریں گے اور غام و اندوق کافور ہو جائیں گے تم کو تسلی دینے والا میں ہی ہوں تو کون ہے جو فانی انسان سے اور آدم ذات سے جو گھاس کی ماند ہو جائے گا ڈرتا ہے اور خدا اپنے خالق کو بھول گیا ہے جس نے آسمان کو تانہ اور زمین کی بنیاد ڈالی اور تو ہر وقت ظالم کے جوش و خروش سے کہ گویا وہ ہلاک کرنے کو تیار ہے ڈرتا ہے پر ظالم کا جوش و خروش کہاں ہے جلا وطن اسیر جلدی سے آزاد کیا جائے گا وہ غار میں نہ مرے گا اور اس کی روٹی کم نہ ہوگی کیونکہ میں ہی خدا ون تیرا خدا ہوں جو موجزن سمندر کو تھما اپنے ہاتھ کے سایاغ تلے چھپا رکھا تاکہ افلا کو برپا کروں اور زمین کی بنیاد ڈالوں اور اہل سیون سے کہوں کہ تم میرے لوگ ہو جاگ جاگ اٹھ آئے یوش لم تُو نے خدا ون کے ہاتھ سے اس کے غزب کا پیالہ پیا تُو نے ڈگ مگانے کا جام تل چھٹ سے سمیت پی لیا ان سب بیٹوں میں جو اس سے پیدا ہوئے کوئی نہیں جو اس کا رہنمہ ہو اور ان سب بیٹیوں میں جن کو اس نے پالا ایک بھی نہیں جو اس کا ہاتھ پکڑے یہ دو ہاتھ سے تجھ پر آ پڑے کون تیرا گمخار ہوگا ویرانی اور تیرے بیٹے ہر کوچے کے مدخل میں ایسے بہوش پڑے ہیں جیسے ہرن دام میں وہ خداوند کے غزب اور تیرے خدا کی دھمکی سے بے خود ہیں پس اب تو جو بادحال اور مست ہے پر میں سے نہیں یہ بات سن تیرا خداوند یہ ہوا ہاں تیرا خدا جو اپنے لوگوں کی میں ڈگ مگانے کانے کا پیالا اور اپنے کہر کا جام تیرے ہاتھ سے لے لوں گا تو اسے پھر کبھی نہ پیے گی اور میں اسے ان کے ہاتھ میں دوں گا جو تجھے دکھ دیتے اور جو تجھے کہتے تھے کہ جھک جا تا کہ ہم تیرے اوپر سے گزریں اور تُو نے اپنی پیٹ کو گویا زمین بلکہ گزرنے والوں کے لئے سرک بنا دیا یوسیٰ باون باب جاگ جاگ آئے سیون اپنی شوقت سے ملبس ہو آئے یرشلم مقدس شہر اپنا خوش نبا لباس پہن لے کیونکہ آگے کو کوئی نامختون یا نا پاک تجھ اپنے اوپر سے گرد جھاڑ دے اٹھ کر بیٹھ آئے یرشلم آئے اسیر دختر سیون اپنی گردن کے بندنوں کو کھول ڈال کیونکہ خدا ود یوں فرماتا ہے کہ تم مفت بیچے گئے اور تم بے ذر ہی ازاد کیے جاؤ گے خدا ود خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگ ابتدا میں مصر کو گئے کہ وہاں مسافر ہو کر رہیں اسوریوں نے بھی بے سبب ان پر ظلم کیا پس خدا ود یوں فرماتا ہے کہ اب میرا یہاں کیا کام حالانکہ میرے لوگ مفت اسیری میں گئے ہیں وہ جو ان پر مسلط ہیں للکارتے ہیں خدا ود فرماتا ہے ہر روز متواتر میرے نام کی تکفیر کی جاتی ہے یقینا میرے لوگ میرا نام جانیں گے اور اس روز سمجھیں گے کہ کہنے والا میں ہی ہوں دیکھو میں حاضر ہوں اس کے پاؤں پہاڑوں پر کیا ہی خوش نمائے ہیں جو خوش خبری لاتا ہے اور سلامتی کی منادی کرتا ہے اور خیریت کی خبر اور نجات کا اشتہار دیتا ہے جو سیون سے کہتا ہے تیرا خدا سلطنت کرتا ہے اپنے نگے بانوں کی آواز سن وہ اپنی آواز بلند کرتے ہیں وہ آواز ملا کر گاتے ہیں کیونکہ جب خداون سیون کو واپس آئے گا مل کر نگمہ سرائی کرو کیونکہ خداون نے اپنی قوم کو دلاسہ دیا اس نے یروشلم کا فدیہ دیا خداون نے اپنا پاک بازو تمام قوموں کی آنکھوں کے سامنے ننگا کیا ہے اور زمین سراسر ہمارے خدا کی نجات کو دیکھے گی آئے خداون کے ضروف اٹھانے والو روانہ ہو روانہ ہو وہاں سے چلے جاؤ نہ پاک چیزوں کو ہاتھ نہ لگاؤ اس کے درمیان سے نکل جاؤ اور پاک ہو کیونکہ تم نہ تو جلد نکل جاؤگے اور نہ بھاگنے والے کی طرح چلوگے کیونکہ خداون تمہارا ہراول اور اسرائیل کا خدا تمہارا چندہول ہوگا دیکھو میرا خادم اقبال مند ہوگا وہ آلہ اور برتر اور نہائیت بلند ہوگا جس طرح بتیرے تجھ کو دیکھ کر دنگ ہو گئے اس کا چہرہ ہر ایک بشر سے زائد اور اس کا جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا تھا اس ہی طرح وہ بہت سی قوموں کو کہا نہ گیا تھا وہ دیکھیں گے اور جو کچھ انہوں نے سنا نہ تھا وہ سمجھیں گے یوسیٰ ترپن باب ہمارے پیغام پر کون امان لیا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا پر وہ اس کے آگے کومپل کی طرح اور خوشک زمین سے جر کی ماند پھوٹ نکلا ہے نہ اس کی کوئی شکل اور صورت ہے نہ خوبصورتی اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں وہ آدمیوں میں حقیر اور مردود مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا لوگ اس سے گویا روپوش تھے اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی تو بھی اس نے ہماری مشکتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں ہم سب بھیروں کی ماند بھٹک گئے ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا پر خدا نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لادی وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور مو نہ کھولا زمان ہے اسی طرح وہ خاموش رہا اور ظلم کر کے اور فتوہ لگا کر اسے لے گئے پر اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کار ڈالا گیا میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا حالانکہ اس نے کس طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے موں میں ہرگز چھلنا تھا لیکن خدا ود کو پسند آیا کہ اسے کچھلے اس نے اسے غمگین کیا جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا اس کی عمر دراز ہوگی اور خدا ود کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھرائے گا کیونکہ وہ ان کی بدکرداری خود اٹھا لے گا اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زوراوروں کے ساتھ بانٹ لے گا کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی اور وہ خطاکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا تو ابھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطاکاروں کی شفائت کی یسیہ چون باب آئے بھانچ تو جو بے اولاد تھی نگمہ سرائی کر تو جس نے ولادت کا درد برداشت نہیں کیا خوشی سے گا اور زور سے چلا کیونکہ خداون فرماتا ہے کہ بے قس چھوڑی ہوئی کی اولاد شوہر والی کی اولاد سے زیادہ ہے اپنے خیمہ گاہ کو وسیع کر دے ہاں اپنے مسکنوں کے پردے پھیلا دریگ نہ کر اپنی دوریاں لمبی اور اپنی میخیں مضبوط کر اس لیے کہ تو دہنی اور بہنی طرف بڑھے گی اور تیری نسل قوموں کی وارث ہوگی اور نہ گھبرا کیونکہ تو پھر رسوانہ ہوگی اور اپنی جوانی کا ننگ بھول جائے گی اور اپنی بیوگی کی آر کو پھر یاد نہ کرے گی کیونکہ تیرا خالق تیرا شہر ہے اس کا نام رب الفاج ہے اور تیرا فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوس ہے وہ تمام روح زمین کا خدا کہلائے گا کیونکہ تیرا خدا فرماتا ہے کہ خدا نے تجھ کو مطلوقہ اور دل آزردہ بیوی کی طرح ہاں جوانی کی مطلوقہ بیوی کی مانت پھر بلائیا ہے میں نے ایک دم کے لیے تجھے چھوڑ دیا لیکن رحمت کی فراوانی سے تجھے لے لوں گا خدا تیرا نجات دینے والا فرماتا ہے کہ کہر کی شدت میں میں نے ایک دم کے لیے تجھ سے مو چھپایا پر اب میں عبدی شفق سے تجھ پر رحم کروں گا کیونکہ میرے لیے یہ توفان نو کا سا معاملہ ہے کہ جس طرح میں نے قسم کھائی تھی کہ پھر زمین پر نو کا سا تفان کبھی نہ آئے گا اسی طرح اب میں نے قسم کھائی ہے کہ میں تجھ سے پھر کبھی آزردہ نہ ہوں گا اور تجھ کو نہ گھڑکوں گا خدا ود تجھ پر رحم کرنے والا یوں فرماتا ہے کہ پہاڑ تو جاتے رہیں اور ٹیلے ٹال جائیں لیکن میری شفقت کبھی تجھ سے جاتی نہ رہے گی اور میرا صلح کا اہد نہ ٹلے گا آئے مسیبت زدہ اور طفان کی ماری اور تسلی سے محروم دیکھ میں تیرے پتھروں کو سیاہ ریختہ میں لگاؤں گا اور تیری بنیاد نیلم سے ڈالوں گا میں تیرے کھنگروں کو لالوں اور تیرے پھاٹکوں کو شبے چراغ اور تیری ساری فصیل بیش قیمت پتھروں سے بناؤں گا اور تیرے سب فرزند خداون سے تعلیم پائیں گے اور تیرے فرزندوں کی سلامتی کامل ہوگی تو راستبازی سے پائیدار ہو جائے گی تو ظلم سے دور رہے گی کیونکہ تُو بے خوف ہوگی اور دہشت سے دور رہے گی کیونکہ وہ تیرے قریب نہ آئے گی ممکن ہے کہ وہ کبھی اکٹھے ہوں پر میرے حکم سے نہیں جو تیرے خلاف جمع ہوں گے وہ تیرے ہی سبب سے گریں گے دیکھ میں نے لوہار کو پیدا کیا جو کولوں کی آگ دھونکتا اور اپنے کام کے لئے ہتھیار نکالتا ہے اور غارتگار کو میں ہی نے پیدا کیا کہ لوٹ مار کرے کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے کام نہ آئے گا اور جو زبان عدالت میں تجھ پر چلے گی تو اسے مجرم ٹھہرائے گی خدا امد فرماتا ہے یہ میرے بندوں کی مراس ہے اور ان کی راست بازی مجھ سے ہے یسائیہ پھچپن باب آئے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو آؤ مول لو اور کھاؤ ہاں آؤ میں اور دود بے زر اور بے قیمت خریدو تم کس لیے اپنا روپیہ اس چیز کے لیے جو روٹی نہیں اور اپنی محنت اس چیز کے واسطے جو آسودہ نہیں کرتی خرچ کرتے ہو تم غور سے میری سنو اور وہ چیز جو اچھی حق کھاؤ اور تمہاری جان فرمی سے لذت اٹھائے کان لگاؤ اور میرے دیکھو میں نے اسے امتوں کے لیے گواہ مقرر کیا بلکہ امتوں کا پیشوا اور فرماروا دیکھ تُو ایک ایسی قوم جسے تُو نہیں جانتا بلائے گا اور ایک ایسی قوم جو تجھے نہیں جانتی تھی خداوند تیرے خدا اور اسرائیل کے قدوس کی خاطر تیرے پاس دوڑی آئے گی کیونکہ اس نے تجھے جلال بکشا ہے جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بدکردار اپنے خیالوں کو اور وہ خداوند کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا اور ہمارے خدا کی طرف کیونکہ وہ قصر سے معاف کرے گا خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں کیونکہ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی اور برف پڑتی ہے اور پھر وہ وہاں واپس نہیں جاتی بلکہ زمین کو سراب کرتی ہے اور اس کی شادابی اور رویدگی کا باعث ہوتی ہے تا کہ بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو روٹی دیں اسی طرح میرا کلام جو میرے وہ اسے پورا کرے گا اور اس کام میں جس کے لیے میں نے اسے بھیجا مؤثر ہوگا کیونکہ تم خوشی سے نکلو گے اور سلامتی کے ساتھ روانہ کیے جاؤ گے پہاڑ اور ٹیلے تمہارے سامنے نگمہ پرداز ہوں گے اور میدان کے سب درخت تال دیں گے کانٹوں کی جگہ جو اس پر عمل کرتا ہے اور وہ آدم ذات جو اس پر قائم رہتا ہے جو سہبت کو مانتا اور اسے ناپاک نہیں کرتا اور اپنا ہاتھ ہر طرح کی بدی سے باز رکھتا ہے اور بیگانہ کا فرزند جو خداوند سے مل گیا ہرگز نہ کہے خداوند مجھ کو اپنے لوگوں سے جدہ کر دے گا اور خوجہ نہ کہے کہ دیکھو میں تو سلوخہ ترخت ہوں کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ خوجے جو میرے سبتوں کو مانتے ہیں اور ان کاموں کو جو مجھے پسند ہیں اختیار کرتے ہیں اور میرے عہد پر قائم رہتے ہیں میں ان کو اپنے گھر میں اور اپنی چار دیواری کے اندر ایسا نام و نشان بخشوں گا جو بیٹوں اور بیٹیوں سے بھی بڑھ کر ہوگا میں ہر ایک ایک عبدی نام دوں گا جو مٹایا نہ جائے گا اور بیگانہ کی اولاد بھی جنہوں نے اپنے آپ کو خداوند سے پیوستہ کیا ہے کہ اس کی خدمت کریں اور خداوند کے نام کو عزیز رکھیں اور اس کے بندے ہوں وہ سب جو ثبت کو حفظ کر کے اسے ناپاک نہ کریں اور میرے اہد پر قائم رہیں میں ان کو بھی اپنے کوہ مقدس پر لاؤں گا اور اپنی عبادت گاہ میں ان کو شاد مان کروں گا اور ان کی سوخت قربانیاں اور ان کے زبیے میرے مذہب پر مقبول ہوں گے کیونکہ میرا گھر سب لوگوں کی عبادت گاہ کہلائے گا خداوند خدا جو اسرائیل کے پراغندہ لوگوں کو جمع کرنے والا ہے یوں فرماتا ہے کہ میں ان کے سوا جو اسی کے ہو کر جمع ہوئے ہیں اور کو بھی اس کے پاس جمع کروں گا آئے دشتی ہوانو تم سب کے سب کھانے کو آؤ ہاں آئے جنگل کے سب درندو اس کے نگابان اندے ہیں وہ سب جاہل ہیں وہ سب گونگے کتے ہیں جو بھونک نہیں سکتے وہ خواب دیکھنے والے ہیں جو پڑے کبھی سیر نہیں ہوتے وہ نادان چرواہیں ہیں جو سب اپنی اپنی راہ کو پھر گئے ہر ایک ہر طرف سے اپنا ہی نفع ڈھونتا ہے ہر ایک کہتا ہے تم آؤ میں شراب لاؤں گا اور ہم خوب نشے میں چور ہوں گے اور کل بھی آج ہی کی طرح ہوگا بلکہ اس سے بہت 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 یسایہ ستاون باب صادق ہلاک ہوتا ہے اور کوئی اس بات کو خاطر میں نہیں لاتا اور نیک لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں اور کوئی نہیں سوچتا کہ صادق اٹھا لیا گیا تا کہ آنے والی آفت سے بچے وہ سلامتی میں داخل ہوتا ہے ہر ایک راست رو اپنے بستر پر آرام پائے گا لیکن تم آئے جادو گرنی کے بیٹو آئے زانی اور فاشا کے بچو ادھر آگے آؤ تم کس پر تھٹھا مارتے ہو تم کس پر مو پھارتے اور زبان نکالتے ہو کیا تم باغی اولاد اور دگاباز نسل نہیں ہو جو بتوں کے ساتھ ہر ایک ہرے درخت کے نیچے اپنے آپ کو برنگیختہ کرتے اور وادیوں میں چٹانوں کے شگافوں کے نیچے بچوں کو زبا کرتے ہو وادی کے چکنے پتھر تیرا بخرا ہے وہی تیرا حصہ ہے ہاں تو نے ان کے لیے تپاون دیا اور حدیعہ چڑھایا ہے کیا مجھے ان کاموں سے تسکین ہوگی ایک اونچے اور بلند پہاڑ پر تُو نے اپنا بستر بچایا ہے اور اسی پر زبیہ زبا کرنے کو چڑ گئی اور تُو نے درازوں اور چوکھوں کے پیچھے اپنی یادگار کی علامتیں نصب کی اور تُو میرے سوا دوسرے کے آگے بے پردہ ہوئی ہاں تُو چر گئی اور تُو نے اپنا بچھونا بھی بڑا بنایا اور ان کے ساتھ اہد کر لیا تُو نے ان کے بستر کو جہاں دیکھا پسند کیا تُو خشبو لگا کر بادشاہ کے حضور چلی گئی اور اپنے آپ کو خوب موطر کیا اور اپنے ایلچی دور دور بھیجے بلکہ تھک گئی تو بھی تُو نے نہ کہا کہ اس سے کچھ فائدہ نہیں تُو نے اپنی قوت کی تازگی پائی اس لئے تُو افسردانہ ہوئی پس تُو کس سے ڈری اور کس کے خوف سے تُو نے جھوٹ بولا اور مجھے یاد نہ کیا اور خاطر میں نہ لائی کیا میں ایک مدد سے خاموش نہیں رہا تو بھی تُو مجھ سے نہ ڈری میں تیری صداقت کو اور تیرے کاموں کو فاش کروں گا اور ان سے تجھے کچھ نفع نہ ہوگا جب تُو فریاد کرے تو جن کو تُو نے جمع کیا ہے وہ تجھے چھڑائیں پر ہو ہوا ان سب کو اڑا لے جائے گی ایک جھونکہ ان کو لے جائے گا لیکن مجھ پر توکل کرنے والا زمین کا مالک ہوگا اور میرے کوہ مقدس کا وارث ہوگا تب یوں کہاں جائے گا کہ راہ انچی کرو انچی کرو ہموار کرو میرے لوگوں کے راستے سے ٹھوکر کا باعث دور کرو کیونکہ وہ جو آلی اور بلند ہے اور عبدالعباد تک قائم ہے جس کا نام قدوس ہے یوں فرماتا ہے کہ میں بلند اور مقدس مقام میں رہتا ہوں اور اس کے ساتھ بھی جو شکستہ دل اور فروتن ہے تاکہ فروتنوں کی روح کو زندہ کروں اور شکستہ دلوں کو حیات بخشوں کیونکہ میں ہمیشہ نہ جھگڑوں گا کہ میں اس کے لالج کے گناہ سے غزبناک ہوا سو میں نے اسے مارا میں نے اپنے آپ کو چھپایا اور غزبناک ہوا اس لیے کہ وہ اس راہ پر جو اس کے دل نے نکالی بھٹک گیا تھا میں نے اس کی راہیں دیکھی اور میں ہی اسے شفا بخشوں گا میں اس کی رہبری کروں گا اور اس کو اور اس کے غمخاروں کو پھر دلاسا دوں گا خدا فرماتا ہے میں لبوں کا پھل پیدا کرتا ہوں سلامتی سلامتی اس کو جو دور ہے اور اس کو جو نزدیک ہے اور میں ہی اسے صحت بخشوں گا لیکن شریر تو سمندر کی ماند ہیں جو ہمیشہ موجزن اور بے قرار ہیں کے شریروں کے لیے سلامتی نہیں یوسیٰ اٹھامن باب گلا پھاڑ کر چلا اور دریگ نہ کر نرسنگ کی ماند اپنی آواز بلند کر اور میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر وہ روز بروز میرے طالب ہیں اور اس قوم کی ماند جس نے صداقت کے کام کی اور اپنے خدا کے احکام کو ترک نہ کیا میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جب کہ تو نظر نہیں کرتا اور میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹارٹ اور راک بچائے کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداون کا مقبول ہو کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوہ کے بندن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں بلکہ ہر ایک جوہ کے توڑ ڈالیں کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو عوارہ ہیں اپنے گھر تب تیری روشنی صبح کی ماند پوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی تیری صداقت تیری حراول ہوگی اور خداون کا جلال تیرا چنداب ہوگا تب تو پکارے گا اور خداون جواب دے گا تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں اگر اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کرے اور عزردہ دل کو اسودہ کرے تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا اور تیری تیرگی دوپہر کی ماند ہو جائے گی اور خداون صدا تیری رہنمائی کرے گا اور خوشک سالی میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا پس تُو سراب باغ کی ماند ہوگا اور اس چشمے کی ماند جس کا پانی کم نہ ہو اور تیرے لوگ قدیم وینان مقاموں کو تعمیر کریں گے اور تُو پشت اور پشت کی بنیادوں کو برپا کرے گا اور تُو رکھنے کا بند کرنے والا اور عبادی خوشی کا طالب نہ ہو اور ثابت کو راحت اور خدامد کا مقدس اور موظم کہے اور اس کی تعظیم کرے اپنا کاروبار نہ کرے اور اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دست بردار رہے تب تُو خدامد میں مسرور ہوگا اور میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا اور میں تجھے تیرے باپ یعقوب کی مراز سے کھلاؤں گا کیونکہ خدامد ہی کے مو سے یہ ارشاد ہوا ہے یوسی سیعہ انصر باب دیکھو خدامد کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ بچا نہ سکے اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے بلکہ تمہاری بدکرداری نے کیا ایسا کہ وہ نہیں سنتا کیونکہ تمہارے ہاتھ خون سے اور تمہاری انگلیاں بدکرداری سے علودہ ہیں تمہارے لب جھوٹ بولتے اور تمہاری زبان شرارت کی باتیں بکتی ہیں کوئی انصاف کی بات پیش نہیں کرتا اور کوئی سچائی سے محبت نہیں کرتا وہ بتالت پر توقل کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں وہ زیانکاری سے باردار ہو کر بدکرداری کو جنم دیتے ہیں وہ افعی کے انڈے سہتے اور مکڑی کا جالہ تنتے ہیں جو ان کے انڈوں میں سے کچھ کھائے مر جائے گا جو ان میں سے تھوڑا جائے اس سے افعی نکلے گا ان کے جالے سے پوشاک نہیں بنی گئی وہ اپنی دستکاری سے ملبس نہ ہوں گے ان کے عمال بدکرداری کے ہیں اور ظلم کا کام ان کے ہاتھوں میں ہے ان کے پاؤں بدی کی طرف دھوڑتے ہیں اور وہ بے گناہ کا خون بہانے کے لیے جلدی کرتے ہیں ان کے خیالات بدکرداری کے ہیں تباہی اور ہلاکت ان کی روش میں انصاف نہیں وہ اپنے لیے ٹیڑی راہ بناتے ہیں جو کوئی اس میں جائے گا سلامتی کو نہ دیکھے گا اس لیے انصاف ہم سے دور ہے اور صداقت ہمارے نزدیک نہیں آتی ہم نور کا انتظار کرتے ہیں پر دیکھو تاریخی ہے اور روشنی کا پر اندھیرے میں چلتے ہیں ہم دیوار کو اندے کی طرح ٹھولتے ہیں ہاں یوں ٹھولتے ہیں کہ گویا ہماری آنکھیں نہیں ہم دوپہر کو یوں ٹھوکر کھاتے ہیں گویا رات ہو گئی ہم تندرستوں کے درمیان گویا مردہ ہیں ہم سب کے سب ریچوں کی ماند وراتے ہیں اور کبوتروں کی پر وہ ہم سے دور ہیں کیونکہ ہماری خطائیں تیرے حضور بہت ہیں اور ہمارے گناہ ہم پر گواہی دیتے ہیں کیونکہ ہماری خطائیں ہمارے ساتھ ہیں اور ہم اپنی بدکرداری کو جانتے ہیں کہ ہم نے خطا کی خداوند کا انکار کیا اور اپنے خدا کی پیروی سے برگشتہ ہو گئے ہم نے ظلم اور سرکشی کی باتیں کی اور دل میں باطل تصور کر کے دروگ گئی کی عدالت ہٹائی گئی اور انصاف دور کھڑا ہو رہا صداقت بازار میں گر پڑی اور راستی دخل نہیں ہو سکتی ہاں راستی گم ہو گئی اور وہ جو بدی سے بھاگتا ہے شکار ہو جاتا ہے خدا اند نے یہ دیکھا اور اس کی نظر میں برا معلوم ہوا کہ عدالت جاتی رہی اور اس نے دیکھا کہ کوئی آدمی نہیں اور تعجب کیا کہ کوئی شفایت کرنے والا نہیں اس لیے اسی کے بازو نے اس کے لیے نجات حاصل کی اور اسی کی راست بازی نے اسے سنبھالا ہاں اس نے راست بازی کا بکتر پہنا اور نجات کا خود اپنے سر پر رکھا اور اس نے لباس کی جگہ انتقام کی پوشاک پہنی اور غیرت کے جبہ سے ملبس ہوا وہ ان کو ان کے عمال کے مطابق جزا دے گا اپنے مخالفوں پر کہر کرے گا اور اپنے دشمنوں کو سزا دے گا اور جزیروں کو بدلہ دے گا تب مغرب کے بشندے خداوند کے نام سے دریں گے اور مشرق کے بشندے اس کے جلال سے کیونکہ وہ دریا کے سلاب کی طرح آئے گا جو خداوند کے دم سے رواہ ہو اور خداوند فرماتا ہے کہ سیون میں اور ان کے پاس جو یقوب میں خطاکاری سے باز آتے ہیں ایک فدیہ دینے والا آئے گا کیونکہ ان کے ساتھ میرا عہد یہ ہے خداوند فرماتا ہے کہ میری روح جو تجھ پر ہے اور میری باتیں جو میں نے تیرے موں میں ڈالی ہیں تیرے موں سے اور تیری نسل کے موں سے اور تیری ساتھ باب اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا کیونکہ دیکھ تاریخی زمین پر چھا جائے گی اور تیرگی امتوں پر لیکن خداوند تجھ پر تالے ہوگا اور اس کا جلال تجھ پر نمائع ہوگا اور قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی اور سلاتین تیرے تلو کی تجلی میں چلیں گے اپنی آنکھیں اٹھا کر چاروں طرف دیکھ وہ سب کے سب اکھٹے ہوتے ہیں اور تیرے پاس آتے ہیں تیرے بیٹے دور سے آئیں گے اور تیری بیٹیوں کو گود میں اٹھا کر لائیں گے تب تُو دیکھے گی اور منور ہوگی ہاں تیرا دل اچھ لے گا اور کشادہ ہوگا کیونکہ سمندر کی فراوانی تیری طرف پھرے گی اور قوموں کی دولت تیرے پاس فراہم ہوگی اونٹھوں کی کتاریں اور مدیان اور ایفہ کی سانڈنیا آ کر تیرے گرد بے شمار ہوں گی وہ سب سبا سے آئیں گے اور جمع ہوں گی نبایوت کے مینڈے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے وہ میرے مذہبے پر مقبول ہوں گے اور میں اپنی شوقت کے گھر کو جلال بخش ہوں گا یہ کون ہیں جو بادل کی طرح اڑے چلے آتے ہیں اور جیسے کبوتر اپنی کابک کی طرف یقینا جزیرے میری راہ دیکھیں گے اور ترسیز کے جہاز پہلے آئیں گے کہ تیرے بیٹوں کو ان کی چاندی اور ان کے سونے سمیت دور سے خداوند تیرے خدا اور اسرائیل کے قدوس کے نام کے لئے لائیں کیونکہ اس نے تجھے بزرگی بخشی ہے اور بیگانوں کے بیٹے تیری دیواریں پر اپنی مہربانی سے میں تجھ پر رہم کروں گا اور تیرے پھاٹک ہمیشہ کھلے رہیں گے وہ دن رات کبھی بند نہ ہوں گے تاکہ قوموں کی دولت اور ان کے بادشاہوں کو تیرے پاس لائیں کیونکہ وہ قوم اور وہ مملکت جو تیری خدمت گزاری نہ کرے گی برباد ہو جائے گی ہاں وہ قومیں بلکل ہلاک کی جائیں گی لبنان کا جلال تیرے پاس آئے گا سرو سنوبر اور دیودار سب آئیں گے تاکہ میرے مقدس کو عراستہ کریں اور میں اپنے پاؤں کی کرسی کو رونک بخش گا اور تیرے غرط گروں کے بیٹے تیرے تیرا نام خداوند کا شہر اسرائیل کے قدوس کا سیون رکھیں گے اس لیے کہ تُو ترق کی گئی اور تجھ سے نفرت ہوئی ایسا کہ کسی آدمی نے تیری طرف گزر بھی نہ کیا میں تجھے عبدی فضیلت اور پشت اور پشت کی شادمانی کا باعث بناوں گا تُو قوموں کا دینے والا اور یقوب کا قادر تیرا فدیہ دینے والا ہوں میں پیتل کے بدلے سونا لاؤں گا اور لوہے کے بدلے چاندی اور لکڑی کے بدلے پیتل اور پتھروں کے بدلے لوہا اور میں تیرے حاکموں کو سلامتی اور تیرے عاملوں کو صداقت بناوں گا پھر بھی تیرے ملک میں ظلم کا ذکر نہ ہوگا اور نہ تیری حدود کے اندر خرابی یا بربادی کا بلکہ تُو اپنی دیواروں کا نام نجات اور اپنے پھاٹکوں کا حمد رکھے گی پھر تیری روشنی نہ دن کو سورج سے ہوگی نہ چاند کے چمکنے سے بلکہ خداون تیرا عبدی نور اور تیرا خدا تیرا جلال ہوگا تیرا سورج پھر کبھی نہ ڈھلے گا اور تیرے چاند کو زوال نہ ہوگا کیونکہ خداون تیرا عبدی نور ہوگا اور تیرے ماتم کے دن ختم ہو جائیں گے اور سب لوگ سب کے سب راست باز ہوں گے وہ اب تک ملک کے وارث ہوں گے یعنی میری لگائی ہوئی شاخ اور میری دستکاری ٹھہریں گے تاکہ میرا جلال ظاہر ہو سب سے چھوٹا ایک ہزار ہو جائے گا اور سب سے حقیر ایک زبردست قوم میں خداون این وقت پر یہ سب کچھ جلد کروں گا یوسیہ اکسٹ باپ خداون خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسہ کیا تاکہ حلیموں کو خوش خبری سناؤں اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے ازادی کا اعلان کروں تاکہ خداون کے صالح مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں اور سب گمگینوں کو دلاسہ دوں سیون کے غمزدوں کے لیے یہ مقرر کر دوں کہ ان کو راک کے بدلے سہرہ اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلط بخشوں تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خدا کے لگائے ہوئے کہلائیں اور اس کا جلال ظاہر ہو تا وہ پرانے اجار مکانوں کو تعمیر کریں گے اور قدیم ویرانوں کو پھر بنا کریں گے اور ان اجڑے شہروں کی مرمد کریں گے جو پشت ار پشت اجار پڑے تھے پردیسی آکھ کھڑے ہوں گے اور تمہارے گلوں کو چرائیں گے اور بیگانوں کے بیٹے تمہارے حل چلانے والے اور تاکستانوں میں کام کرنے والے ہوں گے پر تم خدا ود کے کہن کہلاؤ گے وہ تم کو ہمارے خدا کے نام خادم کہیں گے تم قوموں کا مال کھاؤ گے اور تم ان کی شوقت پر فخر کرو گے تمہاری خجالت کا عوض دو چند ملے گا وہ اپنی رسوائی کے بدلے اپنے حصے سے خوش ہوں گے پس وہ اپنے ملک میں دو چند کے مالک ہوں گے اور ان کو عبدی شادمانی ہوگی کیونکہ میں خداوند انصاف کو عزیز رکھتا ہوں اور غارتگری اور ظلم سے نفرت کرتا ہوں نسل قوموں کے درمیان نامور ہوگی اور ان کی اولاد لوگوں کے درمیان وہ سب جو ان کو دیکھیں گے اقرار کریں گے کہ یہ وہ نسل ہے جسے خداوند نے برکت بکشی ہے میں خداوند سے بہت شادمان ہوں گا میری جان میرے خدا میں مسرور ہوگی کیونکہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے اس نے راستبازی کے خلط سے مجھے ملبس کیا جیسے دھولا سہرے سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے اور دھولن اپنے زیوروں سے اپنا سنگار کرتی ہے کیونکہ جس طرح زمین اپنے نباتات کو پیدا کرتی ہے اور جس طرح باغ ان چیزوں کو جو اس میں بوئی گئی ہیں اگاتا ہے اسی طرح خداوند خدا صداقت اور ستائش کو تمام قوموں کے سامنے ظہور میں لائے گا یوسیٰ باسر باب سیون کی خاطر میں چپ نہ رہوں گا اور یرشلم کی خاطر میں دم نہ لوں گا جب تک کہ اس کی صداقت نور کی مانت نہ چمکے اور اس کی نجات روشن چراغ کی طرح جلوہ گر نہ ہو تب قوموں پر تیری صداقت اور سب بادشاہوں پر تیری شوقت ظاہر ہوگی اور تو ایک نئے نام سے کہلائے گی جو خداوند کے مو سے نکلے گا اور تو خداوند کے ہاتھ میں جلالی تاج اور اپنے خدا کی ہتھیلی میں شہانہ افسر ہوگی تو آگے کو متروکہ نہ کہلائے گی اور تیرے ملک کا نام پھر کبھی خرابہ نہ ہوگا بلکہ تو پیاری اور تیری سرزمین سہاگن کہلائے گی کیونکہ خداوند تو اس سے خوش ہے اور تیری زمین خامد والی ہوگی کیونکہ جس طرح جوان مرد کماری عورت کو بیاء لاتا ہے اسی طرح تیرے بیٹے تجھے بیاء لیں گے جس طرح دولا دولن میں رہت پاتا ہے اسی طرح تیرا خدا تجھ میں مسرور ہوگا آئے یرشلم میں تیری دیواروں پر نگبان مقرر کیے ہیں وہ دن رات کبھی خاموش نہ ہوں گے آئے خدا کا ذکر کرنے والو خاموش نہ ہو اور جب تک وہ یرشلم کو قائم کر کے روح زمین پر مامود نہ بنائے اسے آرام نہ لینے دو خدا نے اپنے دہنے ہاتھ اور اپنے کبھی بازو کی قسم کھائی ہے کہ یقینا میں آگے کو تیرا گلہ تیرے دشمنوں کو کھانے کو نہ دوں گا اور بیگانوں کے بیٹے تیری میں جس کے لئے تُو نے محنت کی نہیں پیئیں گے بلکہ وہی جنہوں نے فصل جمع کی ہے اس میں سے کھائیں گے اور خدا ود کی حمد کریں گے اور وہ جو زخیرہ میں لائے ہیں اسے میرے مقدس کی بار گاہوں میں پیئیں گے گزر جاؤ پھاٹکوں میں سے گزر جاؤ لوگوں کے لئے رات رست کرو اور شہرہ انچی اور بلند کرو پتھر چنکر صاف کر دو لوگوں کے لئے جھنڈا کھڑا کرو دیکھ خدا ود نے انتہائے زمین تک اعلان کر دیا دخت سیون سے کہ دو تیرا نجات دینے والا آتا ہے دیکھ اس کا عجر اس کے ساتھ اور اس کا کام اس کے سامنے ہے اور وہ مقدس لوگ اور خدا ود کے خریدے ہوئے کہلائیں گے اور تو مطلوبہ یعنی غیر مطلوب شہر کہلائے گی یسیہ 63 باب یہ کون ہے جو عدون سے اور سرخ پشاک پہنے بسرا سے آتا ہے یہ جس کا لباس درکشہ ہے اور اپنی توانائی کی بزرگی سے خرامہ ہے یہ میں ہوں جو صادق القول اور نجات دینے پر قادر ہوں تیری پشاک کیوں سرخ ہے تیرا لباس کیوں اس شخص کی ماند ہے جو انگور ہوز میں رونتا ہے میں نے تنہ تنہ انگور ہوز میں روندے اور لوگوں میں سے میرے ساتھ کوئی نہ تھا ہاں میں نے ان کو اپنے کہر میں لتارا اور اپنے جوش میں ان کو روندا اور ان کا خون میرے لباس پر چھلکا گیا اور میں نے اپنے سب کپڑوں کو علودہ کیا کیونکہ انتقام کا دن میرے دل میں ہے اور میرے خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا ہے میں نے نگاہ کی اور کوئی مددگار نہ تھا اور میں نے توجب کیا کہ کوئی سنبھالنے والا نہ تھا پس میرے ہی بازو سے نجات آئی اور میرے ہی کہر نے مجھے سنبھالا ہاں میں نے اپنے کہر سے لوگوں کو لطارا اور اپنے غزب سے ان کو مدہوش کیا اور ان کا خون زمین پر بہا دیا میں خداوند کی شفقت کا ذکر کروں گا خداوند ہی کی ستائش کا اس سب کے مطابق جو خداوند نے ہم کو انائت کیا ہے اور اس بڑی مہربانی کا جو اس نے اسرائیل کے گھرانے پر اپنی خاص رحمت اور فروان شفقت کے مطابق ظاہر کی ہے کیونکہ اس نے فرمایا یقیناً وہ میرے ہی لوگ ہیں ایسی اولاد جو بے وفائی نہ کرے گی چنانچہ وہ ان کا بچانے والا ہوا ان کی تمام مسئیبتوں میں وہ مسئیبت زدہ ہوا اور اس کے حضور کے فرشتہ نے ان کو بچایا اس نے اپنی علفت اور رحمت سے ان کا فدیہ دیا اس نے ان کو اٹھایا اور قدیم سے ہمیشہ ان کے لئے پھرا لیکن وہ باغی ہوئے اور انہوں نے اس کی روح قدس کو غمگین کیا اس لئے وہ ان کا دشمن ہو گیا اور ان سے لڑا پھر اس نے وہ کہاں ہے جو ان کو اپنے گلے کے چپانوں سمیت سمندر میں سے نکال لیا وہ کہاں ہے جس نے اپنی روح قدس ان کے اندر ڈالی جس نے موسیٰ کے دہنے ہاتھ پر اپنے جلالی بازو کو ساتھ کر دیا ان کے آگے پانی کو چیرا تاکہ اپنے لئے عبدی نام پیدا کرے جو گہراو میں سے ان کو اس طرح لے گیا جس طرح بیابان میں سے گھوڑا ایسا کہ انہوں نے ٹھوکر نہ کھائی جس طرح مویشی وادی میں چلے جاتے ہیں اسی طرح خداوند کی روح ان کو آرام گاہ میں لائی اور اسی طرح تو نے اپنی قوم کی ہدایت کی تاکہ تُو اپنے لئے جلیل نام پیدا کرے آسمان پر سے نگاہ کر اور اپنے مقدس اور جلیل مسکن سے دیکھ تیری غیرت اور تیری قدرت کے کام کہاں ہیں تیری دلی رحمت اور تیری شفقت جو مجھ پر تھی موقوف ہوگی یقیناً تُو ہمارا باپ ہے اگرچہ ابراہام ہم سے نواقف ہو اور اسرائیل ہم کو نہ پہچانے تُو آئے خدا ہمارا باپ اور فدیہ دینے والا ہے تیرا نام عزل سے یہی ہے آئے خدا ہم تُو نے ہم کو اپنی راہوں سے کیوں گمراہ کیا اور ہمارے دلوں کو سخت کیا کہ تجھ سے نہ دریں اپنے بندوں کی خاطر اپنی میراس کے قبائل کی خاطر بازا تیرے مقدس لوگ تھوڑی دیر تک قابض رہے اب ہمارے دشمنوں نے تیرے مقدس کو پامال کار ڈالا ہے ہم تو ان کی ماند ہوئے جن پر تُو نے کبھی حکومت نہ کی اور جو تیرے نام سے نہیں کہلاتے کاش کہ تُو آسمان کو پھاڑے اور اتر آئے یوسیٰ چونسٹ باب کاش کہ تُو آسمان کو پھاڑے اور اتر آئے کہ تیرے حضور میں پہاڑ لرزش کھائیں جس طرح آگ سوکی ڈالیوں پہ جلاتی ہے اور پانی آگ سے جوش مارتا ہے تا کہ تیرے تیرا نام تیرے مخالفوں میں مشہور ہو اور قومیں تیرے حضور میں لرزہ ہوں جس وقت تُو نے محیب کام کیے جن کے ہم منتظر نہ تھے تُو اتر آیا اور پہاڑ تیرے حضور کام گئے کیونکہ ابتدا ہی سے نہ کسی نے سنا نہ کسی کے کان تک پہنچا اور نہ آنکھوں نے تیرے سوا ایسے خدا کو دیکھا جو اپنے انتظار کرنے والے کے لئے کچھ کر دکھائے تُو اس سے ملتا ہے جو خوشی سے صداقت کے کام کرتا ہے اور ان سے جو تیری راہوں میں تجھے یاد رکھتے ہیں دیکھ تُو غزب ناک ہوا کیونکہ ہم نے گناہ کیا اور مدد تک اسی میں رہے کیا ہم نجات پائیں گے اور ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز اور ہماری تمام راستبازی ناپاک لباس کی ماند ہے اور ہم سب پتے کی طرح کملا جاتے ہیں اور ہماری بدکرداری آندھی کی ماند ہم کو اڑا لے جاتی ہے اور کوئی نہیں جو تیرا نام لے جو اپنے آپ کو امادہ کرے کہ تجھ سے لپٹا رہے کیونکہ ہماری بدکرداری کے سبب سے تو ہم سے روپوش ہوا اور ہم کو پگلا ڈالا تو بھی آئے خدا تو ہمارا باپ ہے ہم مٹی ہیں اور تو ہمارا کمہار ہے اور ہم سب کے ساب تیری دستکاری ہیں آئے خدا وند غزب ناک نہ ہو اور بدکرداری کو ہمیشہ تک یاد نہ رکھ دیکھ ہم تیری منت کرتے ہیں ہم سب تیرے لوگ ہیں تیرے پاک شہر بیابان بن گئے سیون سنسان اور یورشلم ویران ہے ہمارا خوش نوام اور ہماری نفیس چیزیں برباد ہو گئیں آئے خدا کیا تو اس پر بھی اپنے آپ کو روکے گا کیا تو خاموش رہے گا اور ہم کو یوں بدحال کرے گا یورشایہ 65 باب جو میرے طالب نہ تھے میں ان کی طرف متوجہ ہوا جنہوں نے مجھے ڈھونڈا نہ تھا مجھے پا لیا میں نے ایک قوم سے جو میرے نام سے نہیں کہلاتی تھی فرمایا دیکھ میں حاضر ہوں میں نے سرکش لوگوں کی طرف جو اپنی فکروں کی پیروی میں بری راہ پر چلتے ہیں ہمیشہ ہاتھ پھیلائے ایسے لوگ جو ہمیشہ میرے روبرو باغوں میں قربانیا کرنے اور ایٹھوں پر خشبو جلانے سے مجھے بر افروختہ کرتے ہیں جو قبروں میں بیٹھتے اور پشیدہ جگوں میں رات کارتے اور سور کا گوشت کھاتے ہیں اور جن کے برتنوں میں نفرتی چیزوں کا شوربہ موجود ہے جو کہتے ہیں تو الگ ہی کھڑا رہے میرے نزدیک نہ آ کیونکہ میں تجھ سے زیادہ پاک ہوں یہ میری ناک میں دھوئے کی ماند اور دن بھر جلنے والی آگ کی طرح ہیں دیکھو میرے آگے یہ کلم بند ہوا ہے پس میں خموش نہ رہوں گا بلکہ بدلہ دوں گا خدا عمد فرماتا ہے ہاں ان کی گود میں ڈالوں گا تمہاری اور تمہارے باپ دادا کی بدگرداری کا بدلہ اکٹھا دوں گا جو پہاڑوں پر خشبو جلاتے اور ٹیلوں پر میری تکفیر کرتے ہیں پس میں پہلے ان کے کاموں کو ان کی گود میں ناب کر دوں گا خدا عمد یوں فرماتا ہے کہ جس طرح شیرہ گوشہ انگور میں موجود ہے اور کوئی کہے اسے خراب نہ کر کیونکہ اس میں برکت ہے اسی طرح میں اپنے بندوں کی خاطر کروں گا تا کہ ان سب کو ہلاک نہ کروں اور میں یقوب میں سے ایک نسل اور یہودہ میں سے اپنے کوہستان کا وارث برپا کروں گا اور میرے برگزیدہ لوگ اس کے وارث ہوں گے اور میرے بندے وہاں پسیں گے اور شارون گلوں کا گھر ہوگا اور اکور کی وادی بیلوں کے بیٹھنے کا مقام میرے ان لوگوں کے لیے جو میرے طالب ہوئے لیکن تم جو خداون کو ترک کرتے اور اس کے کوہ مقدس کو فراموش کرتے اور مشتری تم کو گنگن کر تلوار کے حوالے کروں گا اور تم سب زبا ہونے کے لیے خم ہوگے کیونکہ جب میں نے بلایا تو تم نے جواب نہ دیا جب میں نے کلام کیا تو تم نے نہ سنا بلکہ تم نے وہی کیا جو میری نظر میں برا تھا اور وہ چیز پسند کی جس سے میں خوشنا تھا اس لیے خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کھائیں گے پر تم بھوکے رہو گے میرے بندے پییں گے پر تم پیاسے رہو گے میرے بندے شادمان ہوں گے پر تم شرمندہ ہوگے اور میرے بندے دل کی خوشی سے گائیں گے پر تم دلگیری کے سبب سے نالا ہوگے اور جان کہی سے وابیلہ کروگے اور تم اپنا نام میرے برگزیدوں کی لگت کے لیے چھوڑ جاؤگے خداوند خدا تم کو قتل کرے گا یہاں تک کہ جو کوئی روح زمین پر اپنے لیے دعا خیر کرے خدا برحق کے نام سے کرے گا اور جو کوئی زمین میں قسم کھائے خدا برحق کے نام سے کھائے گا کیونکہ گزشتہ مصیبتیں فراموش ہو گئیں اور وہ میری آنکھوں سے پشیدہ ہیں کیونکہ دیکھو میں نئے آسمان اور نئی زمین کو پیدا کرتا ہوں اور پہلی چیزوں کا پھر ذکر نہ ہوگا اور وہ خیال میں نہ آئیں گی بلکہ تم میری اس نئی خلقت سے عبدی خوشی اور شاد اور میں یورشنم سے خوش اور اپنے لوگوں سے مسرور ہوں گا اور اس میں رونے کی صدا اور نالے کی آواز پھر کبھی سنائی نہ دے گی پھر کبھی وہاں کوئی ایسا لڑکہ نہ ہوگا جو کم عمر رہے اور نہ کوئی ایسا بڑا جو اپنی عمر پوری نہ کرے بسیں گے وہ تاکستان لگائیں گے اور ان کے میوے کھائیں گے نہ کہ وہ بنائیں اور دوسرا بسیں وہ لگائیں اور دوسرا کھائیں کیونکہ میرے بندوں کے آیام درخت کے آیام کی ماند ہوں گے اور میرے برگزیدے اپنے ہاتھوں کے کام سے مدتوں تک فائدہ اٹھائیں گے ان کی محنت بے سود نہ ہوگی اور ان کی اولاد ناغا ہلاک نہ ہوگی کیونکہ وہ اپنی اولاد سمیت خدا ود کے مبارک لوگوں کی نسل ہیں اور یوں ہوگا کہ میں ان کے پکارنے سے پہلے جواب دوں گا اور وہ ہنوز کہنا چکیں گے کہ میں سن لوں گا بھیڑیا اور برہ وہ میرے تمام کوہ مقدس پر نہ ضرر پہنچائیں گے ہلاک کریں خدا اند فرماتا ہے یوسیٰ چھاسٹ باب خدا اند یوں فرماتا ہے کہ آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی چوکی تم میرے لئے کیسا گھر بناوگے اور کون سی جگہ میری آرام گا ہوگی خدا اند فرماتا ہے لیکن میں اس شخص پر نگاہ کروں گا اسی پر جو غریب اور شکستہ دل ہے اور میرے کلام سے کانپ جاتا ہے جو بیل زبا کرتا ہے جو کسی آدمی کو مار ڈالتا ہے اور جو برے کی قربانی کرتا ہے جو کتے کی گردن کارتا ہے جو حدیہ لاتا ہے گویا سور کا لہو گزرانتا ہے جو لبان جلاتا ہے اس کی ماند ہے جو بھت کو مبارک کہتا ہے ہاں انہوں نے اپنی اپنی راہیں چن لی اور ان کے دل ان کی نفرتی چیزوں سے مسرور ہیں میں بھی ان کے لیے آفتوں کو چن لوں گا اور جب میں نے کلام کیا تو انہوں نے نہ سنا بلکہ انہوں نے وہی کیا جو میری نظر میں برا تھا اور وہ چیز پسند کی جس میں خوش نہ تھا خدا وند کی بات سنو آئے تم جو اس کے کلام سے کانپتے ہو تمہارے بھائی جو تم سے کینا رکھتے ہیں اور میرے نام کی خوشی کو دیکھیں لیکن وہی شرمندہ ہوں گے شہر سے حجوم کا شور حیکل کی طرف سے ایک ندہ خداوند کی آواز ہے جو اپنے دشمنوں کو بدلہ دیتا ہے پیش تر اس سے کہ اسے درد لگے اس نے جنم دیا اور اس سے پہلے کہ اس کو درد ہو اس سے بیٹا پیدا ہوا ایسی بات کس نے سنی ایسی چیزیں کس نے دیکھیں کیا ایک دن میں کوئی ملک پیدا ہو سکتا ہے کیا یک بارگی ایک قوم پیدا ہو جائے گی کیونکہ سیون کو درد لگے ہی تھے کہ اس کی اولاد پیدا ہو گئی خدا امد فرماتا ہے کیا میں اسے ولادت کے وقت تک لاؤں اور پھر اسے ولادت نہ کراؤں تیرا خدا فرماتا ہے کیا میں جو ولادت تک لاتا ہوں ولادت سے باز رکھوں تم یرشلم کے ساتھ خوشی مناؤ اور اس کے سبب سے شاد مان ہو اس کے سب دوستوں جو اس کے لئے ماتم کرتے تھے اس کے ساتھ نہایت خوش ہو تا کہ تم دودھ پیو اور اس کے تسلی کے پستانوں سے سیر ہو تا کہ تم نچوڑو اور اس کی شوقت کی فراوانی سے حض اٹھاؤ کیونکہ خدا ود یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں سلامتی نہر کی ماند اور قوموں کی دولت سلاب کی طرح اس کے پاس رمع کروں گا تب تم دودھ پیوگے اور بغل میں اٹھائے جاؤگے اور گھٹنوں پر قدائے جاؤگے جس طرح ماں اپنے بیٹے کو دلاسہ دیتی ہے اسی طرح میں تم کو دلاسہ دوں گا یرشلم ہی میں تم تسلی پاؤگے اور تم دیکھوگے اور تمہارا دل خوش ہوگا اور تمہاری ہڈیاں سبزے کی ماند نشو نما پائیں گی اور خداوند کا ہاتھ اپنے بندوں پر ظاہر ہوگا پر اس کا کہر اس کے دشمنوں پر بھڑکے گا کیونکہ دیکھو خداوند آگ کے ساتھ آئے گا اور اس کے رت گرد باد کی ماند ہوں گے تا کہ اپنے کہر کو جوش کے تمام بنی آدم کا مقابلہ کرے گا اور خداوند کے مقتول بہت سے ہوں گے وہ جو باغوں کے وسط میں کسی کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے اپنے آپ کو پاک و صاف کرتے ہیں جو سور کا گوشت اور مکرو چیزیں اور چوہے کھاتے ہیں خداوند فرماتا ہے وہ بہم فنا ہو جائیں گے اور میں ان کے کام اور ان کے منصوبے جانتا ہوں وہ وقت آتا ہے کہ میں تمام قوموں اور اہل لوگت کو جمع کروں گا اور وہ آئیں گے اور میرا جلال دیکھیں گے تب میں ان کے درمیان ایک نشان نصب کروں گا اور میں ان کو جو ان میں سے بچ نکلیں قوموں کی طرف بھیجوں گا یعنی ترسیز اور یول اور لود کو جو تیر انراز ہیں اور توبل اور یوان کو اور دور کے جزیروں کو جنہوں نے میری شہرت سنی وہ میرا جلال نہیں دیکھا اور وہ قوموں کے درمیان میرا جلال بیان کریں گے اور خدا عمد فرماتا ہے کہ وہ تمہارے سب بھائیوں کو تمام قوموں میں سے گھوڑوں اور رتھوں پر اور پالکوں میں اور خچروں پر اور سانڈیوں پر بٹھا کر خدا عمد کی حدیعے کے لیے جرشلم میں میرے کوہ مقدس پر لائیں گے جس طرح سے بنی اسرائیل خدا عمد کے گھر میں پاک برطنوں میں حدیعے لاتے ہیں اور خدا عمد فرماتا ہے کہ میں ان میں سے بھی کاہن اور لاوی ہونے کے لیے لوں گا خدا عمد فرماتا ہے جس طرح نیا آسمان اور نئی زمین جو میں بناؤں گا میرے حضور قائم رہیں گے اسی طرح تمہاری نسل اور تمہارا نام باقی رہے گا اور یوں ہوگا خدا عمد فرماتا ہے کہ ایک نئے چاند سے دوسرے تک اور ایک ثبت سے دوسرے تک ہر فرد بشر عبادت کے لیے میرے حضور آئے گا اور وہ نکل کر ان لوگوں کی لاشوں پر جو مجھ سے باغی ہوئے نظر کریں گے کیونکہ ان کا قلعہ نہ مرے گا اور ان کی آگ نہ بھجے گی اور وہ تمام بنی آدم کے لیے نفرتی ہوں گے